مہتر سے محبوب کی سندہ کی لکھ دماؤں دنکائی تیرے دین کا دنیا میں بجا دے والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عماله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تحاظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نکاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھئے اور مسید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا علیہ کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے تعان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَكُونُ فِی شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ مِنْ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ مِنْ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيظُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَرْبِكَ مِنْ مِتْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين لَا أَكْبَرَ وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَكْبَرَ موسیقی 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 یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے میرے اسلام بھئی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناد شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے حصور ثواب کی خاطر جتنا ہو سکے تازی میں مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر کمبد خزرہ کا تصور باندھ کر نہائیت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناد شریف سنوں گا صلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا لا موجودہ اللہ لہا موجودہ اللہ لہا مقصودہ اللہ لہا مقصودہ لا مشہودہ لا مشہودہ لا معبودہ مولا دل کا زنگ چھڑا میرے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جینا دل کو کر دے آئینا جس میں چھڑکے کلمانا لا اینا الا اللہ لا اینا الا اللہ محمد رسول اللہ پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار رہا خبر نہ ہو پل سے اتار رہا جس میں چھڑکے کلمانا پل سے اتار رہا محمد میرے جگر سے غمے رو زکار کا کا میرے جگر سے غمے رو زکار کا یوں کھی چلی جیے کے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھی چلی جیے کے جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راما گزر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زہر میں فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو پل سے اتارو راما گزر کو خبر نہ ہو ایسا گمہ دے الگر کی بلا میں خدا ہمیں ایسا گمہ دے الگر کی بلا میں خدا ہمیں ایسا گمہ دے الگر کی بلا میں خدا ہمیں دھوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اُل کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہا اُل کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہا اُل کے سیوہ رضا کوئی حامی نہیں جہا جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو قادرہ سربرا پیر روشن زمیر زمیر غوث اعظم امام عام میں بھی بے نظیر غوث اعظم امام عام میں بھی بے نظیر تیرے زیر قدم عالیہ پیر روشن زمیر سربرا سربرا پیر روشن زمیر غوث اعظم امام میں بھی بے نظیر تجھ سے چاہے دے جس کو چاہے چاہے دے تجھ سے چاہے دے جس قدر چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بھر ششن را دیعتا بے نظیر تیری بھر ششن را دیعتا بے نظیر قادرہ سربرا پیر روشن زمیر قادرہ سربرا سربرا پیر روشن زمیر قادرہ سربرا سربرا مبی بے نظیر خدا کے فضل سے ہم پر حصہ آغو سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر حصہ آغو سے آزم کا ہمیں دلوں جہاں ہمیں ہیں سہارا رو سے آزم کا ہمیں دلوں جہاں ہمیں ہیں سہارا رو سے آزم کا میرے دلدار غو سے پا ہماری ناج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری ناج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت تال دینا کی میں کس کا غو سے آزم کا مصیبت تال دینا کی میں کس کا غو سے آزم کا میرے دیدار غو سے پا میرے دیدار غو سے پا میرے دیدار غو سے پا مصیبت تال دیدار غو سے پا مصیبت تال دیدار غو سے پا غو قیامت تک رہے بے خو غو بندہ غو سے آزم کا میرے دیدار غو سے پا 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 پوئی اکی دیوں سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی پڑھا جمنگل میں جب اس نے وزیفہ غو سے آزم کا پڑھا جمنگل میں جب اس نے وزیفہ غو سے آزم کا رسول اللہ کا دشمن ہے غو سے پاک کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے غو سے پاک کا دشمن بنایا ہاں رسول اللہ ہاں کیا پیارا ہے پیارا ہے پیارا غو سے آزم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا ہے پیارا غو سے آزم کا میرے دیدار غو سے پاک ہاں میرے دیدار غو سے پاک میرے دیدار غو سے پاک جمیلِ قادری سوچان سے قربان مرشد پر جمیلِ قادری سوچان سے قربان مرشد پر بنایا جسی نے مجھ جیسے وہ بندہ غو سے آزم کا بنایا جسی نے مجھ جیسے وہ بندہ غو سے آزم کا میرے دیدار غو سے پاک صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج گیارہ ربی الاخر ماہ عبدالقادر کی شب ہے آئیے میں آپ کو ایک بڑا امار عفوز واقعہ سناتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک مدنی منہ جیلان شہر سے بغداد کی طرف کافلے کے ساتھ روانہ ہوا جب حمدان سے آگے پہنچے تو ساٹھ ڈاکو کافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا کافلہ لوٹ لیا لیکن اس مدنی منہ کو کسی نے کچھ نہیں کہا ایک ڈاکو اس مدنی منہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہیں اس مدنی منہ نے کہا کہ ہاں ڈاکو نے کہا کیا ہے اس نے کہا چالیس سونے کے سکے ہیں میرے پاس تو اس نے کہا کہاں ہے کہنے لگا کہ کمیز کے اندر تو ڈاکو اس بات کو مزاق سمجھتا ہوا چلا گیا اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور اس مدنی منہ نے اس کو بھی یہی جوابات دیے وہ بھی اسی طرح مزاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور انہیں نے اپنے سردار کو اس مدنی منہ کے بارے میں بتایا تو اس مدنی منہ کو وہاں بھلایا گیا وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے ڈاکو کا سردار مدنی منہ سے کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے مدنی منہ نے کہا کہ چالیس سونے کے سکے ہیں تو سردار نے ڈاکو کو حکم دیا کہ اس کی تلاشی لو تلاشی لینے پر جب سونے کے سکے نکلے تو اس نے سردار نے حیران ہو کر سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا اس مدنی منہ نے کہا کہ والدہ ماجدہ کی نصیحت نے سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے تو مدنی منہ کہنے لگا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاقید فرمائی دی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا تو یہ سن کر ڈاکو کا سردار رو کر کہنے لگا کہ اس بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عزوجل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے اسی وقت سردار اور اس کے ساٹھ ڈاکو نے توبہ کی اور کافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں وہ مدنی منہ کون تھا وہ ہمارے پیرانے پیر پیر دستگیر روشنگ زمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر الاسانی الشیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی یعنی ہمارے غوث آزم تھے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اے عاشقان بغداد اے عاشقان غوث پاک جو آج سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کی گیاروی شریف منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں آج عاشقان غوث پاک مدنی چینل کے ذریعے بھی دنیا بھر سے انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ہونے والے اس اجتماع ذکر و نات میں شامل ہوں گے تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ عزوجل اور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن سے ہی مبلغ تھے کیا شان ہے میرے غوث پاک کی کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت انداز سے آپ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو شہبازِ خطابت شہبازِ خطابت فانو سے ہدایت فانو سے ہدایت فانو سے ہدایت بے کس کی ہے راحت بے کس کی ہے راحت بے کس کی ہے راحت بے بس کی ہے راحت بے بس کی ہمایت بے بس کی ہمایت سرطا پشرافت سرطا پشرافت بحرِ کرامت بحرِ کرامت اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت ہو ہم پہ انایت اے ساہی میں رزت اے ساہی میں رزت اے بائی سے مرکت اے بائی سے مرکت اے بائی سے مرکت اے بائی سے مرکت المدد یا غصے پاک المدد المدد کلامِ اردالی کی قلیم و حزیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غصیاء کھلا میرے دل کی کلیغوں سے آزم کھلا میرے دل کی کلیغوں سے آزم نٹا قلب کی پہ کلیغوں سے آزم مٹا قلب کی پہ کلیغوں سے آزم مٹا قلب کی پہ کلیغوں سے آزم میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی بھی چمک اُٹھے دل کی کلیغوں سے آزم اعظم چمک اٹھے دل کی کلیگوں سے عاظم تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ کیوں نہ ہو آلہ مولا تُو ہے ابن مولا علیہوں سے عاظم کہ تُو ہے ابن مولا شہبادِ خطابت خانوں سے ہدایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اے بائی سے برکت ہو ہم پہ انائیت روزے پاک ہو ہم پہ انائیت روزے پاک المدد یا روزے پاک اللہ کی روزے پاک المدد یا روزے پاک المدد یا روزے پاک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ کھیلا میرے دل کے گلی غوث آس مٹا قلب کی بے کھلی غوث آس مٹا قلب کی بے کھلی غوث میرے چاند میں صدق آجائی دل بھی میرے چاند میں صدق آجائی دل بھی چمہ گو پھے دل کی کھلی غوث مٹا قلب کی کھلی غوث شہباد خطابت شہباد خطابت غوثیہ فانو سے ہدایت فانو سے ہدایت فانو سے ہدایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت غوثیہ وہ ہم پہ نایت هو ہم پے نایت وہ اسے فٹ اے رب کی نامت اے رب کی نامت اے صاحب رزد اے صاحب رزد وہ اسے فٹ اے بائی سے بارکت وہ اسے فٹ وہ ہم پے نایت وہ اسے فٹ ہو ہم پہ نائت اللہ کی رحمت ایسائی میں رزت ایسائی میں رزت ایسائی میں رزت ایمائی سے مرکت المدد یا غصبات المدد یا غصبات المدد یا غصبات حل مدد یا غوثے پاک حل مدد یا غوثے پاک رائے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حل مدد یا غوثے پاک 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 نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا گوزِ پاک ملد یا گوزِ پاک ملد یا گوزِ پاک سارے لگاؤ اپنے گھروں پر غوسی کا جندا پیارا پیارا باپا کو پیارا غوسی کا جندا باپا کو پیارا غوسی کا جندا باپا کو پیارا غوسی کا جندا سب سے نرالا غوسی کا جندا سب سے بالا غوسی کا جندا پیارا غوسی کا جندا پیارا غوسی کا جندا پیارا غوسی کا جندا پیارا غوسی کا جن кого کیا مرتبہ غوسی فیصل اندارا تیرا وہاں کیا برتبہ اے غوث غیبالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدبالا تیرا سر بھرا کیا کوئی چاہ جانے کہیں کیسا تیرا سر بھرا کیا کوئی چاہ جانے کہیں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلو تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلو تیرا کیا تب جسی پہ جسی پہ رماعیت کہوں پر جا تیرا کیا تب جسی پہ رماعیت کہوں پر جا تیرا 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 شیر کو خدر میں لاتا تیرا شیر کو خدر میں تیرا تیرا جسی پہ ایسی پہ تیرا تیرا ایسی پہ تیرا جو سکر ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سکر ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے کلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے کلے میں رہے پٹا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے وہ اسے والا تیرا بد صحیح چور صحیح مجرمونہ کارا صحیح بد صحیح چور صحیح مجرمونہ کارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا بکری آقا میرا سار بھی ایک نظر میں رفی بکری آقا میرا سار بھی ایک نظر میں رفی چلے کھانا اے سنا خانوں میں چہرا تیرا چلے کھانا اے سنا خانوں میں چہرا تیرا ہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے فالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ختمالا اونچوں کی محق دے دل کے اونچے کھلا دیئے ہیں اونچوں کی محق دے دل کے مرچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اون کی محق دے دل کے اون کی محق دے دل کے جب آگئی ہیں جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آگئی ہیں جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں جلتے بجا دیئے ہیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے بھیرتے میرے آقا تم نے تو چلتے بھیرتے مردیں جینا دیئے ہیں تم نے تو چلتے بھیرتے ان کے نسار کوئی کیسے یہ دلچ میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنچ میں ہو جب یاد آگئے ہیں میرے دیئے ہیں جب یاد آگئے ہیں ہم سے فقیر بیمی اب پھیری کو اٹھتے ہوگے ہم سے فقیر بیمی اب پھیری کو اٹھتے ہوگے اب پھیری کو اٹھتے ہوگے اب تو غری کے دل پر اب تو غری کے دل پر بیستر جمع دیئے ہیں اُن کی مہا کے دل کے میرے قریب سے گل قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گل قطرہ کسی نے مانگا درییاں کا حادی ہے درییاں کا حادی ہے اور دور پر باگا دیئے ہیں درییاں باگا دیئے ہیں دور پر باگا دیئے ہیں اللہ کیا چہر ابھی نہ سرد ہوتا اللہ کیا چہر ابھی نہ سرد ہوتا رو 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 کے محصطفانے رو 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 کے محصطفانے درییاں باگا دیئے ہیں اُن کی مہا کے دل کے ملکِ سُخَلْقِ شاہِ تُم کو رضا مسلم ملکِ سُخَلْقِ شاہِ تُم کو رضا مسلم ملکِ سُخَلْقِ شاہِ ملکِ سُخَلْقِ شاہِ تُم کو رضا مسلم جی سمت آگئے ہو میرے رضا جی سمت آگئے ہو ملکِ شاہِ خوصی کے بٹھا دیئے ہیں جی سمت آگئے ہو ملکِ رضا کی کوئے ہمانا رضا اگر جس طرح دکھیے وہ اناؤتہ رضا تا ہے مل مل کے سوخن سر کی شاعت تھی تم کو رضا مسل لبچی سب آگئے ہو تم کو رضا جی سب آگئے ہو اسی کے بیٹھا دیئے ہیں ان کی محبن دل کے مجھے کھلا دیئے ہیں الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابی کا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غمغسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح ہو دس مرتبہ شام درودِ پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صل اللہ علی علی محمد وعلا آلہ وصحبی وبارک وصلا صلات وصلام علی کا یا رسول اللہ فرمانِ مصطفیٰ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے سواب بڑھانے کے لیے آئی اچھے اچھے نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے علمِ دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا ادھر ادھر دیکھنے آپس میں باتیں کرنے موبائل فون سے میسج پڑھنے کرنے یا بلا ضرورت اٹھ کر چل پڑھنے سے بچتے ہوئے تعادی میں علمِ دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا ذہن عصیب موقع رہے ممکن ہو تو مدنی پھول لکھنے کی عادت بنایا کریں کہ علم کو لکھ کر قید کر لو مزرگوں کا قول ہے تو لکھ کر قید کریں گے تو جب جب وہ ڈائری کھولیں گے صفحات پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یہ وقت بھی یاد آئے گا موقع یاد آئیں گے جتنا ممکن ہوا لکھنے کی بھی کوشش کروں گا یاد بھی رکھوں گا عمل کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں امیر علیہ السنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ باپا کی زیارت بھی کریں گے دارالفتہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں تو ان کی بھی صحبتیں پائیں گے نگران شورا کی مدنی پھول ہوتے ہیں وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو بزرگوں کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ کے سوالات ہوتے ہیں امیر علیہ السنت کی جوابات ہوتے ہیں آج گیارویں شب ہے باب المدینہ میں پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں بھی آج گیارویں شب ہے تو آج یوں سمجھنے کہ بڑی گیارویں ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس عیجت امام میں شرکت بھی رہے گی اور انشاءاللہ عز و جل لنگرِ غوثیہ کا بھی احتمام ہے اور انشاءاللہ عز و جل اور انشاءاللہ عز و جل بغداد شریف کے ٹکٹ کی قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ابتدان جو ہے وہ تین ابتدان گیارہ جو ہے وہ نام یہ نکالے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک خوش نصیب کو بغداد کا ٹکٹ پیش کیا جاتا ہے لیکن بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹکٹ ایک تھا لیکن جیسے باپا فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو ایک مدنی مذاکرہ تو ایسا گزراتا ہے جس میں تیرہ ٹکٹ تقسیم ہوئے تھے آج کیا معلوم کسی کا رونا دونا ایسا ہو جائے کہ ایک نہیں بلکہ گیارہ بغداد کے ٹکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ڈوٹیں گے تو پہلے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کے نام پکارے جاتے ہیں ان کی یہاں موجود کی ضروری ہے جو موجود نہیں ہوتے تو ان کا نام ان گیارہ میں شامل نہیں کیا جاتا لگتا یہ ہے آج امین مدینہ لبائک آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن ہی گیارہ کے نام نکلے یہ سارے کے سارے روتے ہوں اللہ اور یوں مطلب کہ پھر دوسرے اس لئے روتے ہوں کہ گیارہ میں ہمارے نام نہیں نکلے اور پھر ان سب گیارہ گیارہ پر مطلب ایسی نظر پھر جائے میرے گھوست پاک کی کہ ان کی سب کی ترقی بن جائے یوں یہ بھی باقی بھی ایسا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے دیکھے جاتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں یہاں وقت کرانے کی لیکن ظاہر ہے وہ شہر میں بعدوں کا ٹریفک کے معاملہ تو پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے ملتے ہیں جو نو بجے کے بعد آتے ہیں جو نو بجے کے بعد آتے ہیں تو ان کا نام بھی اس قرآن دازی میں نہیں ہوتا ہے تو اب وہ تو کس کا رونا ہوتا ہے کس کا تڑپنا ہوتا ہے کون قرآن دازی والا آتا ہے کون بغیر قرآن دازی والا آتا ہے ایسا بھی ہوا یہ نہیں یہاں پر بھی تو تین نام ابتدان میں لے لیتا ہوں ان شاء اللہ عز و جل عجب گل بن خان بہدر لبیک باشا اللہ خان صاحب رشیب لائیے تعال مدرس کورس محبوب عالم بن غلام قادر ماشاء اللہ عال یعنی کہ اس میں ہمارے ساؤنڈ والے اسلام بھائی یہ بھی کلتے ہوا تھا کہ جب بھی صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدا بلند ہوں گی یا جب بھی نعرے لگائے جائیں گے تو یہ اپنا جو والیوم ہوتا یہ کھولتے ہیں تو وہ پھر ریپلائی پبلک میں بھی جاتا ہے تو یہ ہمارا تیہ ہوا تھا تو میں بھی آئندہ نام لینے سے پہلے یاد دلا دوں گا انشاءاللہ ہم نے ہم نے درخواست کے در تیہ بھی ان سے نہیں کیا اچھا درخواست درخواست دولہ بنا دولہ بنا دولہ بنا دول کی بساق دو دول کی بساق دو دول کی بساق دو برا сотہ نطر کی بساق دو بدنگویا رب بدنگویا رب بدنگویا رب دول کی بساق دو ہو ستبا ہو ستبا ہو ستبا ہو ستبا خوصیبا 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 یہ تیسرا جو نام ہے ان کے والد صاحب کا نام سمجھ میں آرہا ہے یہ ہی بھی کلر کوپی شاید ایک ہی نے ڈالی ہوگی سعید احمد قادری والد کا نام ہے یہ رنگین کوپی انہوں نے ڈال دیئے ہمارے اسلائی میں نے نام شاید ان کا لکھنا بھول گئے ابن سعید آپ ہیں نام کیا آپ کا بلال تشریف لائے یہ ان کا نام صلو علی الحبیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ واللہ والسلام علیك یا حبیب اللہ واللہ والسلام علیك یا نبی اللہ والسلام علیك یا نور اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا نور اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا نور اللہ نور اللہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ارتیب دے رہا تھا اچارت مجھ پر خونو دوگی تاری ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں حضرت سیدنا جبرائیل میکائل اسرافل اور عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی میں اللہ عزو جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمایا فرمایا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی نگاہ نیچی کیا توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی جنیتیں کرتے جائیے انشاءاللہ اول تاخر مدنی مذاکرے بلکہ آج کی بڑی گیاروی شریف کے اجتماع ذکر و نات میں شریک رہوں گا انشاءاللہ علم دین بھی سنو گا ناتیں بھی سنو گا منقبتیں وغیرہ بھی سنو گا از ابتداد انتیا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داری کے بال بلا ضرورت سے لانے دھاگے نوچنے ادھر ادھر خامخہ دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کا اشارہ کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوست زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلوہ علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورت انسیمت سرک کر دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کروں گا دکھا بغیرہ لگ گئے سبر کر لوں گا گھورنے چڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجزہ بجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نو اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا اپنے لئے مزید نیتیں بڑھائے لیتا ہوں کوئی کیسے انہاگوار انداز میں سوال کرے سبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ منع کر دوں گا جواب کے آخر میں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا صلو علیہ الحبیب کہہ کر درست سے پڑھاؤں گا خود بھی پڑھوں گا غلط غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا مدنی خافلے مدنی حامات وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کے عدد بنانے کی خطر حد تل امکان نگاہ نیچے رکھوں گا کہہ کھا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا عربی انگریزی مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر تبجھو رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سمجھوں گا موقع کی مناسبت سے مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا رہوں گا رب یسر ولا تو عصر وتمیم لنا بالخیر آمین آج کے مدنی مذاکرے اور اجتماع ذکر و نات میں جب تک توفیق ملی شرکت اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الٰہی کے مطابق ملنے والے عجر کائی صالت ثواب بارگاہ جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امات المؤمنین تمام صاحبہ و طابعین و طبعہ و طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین محدثین مفسرین تمام مزرگانِ دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین کو اس کا ثواب پہنچے خصوصاً شہیدان و حصیرانِ کربلا جمیر اہلِ بیتِ اطوحار بالخصوص شہنشاہِ بغداد حضورِ غوثِ پاک پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر قطبِ ربانی محبوبِ سبحانی پیرِ لاثانی قندیلِ نورانی شہبازِ لامکانی شہبازِ لامکانی پیرِ پیران میرے میران الشیخِ ابو محید دین عبدالقادر جیلانی قدسِ سرون نورانی حجتُ الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی سیدی ومرشدی اعلی حضرت سیدی حقمِ مدینہ سیدی صدرلہ فازل سیدی مفتی احمدِ حرخان صدر الشریعہ مفتی دعوتِ اسلامی حجی مشتاق عجی زمزم تمام مبلغات مبلغینِ مرخومین مدنی قافلوں کے مستقل مسافرین مدنی انعامات مستقل مدنی مستقل کفلِ مدینہ کی کیا عاملات و عاملین اور آج آخر تک مدنی مذاکرے اور اجتماع ذکر و رجعات میں شریک رینے والے میرے مرشد غوث پاک کے عاشقین آمین بجاہ نبی جنمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت آٹھ مقامات پر اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ ہے اور وہاں پر بھی عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے برائے راست ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اسی طرح بابا کل صبح ہاتھ و ہاتھ بے شمار اسلام بھائی مدنی کافلوں کے مسافر بھی بننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ آپ کی طرف سے توفہ ملا ہے بابا اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے اور بھی تعداد بڑھ جائے گی اس سال سواب کا تحفہ جو بھی جہاں بھی دنیا میں مدنی چینل پر ہوں یا اپنے آٹھ جگہ جہاں آپ فرما رہے ہیں تین کم گیارہ جگہ آج کا اجتماع ذکرونات ہے سب سب کو اس کا ثواب پہنچے سبحان اللہ بپا پاکستان کے مختلف مقام حضرت جیلل کے ناظرین کو بھی پہنچے سبحان اللہ بپا الحمدللہ بہت سے مقامات پر اجتماعی طور پر یہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور سیرانی کابینات پاکستان پنجاب صوبے کے چند شہروں پر مشتمل یہ کابینات ہے یہاں تقریباً اکیس مقامات پر یہ اجتماع ذکرونات ہو رہے ہیں جو اطلاع ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے پڑھا دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہن کام نہیں کر رہا محمد شادمان отاری مدرسد المدینہ رحمی ارخان پیارے باپا جان ارض ہے کہ مرگزوں کو ٹوکرے میں بند کر دیتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے پیارے باپا جان میرا نام محمد صلیم ادھاری ہے پیارے باپا جان میں جامعہ مدینا خزار میں پڑھتا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو اتار کیوں کہتے ہیں محمد سنعان تاری مدرسد المدینہ رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں پیار باب پجا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ رحیم یار خان کب تشریف لائیں گے اپنے رحیم یار خان کا کوئی انوکہ واقعہ بھی سنا دیں بولنا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدلی منع نے مرگوں کو ٹکرے میں بند کرنے کا بولا کہ یہ بند کر سکتے گے نہیں تو مرگیوں کو ایسی روم میں ٹھرانا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب ظاہر پرندوں کو ٹکریوں میں اور پنجنوں میں بند نہیں کریں گے تو یہ تو اڑ جائیں گی بھاگ جائیں گی مرگیاں کیا کریں گے تو اس لیے ان کو جسی طرح ٹکروں میں بھرتے نہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان مرگیوں کو بلا وجہ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی اگر بلا وجہ کی تکلیف ہے کیونکہ ان کو بند کرنا تو یہ مجبور یہ کہ یہ ورنہ سنبھلی نہیں جائیں گی تو اس کے ٹکریوں میں بند کرنے میں تو عرض نہیں ہے لیکن اس طرح نہ بھرے ان کو کہ ایک دوسرے پر یہ پڑ رہی ہوں اور کچل رہی ہوں اور پھر ایک دوسرے کو چونچا مار رہی ہوں اور لڑ رہی ہوں تو احتیاط کے ساتھ جیسے جس طرح کی گنجائش ہے کہ اس میں گیارہ مرگیاں سما جائیں گی تو اب اس میں تیس چالیس مرگیاں ڈال دینا یہ واقعی ان کے لئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے ایک دوسرے پر بیچاریاں چڑھ رہی ہوتی ہیں وہ کچل رہی ہوتی ہیں مازوقات تو یہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنے میں آ جائے زیادتی زیادتی نہ ہو واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عزب جل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دوسرا سوال آپ کو اتار کیوں کہتے ہیں اس میں باپا یہ مرگیوں کے حوالے سے یہ سوال تھا یہ جو مرگیاں سپلائی کرتے ہیں یہ بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں انہوں نے جو مرگیوں کو بند کیا ہوا ہوتا ہے جو چھوٹا سا پنجرہ ہوتا ہے تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جتنی مرگیاں اس میں ہونی چاہیے اس سے زیاد ہوتی ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ اوپر سے اچھال رہے ہوتے ہیں اور مرگی اگر وہاں سے نکل جائے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ کر دور سے پھینک دینا اس کے اندر اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں کہ اس طرح کرنا کیسا ہے مرگیوں پر ظلم تو بہت ہوتا ہے جس طرح اسی لئے میں نے ارشکیاں نا کہ ٹوکری میں ایک تو اس کی گنجاج سے زیادہ بند نہ کی جائیں دوسرے ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے پر اس طرح چڑھا دیتے ہیں ویچاروں کے دم بھی گھڑ جاتے ہیں مریوی مرگیاں میں نکل دی ہیں پھر ٹوکریوں میں سے اور شاید مریویوں کو بھی یہ چھیل چال گئے کوئی بھروسہ نہیں یہ چلا دیتے ہوں بعض مجرمانہ ذہن کے لوگ اور یہ گوشت بھی لوگ کھا جاتے ہوں اسی طرح یہ دور سے پھیکنا یا ان کی ٹانگیں بانتے ہیں پھر ان کو ٹھیلوں کی طرح ٹانگوں کے بھل دو طرف نکال گئے سائیکلوں پر ڈال دیتے ہیں اور یہ مرگیاں بھی چاہریاں الٹی ہوتی ہیں بعض ہوگا ان کے مو سے پانی بھی نکل رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک صورت ایسی ہے کہ بیچاریوں کو اس طرح بہت تکلیف دیتے ہیں یہ جانوروں کو بلکہ یہاں تک بعض جگہ ہوتا ہے کہ بکروں پر بھی وہ ٹرک میں ایک تو بھرتے ہیں بے دردی سے پھر یہ اوپر سے اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہوتے ہیں اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے پھر ان کو جاکا چھوڑی پھر نہیں ہوتی ہے یہ بھی کرتے ہیں تو یہ جانوروں پر ظلم جو ہے یہ مرنے کے بعد بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اگر یہی جانور مسلط کر دیا کہ چل تو اپنا انتقام لے یہ میں سمجھانے کے لئے حرث کر رہا ہوں اس میں روایت میں نے نہیں پڑھی تو اگر یہی جانور مسلط کر دیا مرنے کے بعد تو آہ کیا کریں گے حالانکہ صدا تو پتہ نہیں کتنی سخت ہوگی اس سے خالی یہ جانور ہی مسلط ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا اگر کفن میں کیڑی بھی گھس کر کٹنی شروع کر دے چھوٹی بھی تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے ہم حفظ و امان چاہتے ہیں اس کے عذاب سے تو اس لئے کسی بھی جانور پر رکھتا کہ چھوٹی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عزب جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ دوسرا سوال نہیں ہے دوسرا بھی تھا ایک تین سوال تھے اتار آپ کو کیوں کہتے ہیں اتار میرے کیوں کہتے ہیں یوں پوچھا تھا دی مدری منہ نے پوچھا ہے باپا اچھا اچھا دراصل وہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک تو میں نے اتر بیچنا شروع کیا وہ اپنے بیگ میں رکھ کے تو پھر وہ شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تذکرت العلیہ میں ان کا یہ تخلص میں نے پڑھا تھا تو یوں اتار تو میں نے اتر کی نسبت سے وہ اپنا تخلص اتار رکھ لیا ایک بار پہلے میں گجراتی مشاعروں میں چند بار میں نے حصہ لیا ہے وہ یہ یاد آگیا تو میں نے اپنی مضمت جو کیے وہ بتا دوں تو یہ ہمارے اگر گجرات والے سن رہے ہوں گے تو ان کی دل جو ہی ہو جائے گی اور جو گجراتی جانتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ دل جو ہی ہوگی اور جو اردو گجراتی نہیں سمجھتے اندازہ ان کو بھی ہو جائے گا ان کی بھی انشاءاللہ دل جو ہی ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ نہ اندازہ ہو جائے گا میں سمجھا بھی جانا چلا نبی نو پسی نوج چھے شریشت اتر بے شک نبی نو پسی نوج چھے شریشت اتر تمارا اتر ما اتر دم چھے تمارا کیا اتر تمارا کیا اتر ما اتر دم چھے تمارا کیا اتر ما اتر دم چھے یعنی میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں میں بھی چھوڑا بھول گیا ہوں تقریبا یہی شر نبی نو پسی نوج چھے شریشت اتر تمارا کیا اتر تمارا کیا اتر ما اتر دم چھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ ہی سب سے آلہ اتر ہے اتر تیرے بھی اتر میں کوئی دم ہے تو اتر بن گیا ہے اتر میں چلے نکلا ہے تیرہ اترے سے ہی ہے تو یوں میں نے اپنے اتر اور اپنے اتر ہونے کی مذہب مت کی ہے لیکن شان کس کی بیان کی ہے ان کے آگے دعوے ہستیر ادا حال حضرت فرمارے میں ان کے آگے دعوے ہستیر ادا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم بکے جاتا ہے یہ حال حضرت نے لکھا ہے تو یہ حال حضرت کی آجزی میں نے آپ کو سنا دی یہ کہنے کے بعد مجھے کیا کہنا چاہیے ہو بھی ارس کر دیتا ہوں کیا کہے جاتا ہے ہر بار ہم بکے کی جگہ کہے وزن صحیح ہو جائے گا اور بکے درہ لفظ جو ہے اپنے لئے تو بندہ کہے لیکن دوسرا اس کے لئے کہے تو تھوڑا زبان بھاری ہوتی ہے لیکن میرا یہ آپ سے بھی مشورہ ہے کہ حال حضرت کے جو انکساری کے اشعار ہیں نا وہ بے اینئی پڑھنے چاہیے اور بعد میں وہ تصرف والے پڑھے جائیں تاکہ یہ بھی اس میں تربیت ہوتی ہے کہ ہمارے حال حضرت کتنے آجزی والے تھے اس طرح دیگر شعرہ کے بھی اصل اشعار کو جب تک شرعی کو اس میں خطا نہ ہونا اس میں تصرف نہ کیا جائے بعض لوگ کرتے ہیں تصرف وہ نہ کیا جائے تو یوں میں نے اپنا اکتار جو ہے اتر بیچنے کی وجہ سے وہ اکتار تخلص اپنایا اور ایک ولی اللہ کی نسبت کیوں اس میں شامل کیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ میں نے شیخ فریدودین اکتار کو ولی اللہ کا اور یہ میں مجھے پتا نہیں ہے میں مو سے نکل گیا انہوں نے تذکرات الاولیہ لکھی ہے خود ولی اللہ تھے یا نہیں تھے یہ نہیں پتا اور انہوں نے جو تذکرات الاولیہ لکھی ہے اور یہ بزرگ تھے گوثپاک کے پہلے کے بزرگ جب انہوں نے لکھی یہ بہت پرانے بزرگ تھے لیکن گوثپاک کا تذکرہ تذکرات الاولیہ میں کیوں نہیں ہے بعد میں کسی نے حضف کر لیا نکال دیا کیا یہ بھی نہیں پتا نہ گوثپاک کا تذکرہ ہونا چاہیے غریب نواز کا بھی ہو داتا صاحب کا بھی ہو تو یہ کیوں نہیں ہے تذکرہ یہ بھی پتا نہیں ہے یا مشاہیر کو نہ انہوں نے مطلب گوثپاک کو اس لیے نہ تذکرہ کیا ہوں کہ یہ بہت مشہور ہیں اور بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو میں ان اولیاء کرام کے تذکر کروں کہ جو زیادہ جن کی شہرت نہیں یہ بھی ان کا ہو سکتا تصور لیکن ان کی اپنی ولایت کا مجھے پتا نہیں ہے کہ کسی نے ان کو علی کا وہ الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں لیکن ہمارا اس نظر ہے کہ کوئی انہیں کے عاشق اولیاء تھے کہ جنہوں نے یہ اولیاء کرام کا تابعین کرام کا بھی تذکر ہے اس میں ماشاءاللہ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صلوء عَلَىٰ صلوء عَلَىٰ محمد بپا وہ سوال بھی رحیمیار خان کا تھا اور زلہ رحیمیار خان والے ہمارے درمیان بھی اس وقت براہ راست ہے ماشاءاللہ وہ رحیمیار خان کی ایک تو مدنی منہ نے دعوت دی پتہ نہیں یہ دعوت دیں گے نہ دیں گے منہ نے دعوت دیں گے جلبے پہلے دیکھ لیں تو پھر شاید سنیں میری بات تھکے ہیں تو پھر بات بنیں یا ان کو بغاد ہو گھر تو پھر میں ارس کروں تو سنیں گے پھر جزاک اللہ رحیمیار خان کی دعوت دینے کا شکریہ اللہ کرے کہ میری سستی دور ہو چستی آجائے اور میں ایک بار پھر پہلے کی طرح پنجاب اور خبر پختن خواہ اور بابو الاسلام جس طرح وہ ہر طرف گھومتا پھرتا تھا دورے کرتا تھا اللہ کرے اس طرح دورے ہو جائے رحیمیار خان کے یادگار واقعے کائنوں نے مجھے پوچھا ہے اور جب میں رحیمیار خان گیا تھا یہ مدنی منہ تارے پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا رحیمیار خان میں جب میں پہلے بار گیا تو ایک مسجد میں اجتماع ہوا تھا اور کچھ نہ تھوڑے بہت اس طرح بھائی جمع ہوئے تھے جب اس طرح بھی نہیں دی سب سے پہلا اجتماع تھا اور مسجد بھی وہ یاد پڑھتا ہے زیر تعمیر تھی تو اس وقت تو کوئی شہرت تو دعوت اسلامی کی اتنی ٹھی نہیں تو جو اللہ کے نیک بندے جمع ہو گئے جمع ہو گئے میں نے اس میں وہ عشق رسول کے موضوع پر بیان کیا تھا اور حضرت سیدنا بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ سنایا اور ماشاءاللہ رحیم یار خان کے عشقان رسول اس میں پھوٹ پھوٹ کر روئے سمجھو گے وہ تحوب والا ہو گیا نظام اور بہت رقت تھی اس اجتماع میں اور بس وہاں دعوت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی اس میں ایک شیوڈ اسلامی بھائی تھے ان کو مطلب کام سو پا گیا کہ یہاں کہ امیر آپ اس کو امیر بلتے تھے تو خیر بات ہو گئی آئی گئی کچھ عرصے کے بعد میں اسی طرح قافلے میں یا کسی کوئی اجتماع تھا مصطفی آباد میں تو غالب انہاں اس اجتماع میں گیا تھا وہ اجتماع بھی یادگار تھا کچھ علماء حضرات نے مل کر ایک وہ اجتماع کیا تھا اس وقت تو میں نے اس کے لئے کوئی خاص طریقے کار تو تھا نہیں دعوت اسلامی کا تو انہوں نے اجتماع کیا تھا اور مجھے بھی دعوت دی تھی کہ تم بھی آؤ تو انہوں نے اپنے کوششے کی خطابات فرمائے شاید یہ دو روزہ یا تین روزہ اجتماع تھا اب میں ان کا انداز دیکھتا رہا یہ میٹنگ کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے یا اجلاس کرتے ہیں کچھ مطلب میرا اتمنان نہیں ہو رہا تھا ان کے طریقے کار سے اور جنہوں نے بولایا تھا وہ بیچارے چھے بہت درد رکھنے والے مولانا مقبول صاحب رحمت اللہ تعالی آرے یہ خود آئے تھے باب المدینہ کہہ رہے تھے میں تم کو دعوت دینے کے لئے آیا ہوں پھر میں ٹرینمنٹ کو چھوڑنے گیا تھا یہ یہ اب فوت ہو چکے بہت محبت انہوں نے مجھ سے فرمائی تھی اور کافی ہیں کہ اچھے علم تھے ان کو جذبہ تھا کہ کسی طرح بھی اہل سنت میں کوئی کام ہو دی ان کا خیر تو میں نے ان سے درخواست کی میں نے کہا تم جب سب پورا کرلو اپنا اجتماع تین دن چاہیے تین لدہ دا یہ سب پورا کرلو جب تمہارا سارا نظام ختم ہو جانا تو مجھے رات بہلے مت دینا مجھے تیسرے دن اسر کی نماز تیسرا ہے دوسرا دن جو بھی تھا تم اسر کی نماز کے بعد سب ہٹ جاؤ اور مجھے سوپ دو میں نے جو کرنا ہو کروں تو یہ مان گئے یہ مان گئے اور مجھے سوپ دیا اسر کے بعد میں تھا اور عوام تھی تو میں نے جو ٹوٹا پوٹا ہوسکا بیان کیا اور دعا کی ترقی ہوئی اور وہ ہی پبلک میں شور مجھ گیا الحمدللہ پور اقت اور سوز وہ مطلب ہے کہ تین دن کا اجتماع سارا ایک طرف اور وہ شام کا اجتماع ایک طرف حالانکہ وہ شام کو تو لوکل پبلک کے آنے کا بھی امکان کم ہوتا ہے لیکن مہارا جو بھی تھے ان میں جو الحمدللہ جھوم پڑی مقبول کے والی صاحب تھے بڑے بزرگ تھے وہ بھی وہ تو یقین مانے وہ دیوانوں کی طرح میرے پیچھے گھوم رہے تھے ان کو بس سبج میں آگیا سب تو یوں الحمدللہ بولایا کسی نے اور دعوت اسلامی کی داغبیل پڑ گئی پھر وہاں کوئی منڈی ہے بازار وہاں ان لوگوں نے میرا بیان رکھوایا الگ سے کوئی سب سے بڑی مسجد اس میں بھی الحمدللہ کافی گیدرنگ ہوئی ہو اوہ دھوم پڑ گئی داغت اسلامی کا کام شروع گیا مولانا مقبول بلکل سیٹ تھے خوش تھے نعوذ باللہ ان کو کوئی نام کی اور میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی نام کی پڑی ہو گیا اور ساری ترکیہ ہم نے کی تو کراچی سے آتے وہ اس لئے بلائے تھا ہے کہ کفزائی کر لیں تو ان کا مقصد دائیں کہ کسی طرح دین کا کام ہو سنیت کا کام ہو میں نے کہا ان کے والد میرے ساتھ ہی ساتھ تھے وہاں بھی پوچھے تھے ہی ہے سمجھے اور الحمدللہ سمال الحمدللہ کثیر علماء کرام وہ تشریب لائے تھے اس تین روزہ یا دو روزہ اجتماع میں اور کسی نے بھی میری مقالفت نہیں کی حالانکہ میں نے ان پر تنقید کی میں نے کہا کہ یہ کیا آئینوں نے اجلاس کیا تجربات تھانی ہاں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں وہ فلان ماراڑی سے فلان گوٹ سے فلان گاؤں سے آپ ماں کے نگران آپ ماں کے امیر جناب آپ فلان قسمت ہے آپ کو ماں کام کرنا آپ ماں کے امیر تو میں نے یہ کر لی ہے لوگ میں تو میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ یہ سوم جی کے کام کریں گے آپ کو لگتا ہے کام کریں گے اس نے آپ بول دیا کام ایسا نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا ہے تو پھر اخیر بات پھر میں نے وہ غالباً اسی میں میں نے کہا دا کہ مجھے اثر کے بات سوپ کے آپ سب اٹھ جاؤ تو میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں تو یوں الحمدللہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ان کا کبھی آج تک میں نے گلا شکوا نہیں سنا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو میرے بارے میں کہ ساری پبلک کھینچ کے لے گیا ایسا نہیں تھا الحمدللہ وہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں اور واقعی انہوں نے کوئی بھی پھر ان کا کام ہی نہیں ہونا اس سے مطلب یا تم ادھر کا امیر تم ادھر کا امیر تو ایسے دونی کوئی عوضیں ماتے جاتے ہیں کام ان کا نہیں ہوا الحمدللہ یہ بھی انہی کا کام جو ہو رہا ہے دعوت اسا بھی یہ کام ہو گیا تو اسی اجتماع میں ایک نوجوان جس کی چہرے پہ داڑی سر پہ ان دنوں غالبن کتھا ہی ماما تھا ہاں کتھا ہی ماما اور گلے میں پٹکا جس طرح میں رکھتا ہوں نا یہ آئے مسکرائے اور مجھے بولے گا مجھے پیچاند دے ہو میں بولوں نہیں تو اس لے گا کہ میں وہ ہوں داڑی منڈا جس کو آہا امیر بنا کے گئے تھے ہرے میں ملے گا امیر سائنس میں انڈی خلاب آگیا سبھار اللہ سبھار اللہ تو یو الحمدللہ فمو الحمدللہ یہ مدنی انہوں نے یادگار واقعہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا بھپا آپ نے تو اسے مدنی پھل دے دی ہے وہاں سے تو مدنی قافلوں کی بھی خودخبری آنی چاہیے مگر ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ الحمدللہ اس پورے واقعے میں بھپا نے ایک مدنی باہر بھی بیان کر دی تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مختلف شعباجات کے مدنی کاموں کی برکات سے وقتاً فوقتاً مدنی باہروں کی آمد کا سسلہ بھی رہتا ہے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی جو ہماری ویب سائٹ پر کام کرتی ہے اور مجلس مدنی باہریں اس زمن میں مدنی باہروں کی ویب سائٹ جاری کر رہی ہے اس کو لانچ کرنا جس کو بولتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے گا اس ویب سائٹ میں عراقی نے شعبا کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے غیر مسلموں کے قبول اسلام کے واقعات مدنی ماحول سے وابستگی کے واقعات دعوت اسلامی کے مختلف شعباجات کی مدنی باہریں مدنی چینل کے مدنی باہروں کے حوالے سے مختلف سسلے مدنی باہروں کے تمام مدنی رسائل اور بھی بہت کچھ اس ویب سائٹ میں آپ آن لائن سرویس کے ذریعے اپنی مدنی باہر بھی 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 سکتے ہیں اس کو سبمیٹ یہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی مدنی باہروں کا سلسلہ ہے دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی آ چکا مدنی باہروں کے حوالے سے اگر کسی کو مواد چاہیے اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے بھی مدنی باہر ہیں آپ کو چاہیے دیگر بہت پیاری پیاری باہر ہیں امید یہ بھی مدنی انقلاب یہ بھی مدنی باہر ہیں بعض مطلب کے بہت سارے ممالک کے اندر کلاب اور کیسین اور عجیب اور غریب قسم کا معاول ہوتا تھا وہ لے کر مدنی مرکز وہاں تعمیر ہوئے ہیں مدنی تنویر گھائیں تعمیر ہوئی ہیں ایک جگہ شیطان کی عبادت ہوتی تھی شیطان کی عبادت ہوتی تھی وہ جگہ لے دعوت اسلام نے اس کو مدنی مرکز بنایا ہے تو اس طرح کی بھی مدنی باہر ہیں ان کے واقعات کس طرح دعوت اسلام نے لیا امید ہے کہ یہ بھی سب بیان کیا جائے گا بگر ساتھی ساتھ ہم کرتے یہ ہیں کہ آج یہ دعوت بھی آئی ہے کہ یہ جو لائن ہے اس کو اگر باپا انگلی مار دیں گے تو کھل جائے گی کھلیں گی تو یہ مدنی باہروں کی جو ویب سائٹ ہے وہ یا شاید اس کا افتتا ہو جائے سبحان اللہ میں تو سید ذاتوں سے افتتا کرواتا ہوں لیکن اب چاہ کھلوں یا کوئی ہے بھی نہیں میرے باس مان نہیں آپ کے باس خوشیت زیادہ ان کی خواہش آپ کے ذریعے ہو اگر دعوت اس میں شبہ ان کا ہے ٹھیک ہے یہ جو چاہے کریں میرے میں جو چاہوں کرنے تو آپ یوں بھی تو کرتے نا بیٹوں کا مان رکھتے ہیں بیٹے باب آگے دمان رکھتے ہوتے ہیں وہاں تو ہوں گے کسی حال رسول نے کروالو گھوست پاک کی رات مجھے تو چلانا بھی نہیں آدھا میں کیا کروں گا کبھی اس پوڈر کو کیک مار نہیں آدھا مجھے اون کر آدھا آدھا ہماری جوانی گزر گئی اس کے بعد ہمارے سامنے ہے اس وقت آدمی سیکھ لیتا بڑا فیمی کیا مطلب سیکھوں اور اس میں کام وقت لگاؤں بار ہاں سوچا کہ سیکھ لوں میں دماغ کام نہیں کرتا کام بہت رکھا ہوا ہے تو یہ کوئی کسی شہزادے کو لے لی یہ حجی حجی عمین پا یہاں پر یہ منج پر جس آپ کے پاس انتظام ہے نا یہاں ہاتھو ہاتھ انتظام کرنا ہو جائے گا ساری رات بڑی آپ بہتر 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 جان یو بولن دی آجی انشاء خالی ایک بالی اگلی بڑھا نہیں وہ نہیں پا رہا بھائی انشاء اور اس میں ہمارے لئے تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو ہم میں سے باز اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہماری سمجھ میں آجائے باپا میرے پاس ایک سید صاحب موجود ہے یہاں پر ان کی خواہش ہے کہ باپا کلک کر دیں سمجھا کریں آجی احمد لب بھائی آجی احمد آجی ہجی گیار بھائی آجی مد آرے آہ اللہ بھائی پکڑ لہنا وہ بھائی رہی بھائی ان کو پکڑ گا رکھنا ٹھیک احمد بھائی ساللہ آلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیارے باپا جان میں عبو بکر تاریر اوپنڈی سے بات کر رہا ہوں تیارے باپا جان میری عمر یارہ سال ہے پیارے باپا جان میں نے نیت کی ہے کہ سپنسٹین پارک کی صدقے میں پانسو کی سیڑیاں برسوں کے اڈے میں پنچاؤں گا پیارے باپا جان آخر میں دعا فرمائے دیجئے میرا سینہ کھل جائے پیارے باپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ ڈائننگ ٹیبل میں کھانا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں میری رہنمائی فرمائے دیجئے پیارے باپا جان میرے نیت کی ہے جب میری دھاڑی آئے گی تو میں اپنی دھاڑی سنت کے مطابق رکھوں گا یا جب باپا جان آخر میں دعا فرمائے دیجئے مشتہ دو چل مدینہ مشتہ دو چل مدینہ مشتہ دی اتار پر نور کی برسات ہو مشتہ دی اتار پر نور کی برسات ہو سام کے حلاف جن رجی ہے جائے انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ آپ کو اور برکت دے پانچ سو سیڈی آپ بسوں پر پہنچائیں گے گیارویں رات اور پانچ سو اب یہ دیکھ لیں کتنی ہونی چاہیے اور اببو کے پیسوں سے دینی ہے اپنے جیب صداپ کو دینی نہیں ہے کہ گیارہ سال کی عمر میں تو لڑکا بالک ہوتا ہی نہیں ہے تو اببو کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا کہ گیارہ سو کی ہو جائے گیارویں شریف کی نسبت سے اور دھاڑی رکھنے کی نیت بھی آپ کو مبارک ہو اللہ آپ کو استقامت دے اور میری درخواست ہے کہ دھاڑی اور ظلفے بھی ہو جب تک آپ کی دھاڑی ایک مٹی نہ ہو جائے اس وقت تک آدھے کان تک کی ظلفیں جن کی دھاڑی ایک مٹی تک پوری نہیں ہو جاتی ان سب کو آدھے کان تک ظلفے رکھنے کی میری طرف سے مدنی التی جائے جب آپ کی دھاڑی ایک دم گھنی ہو جائے پھر بھلے پورے کان تک یا کبھی گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جائے کسی رکھ لیں شانوں سے کندے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا آئیر یہ سوال نہ کیا جاتا تو اچھا تھا دراصل یہ سیکھا تو کفار سے ہے یہود و نصارہ اور ان لوگوں سے یہ سیکھا ٹیبل کرسی پر کھانا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گھر اس سے بچا مشکل ہوتلیں تقریباً انہیں کہ شاید ساری ہوتلوں میں ٹیبل کرسی ہی پر کھانے کا رواج ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جوتے پہن کر جوتے پہن کر ٹیبل کرسی پر کھانا خاص وزقِ نصارہ ہے خاص یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے لوتے پہن کر ٹیبل کرسی پر کھانا اب مسئلہ یہ کہ ہر گھر میں ہی آگئی ہے تقریباً اپنے مدنی ماہول والے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو ٹھاوکے ہوتے ہیں جب بھول کر اپنے کمرے میں کسی لے جاتے ہیں تو بعضوں کا ڈائننگ ٹیبل ان کے گھر میں بھی وہ میرا مو چڑھا رہی ہوتی ہے کہ تُو جو کرنا ہے ہم میں وہ نصارہ کو نہیں چھوڑنا ہے نعوذ باللہ یعنی ان کے طریقوں کو اب مسئلہ یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے گناہ نہیں ہے بچنا چاہیے وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اس ٹائم ور مدنی چینل کے ناظرین آج گیاروی شب ہے ربیو الاخر ماہ شاہ عبدالقادر الحمدللہ ہی ازتا وجل اس مقدس مہینے کے اندر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کسرت سے ذکر کرتے اور ان کی برکتیں حاصل کرتے آئے ہم بھی اس مقدس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا آ جائیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخِ طریقت امیرہ علیہ السنت کے ذریعے سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں امیرہ علیہ السنت کے مرید بن کر ہم قادری سلسلے میں داخل ہو اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے سے ہی سلسلہ کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیتے برکت حاصل کر سکتے ہیں شیخِ طریقت امیرہ علیہ السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا جو ہمارے سلسلے بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں نیٹ کے ذریعے سب سپور میں جو عاشقان رسول موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں میں امیرہ علیہ السنت سے ارس کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروالیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کروالیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرماری جوٹ غیب چولی وعدہ خلافی گالی گلو فلم اٹرامی گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ قبول فرمو اور مجھے میرے معدے پر خوابط قدم رابط مرید ہوتا ہوں میں خاندار آلی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بلداد حضور غصف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غاؤ سے عظم مریدوں میں قبول فرمائے اور کل قیامت گوف پاک کے خلاموں میں اٹھا صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک وعلیٰ آلکہ وصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ بیٹے میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی یہ کرورہ کرور رحمت ہے کہ ہمیں حضور سیدی غص عظم علی رحمت اللہ الکرم کا دامن نصیب ہوا ہمیں آپ کی محبت نصیب ہوئی اور تعلق نصیب ہے اور بہت سارے ان کی برکتیں ہیں ادا کی رحمت سے اور مدنی مذاکرے کے ذریعے ہمیں مطبعہ دیکھتے رہتے ہیں برائرات جب بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہمیں گوث پاک رحمت اللہ تعالی کی مقمرید بننے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے میرا تو ناکد مشورہ یہ ہے کہ جب اس طرح یہ جو برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں گوث پاک کا مرید بنا ہوں اور تو نہ میرا کوئی پروسی اس سے بچے نہ کوئی میرا رشتے دار بچے حتی کہ ایک دن کا بچہ بھی آپ اسے بھی محروم نہ رہنے دیں اور اسے بھی گوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مرید بنائیں اس کے لئے اس کے والد سرپرس کی اجادت سے ہی وہ ترقیب بنے گی تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مرید کے لئے نام دی جا سکتے ہیں اس ایم ایس کے ذریعے بھی جو مدین چینل پر ہوتے ہیں نام دی جا سکتے ہیں مقدت المدینہ پر یا کسی بھی ذریعے سے کوشش یہ کریں کہ گوث پاک رحمت اللہ تعالی کے غلاموں میں ہم ہماری آنے والی جو ہماری جو جو نسل ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہ رشتے دار دوست حباب سارے آ جائیں کہ جب میں بروز قیامت گوث پاک رحمت اللہ تعالی کے جھنڈے تلے اٹھوں آپ کے غلاموں میں اٹھوں وہیں پر میری آل اولاد میرے رشتے دار دوست حبابی سب وہیں گوث پاک رحمت اللہ تعالی کے غلاموں میں اٹھیں میں کسی کو تشویش نہ ہو کہ یہ گوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مرید بننے پر اتنا کیوں یہ زور دے رہا ہے زور دینے کی باتی یہ ہے نا خیر ناسی مہین ینفعن ناس تمہیں سے بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہچا ہے اور یہ نہ کہ اپنے لئے پسند کرو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو اب آپ بتائیے کہ جب گوث پاک رحمت اللہ تعالی کا یہ فرمان مطلب کہ جیئر علماء نے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نکل کیا کہ گوث پاک رحمت اللہ تعالی لے ہماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا آپ کا یہ ارشاد کہ میں قیامت کرو تو اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروالو دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں کو اس طرح کی مطلب کے آفر کر دیتا ہے یا کوئی اس طرح اس کا مقام مرتبہ پتا چلتا ہے ابھی دیوان آوار اس کے پینچے بھاگتا رہتا ہے کہ یار اس سے تعلق بنا لو یہ قام آنے والا آدمی ہیں اب غوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات کہ ان کے ارشادات سے یہ دل میں ایک امید ایک مطلب کے بات پیدا ہوتی ہے کہ غوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ تعلق جوڑ لو کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قام آنے والی شخصیت ہیں قام آنے والے بزرگ ہیں تو بالکل اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور ہم سب کو یہ ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی تو جلوس غوثیہ میں شرکت کرتے ہیں نکالتے ہیں اس حوالے سے اسلامی بہنیں کیا کریں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہائے اس طرح بہنیں جلوس ملاد بھی تو نہیں نکالتی جس طرح جلوس ملاد نہیں نکالتی اس طرح جلوس غوثیہ بھی نہ نکالیں اور اسلامی بھائیوں کو بھی جلوس غوثیہ کوئی روڑوں پر نکالنے کی تو بھی دعوت اسلامی کی طرف سے تو کوئی اعلان نہیں ہوا ہے چار دیواری ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں پاکستان انتظامیہ ہی مہنی سوپے تک اجازت دے کہ باہر نکلو تو حالات آپ سب کے سامنے تو یہ فیدان مدینہ کی چار دیواری میں یہ بھی وہ باج آخری تھا شاید وَاللہُ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عزب جلہ وصول اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علام حمد پاپا یہ ہمارے سید صاحب بھی موجود ہیں اور وہ انتظام بھی ہو گیا ہے اگر اجازت ہو تو وہ ویب سائٹ کا جو افتتہ ہونا تھا ابھی اجازت میں کسر ہے میری ابھی کہہ لے مدنی بہار کی ویب سائٹ کا افتتہ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عزب جل اس کے بعد ہم مدنی بہار بھی سنیں گے مدنی بہار مدنی بہار مدنی بہار مدنی بہار مدنی بہار مدنی بہار ملتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اپنے گناہوں کا اعتصاب کرنے قبر و حشر کے بارے میں غور و خوص کرنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے لیتے ہوئے ایک مخصوص رسالے جسے مدنی انعامات کا رسالہ کہا جاتا ہے اس رسالے کی خانہ پوری کی جاتی اور ہر مدنی ماں کے افتدائی دزدن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمعہ کرانے کی ترغیب ہوتی ہے تو یہ رسالے کی خانہ پوری کرتے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور بارہ منٹ تک یہ جائزہ وغیرہ لینا ہوتا ہے اپنے بارے میں غور و خوص کرنا ہوتا ہے تو یہ اسلام ہے ان کا یہ معامل تھا اور الحمدللہ عزوز و جل مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ شجر شریف کے عورات پڑھے یا نہیں پڑھے تو انہیں الحمدللہ عزوز و جل مدنی انعامات کی برکت سے شیخ طریقت عمیلہ سنت کے شجر شریف کے عورات پڑھنے کا جذوہ ملا اور صبح و شام کے عورات کا بھی ان کا معمول تھا جس میں ایک وظیفہ وہ بھی ہے جس کی فضیلت ہے کہ جان و مال ایمان سب محفوظ ہو جاتے ہیں ایک دن یہ مسجد میں موجود تھے اپنا موبائل باہر نکالا باہر رکھا اور کچھ کاموں میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ سوا گھنٹے اس جگہ سے دور رہے ان کا وہاں سے جانا ہو گیا اور وہ وہاں پر موبائل بھول کر چلے گئے اب کافی تلاش کیا مگر انہیں مل نہ سکا پھر ان کو یاد آیا کہ میں مسجد میں جس جگہ اعتقاف کی نیت کر کر آرام کر رہا تھا وہاں نہ رکھاؤ جب سوا گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا تو موبائل وہی موجود تھا جبکہ اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت کا بھی سلسلہ تھا شجرہ شریف کے صفحہ نمبر بارہ پر یہ دعا موجود ہے بسم اللہ تین تین بار دین ایمان جان جان مال بچے سب محفوظ رہیں گے یعنی یہ اوراد و وظائف وہ اوراد و وظائف ہیں جو صبح و شام پڑھنے کے ہوتے ہیں اور صبح و شام کی تعریف بھی شجرہ شریف میں موجود ہیں اور بہت سارے اوراد و وظائف بھی موجود ہیں یہ شجرہ شریف الحمدللہ اجازت ہوتی ہے تو وہ یہ شجرہ حاصل فرمائے اس کے اوراد و وظائف کو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لئے پڑھیں انشاء اللہ عز و جل دیگر بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ اپنے ذہن خانہ پوری خانہ اس میں کہنا چاہیے خانہ پور کرتے تھے خانہ پوری کرتے تھے یہ نہیں خانہ پوری جیسے کہ ہمارے ہم بعض اگر دیئے دم دام شاہ علی علی بولتے کہ فلا نے مدنی ہلکے میں وہ ذہن سازی کی یہ بھی معیوب ہے ذہن سازی اچھا میرا ذہن بڑھا رہا ہماری ذہن سازی کر رہا یہ کہاں کون سا لفظ بولنا چاہیے یہ بھی ایک فن ہے سب کو اس لئے ارس کر رہا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے الفاظ چست کیے جائیں یہ غلطیاں میں بہت زیادہ کرتا ہوں بتاتے بتاتے خود اپنا بھی ذہن بن جاتا تو سب کو کہنا کہ میں تمہارا ذہن بنا رہا ہوں یا فلا رکن شورا نے مدنی ہلکہ لیا اور ان کے ذہن سازی کی ان کے ذہن بنائے یہ معیوب سے الفاظ ہے انہوں مدنی پھول دی اپنے پاس اتنا پیارا مطلب مدنی فقرہ موجود ہے تو خمہ کا ذہن بنانا اور یہ پیچھے سے بات کی جاتی گی تھوڑا اس کا ذہن بنا دینا یہ بات پیچھے سے کی جاتی ہے سب کے سامنے نہیں کی جاتی کہ میں تمہارا ذہن بنا رہا ہوں تو بیسے اس کا صدیت چڑھ جائے گی فہم کوئی ملا بن جائے کیا ملا بن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صدی اللہ رضا تاری مرکز الاولیاء بیوار نہور سے بات کر رہا باپا جان کی خدمت حال سے ہمارے حوث پاک یکم رمضان وبرک کو پیدا ہوئے اور آپ رحمت اللہ علی کا نو رفی آخر کو میرا نام رشید احمد ہے میرا نام رشید احمد ہے میں المنار میڈسن مارکیٹ لاہور سے بات کر رہا میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کہ وہ کہتے ارس کیا ہے اس کی اسلام میں شرعی حیثت کیا ہے ایک تو وہ نو ربی آخر یکم رمضان یکم رمضان المبارک کو میرے مرشید غوث پاک کی واقعی یعنی کی ولادت ہوئی جو میں ولادت بلکہ شبہ ولادت وہ بھی ہم تو مناتے ہیں فیدار مدینہ میں میرے غوث کی آمد مرحبہ پیر کی آمد مرحبہ یہ تو دیوانیں لگا رہے ہوتے نہ رہے اور ان کا واقعہ ذکر خیر ہوتا ہے چاندرات کو اور خصوصاً آپ کے بچپن شریف کے واقعات بھی بیان کی جاتے ہیں اب رائے کہ جارمی شریف نو تاریخ اب نو تاریخ کا قول تو مجھے یاد نہیں ہے آپ کے وسال کا تو اب یہ کہ کوئی نو تاریخ کے وسال کے قول پر اعتماد کرتا ہے تو وہ نو تاریخ کو منائے منائے تو سیار یہ بعض وقت میرا مدنی مدنے ہوتا یہ کہ اصل راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان وطرہ طرح کے وسوس سے ڈالتے بہت پرانی بات ہے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو کہ جو بائیس بھی رجب کو کنڈے بھرے جاتے خیر پوری پر کنڈوں پر نیاز دی جاتی ہے جائز ہے سو فیصدی جائز ہے عیسی صواب ہی تو ہے جبکہ وہ کنڈوں میں بھرنا اور اس کو لازمی اور کوئی واجب نہ سمجھے وہ کوئی واجب سمجھ تابعی نہیں ہے اب وہ کسی نے وہ بات اڑائی چلائی چرچہ کیا کہ یہ تو امیر محاویہ رضی اللہ تعالی نو کا یوم وصال بائیس رجب کو دو اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نو کی یاد میں نہیں منایا جا رہا بلکہ یہ یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے اس طرح کسی نے اس کا کیا کوشش کرنے والو ہیں ہم نے وہ شیطان کو موکی کھلائی ٹھیک ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم ساتھ میں سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کا عیسال سوا بھی شامل کر لیتے شیطان کا سر پٹا تھا ہم نے گردر ہی توڑ دی اس کی یہ دیکھ تارے کیا ہوگیا یہ کیا ہوگیا ہم سبتے تھے کہ امام جعفر صادق کی نیاز بند کروا ہے لیکن یہ تو نیاز ہوگئی امیر معویہ کی بھی ہوگئی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعوت سبی کے پہلے کی بات ہے اور الحمد اللہ ہمارے تقریبا یہی ذہن ہے کہ سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالی کو جہاں اس میں سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی کاوش شامل ہے الحمد اللہ بڑے بہت جلیل القدر صحابی تھے ان کے والد بھی صحابی تھے ان کے امی جان بھی صحابی تھیں والد ان کے ابو سفیان رضی اللہ تعالی اور والدہ سیدتنا ہندہ رضی اللہ تعالی اب یزید کی کہ ناخلف ہوا یزید کمپلیت کہتے کہ اس نے برا کیا تو بہت سارے صحابی اکرام کے والد ان کافر تھے تو باپ کا بیٹے کو بیٹے کا باپ کو کوئی الزام تو نہیں آتا نوخ علی نبی صلی اللہ کی بیٹے گا تو خود قرآن میں رج کر دیا ہے وہ تو تھائی کافر بیٹا اور بیری بھی کافر ہو سے ملی بھی تھی حضرت سید اللہ علی نبی صلی اللہ علی علی صلی اللہ علی تو اگر کوئی اس طرح کے کفار ہوئے ان آلہ خاندانوں میں تو اس کا مطلب نہ ماباپ کو کچھ کہہ سکتے نہ ان کی اولاد کو کہہ سکتے نہ بائی کو کہہ سکتے ہر ایک اپنا اپنا جواب دے سب کو اپنی خبر میں جانا ہے قیامت کے دن اپنا اپنا ان کا حساب ہوگا یہ غلط فرم یہ میں آپ کسی کو وسوہ سے وہ دور ہو جائیں یہ مسلم صحابی تھے اور قرآن کریم تو سب کے پاس ازائر ہے ان میں ان کی کامش ہیں یہ لکھتے تھے وہی لکھتے تھے وہی لکھنے یعنی کہ جو پریوٹ لکھے نا وہی سے بڑھ کر بھی کیا پریوٹ کام تھا تو اس کو پی اے بولتے پریوٹ سیکنڈری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ بولنے چاہیے نہیں بولنے چاہیے یہ مجھ نہیں پتا تو یہ میرے حق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلیم کے ایسے معتمد قابل اعتماد صحابی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ ان پر کرو آمین یا رب العالمین تو بہرحال تو نو تاریخ ہو سات تاریخ ہو جو بھی قول ہو مسلمانوں میں گیارہ تاریخ اب رائی جے گیاروین شریفوں کرتے ہیں کہ ہم حسان صحابی تو کرتے ہیں جو بھی صورت ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کے واقعات سناتے ہیں گیاروین شریف ہی کی تو برکت ہے کہ گیارہ راتوں سے مسلسل مدنی مذاقرے ہو رہے ہیں تو کتنے نماز ہی کتنے گناہوں سے توبہ کر گئے ہوں گے ان گیارہ دنوں میں کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا یہ سب فیضان غصے آدم ہیں الحمدلللہ تو ہمارے پاس یہ نسکے ہیں شیطان کو مارنے گئے گیارویں گیارہ کرو بارویں گیارہ کرو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف آئے پھر بھی شیطان کو مارا ماری کرو جب حال حضرت کی پچیس شریف آئے پھر بھی پیچھا کرو رجب شریف بھی ستائیس میں آئے پھر بھی مت چھوڑو شیطان کو تو اللہ نے ہم کو بہت سارے ذراعی عطا فرما دی شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بہت سارے تیار تو اس میں کھاما شیطان کے وصفوصوں میں آ کر کھڑنا چھوڑ دو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لو ملکہ شیطان کے خلاف جنگ جنگ گلے گی سب وصفوصوں تو توبہ کر لو اور ہا جاؤ قوت سامی میں مندل کے شیطان کے ناک میں دم کر دیں گ ناک میں دم کریں گ دم میں ناک کریں گ گ گ گ گ گ پاک نعرہ بھی لگائیں گ کوئی گوز پاک نعرہ لگانے والا چہباز خطابت میرا پیر کی عظمت میرا مرشد کی رفاق شیخ شریعت شیخ طریقت مرحبا ہو ہم پہ انایت مرحبا ہو ہم پہ انایت مرحبا کر دیجئے نگاہ نینایت مرحبا مرحبا یا گوز عظم مرحبا یا گوز عظم پیشوائے طریقت پیشوائے طریقت پانوس حدایت بے کس کی حبایت بے کس کی حراحت ترتابہ کرامت ترتابہ شرافت تریار کرامت بے بحر سخاوت ہم پہ عنایت شاہ طریقت شاہ طریقت اللہ کی رحمت رب کی نعمت بے بائی سے برکت یہ پھر سدا مدینہ لگا دوں یہ ساونڈ سسٹم بھالو کہ عوام کی آواز مجھے نہیں آرہی درہ ساونڈ کھول دیجئے اے صاحب عزت اللہ کی رحمت 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 شریعت بھالو ہم پہ عنایت ہم گیت تمہارے مرشد حشر تک کائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد ہم تمہارے جو جمک خوارے بوس آزم تمہارے جو جمک خوارے بوس آزم تم نے ملتوں کو چھیلا آیا خیغم آرے دل بھی تم نے ملتوں کو چھیلا رہا ہمارے دل دل تھی کر تو زندہ کی مردار ہے وہ سے آزم کر تو زندہ کی مردار ہے وہ سے آزم سلو سلو ایلی سلو ایلی 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 اچھا اب ارس کے بارے میں مدری پھول ارس کرتا ہوں اگر کوئی توجہ سنے گا تو میرا غالب اغلب گمان ہے کہ انشاءاللہ شیطان دعا سے سر پگڑ دے گا یہ میرا سے گیا شیطان آپ کو دبائے در وسوسے ڈالے گا گھر یاد دلائے گا نیند چڑھائے گا بھاگنے گا جی چاہے گا تو یہ میرا مدنی مشورہ ہے کہ ہم تن گوش ہو کر کوئی نعرہ وغیر نہ لگ خالی سنے جائیں جنہوں نے سوال کیا مہربانی کر وہ بھی سکرین سے ہٹے نہیں خاصے بھی نہیں سنتے رہے حفظہ دور سلو وللحبیب سلو اللہ تعالی محمد توب اللہ سلو وللحبیب محمد پیارا پیارا راست کا جندا سوڑا سوڑا راست جندا پیارا پیارا راست کا جندا سوڑا سوڑا بوس کا جندا عزمت والا رفعت والا بوس کا جندا آلہ سے آلہ بوس کا جندا پیارا بوس کا جندا سہن 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 کا جندا آنکھوں کتارا بوس کا جندا نکھرا رکھرا بوس کا جندا سکھرا سکھرا بوس کا جندا آنکھوں بوس 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 کتارا بوس کتارا سہن بوس جندا میرے جندا میرے عمد میرے جندا میرے طاقت میرے طاقت میرے طاقت میرے دولت میرے سرمت بوس بوس آئیے آپ کو مدرس باہر کی ویب سائٹ جو لانچ ہو چکے اس کا نظارہ کرائیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم باپا مختلف وقامات پر الحمدللہی ہمارا مدری مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے اور بغداد شریف سے باپا برائرہ سکول آ چکی ہے ہمارے مدری مذاکرے میں ہمارے حافظ صاحب داللفتہ والے ہمارے حسن بھائی مدنی برائرہ سکول کے در ہی ہمارے درمیان سبحان اللہ میرے مرشد کے دربار میں ہم میرا اور حاضرین ناظرین جو بھی چاہیں ان کا پہلے سلام ارس کر دیجئے میں نے ارس کیا کہ پہلے میرا اور حاضرین ناظرین میں جو جو چاہیں ان کا بارگاہ غصیت ماب میں سلام ارس کر دیجئے انشاءاللہ ببا بھی نجس میں ہوں میں سب کا سلام میں ارس کر چکا ہوں جنہوں نے کہا تھا مولا مشکل کشا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ مزار پر حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ یہاں بھی ہم سب کا سلام سبحاناللہ انشاءاللہ 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 اپا امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالی علیہ یوشا بن نون علیہ السلام جنید بغدادی سیدی سیدی ماروخ خرقی رحمت اللہ تعالی علیہ سب کے مزار پر شمدر اللہ حاضری ہوئی آپ کا اور جنہوں نے سلام کہا تھا سب کا سلام کیا ہے وہاں پر جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ امین امین کر انشاءاللہ باپا کربرا کیا حاضری ہوگی انشاءاللہ میرے امام امام علی مقام کو دس مرتبہ سلام میرا بولا آئے انشاءاللہ 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 مرحبا سعی رسول جگر گوشہ بطول جان قربان میری آئندہ نسلے بھی قربان سبحان اللہ پاپا مختلف مقامات پر پاکستان کے اندر اجتماعی طور پر جو غوثیہ اجتماعی ذکر و ناد کا سلسلہ ہے اتاری کابینات کی تعداد آپ کو بیان ہو چکی امددی کابینات میں تقریباً پینتالیس مقامات یعنی باب الاسلام کے یہ چند شہروں پر مشتمل کابینا ہے اسی طرح چشتی کابینات اکیس غزالی اٹھاون حجویری چودہ اور مہروی اڑتیس صدیقی اڑتالیس جیلانی ڈبل بارہ سیرانی اکیس محمدی بیس برکاتی سولہ سوروردی سترہ جنہدی بارہ اسحابی آٹھ یہ پاکستان کے مختلف مقامات پر اس طرح اجتماعی طور پر عاشقان رسول الحمدللہ موجود ہے اللہ اللہ امد بھائی دبائک یہ باپ باپ پہلے سے شیطان کو تنبی کر دیتے ہیں کہ تو سر پر آتھ تک بیٹا ہوا ہوگا اب یہ گھر بڑ کرتا رہتا یار تو نعرے لگانے چھوڑو گے کیا نو کمپرومائس شیطان کے خلاف جنگ جائے تو بھر جلدی سے سوال کے جواب ہو جائے یہ اور سوالا بزرگان دین رحمہ ہم اللہ المبین کے یوم وصال پر ان کے مدارات کی زیارت کرنا قرآن خانی کرنا نات شریف پڑنا سننا تو بر بیانات کرنا صدقات و خیرات کرنا لنگر لٹانا نیاز کرنا کھانا کھلانا لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا عیسال ثواب صاحب مدار کو پیش کرنا ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے عرص کہتے ہیں ان بانے اس بانے صاحب مدار کے واقعات بیان ہوتے ہیں ان کے تقوی کے واقعات ان کی کرامات تو اس طرح وہ اولیاء اکرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے عرص اس کا نام ہے اور کونسی عقل ہے جو اس کا انکر کرے گی اچھا اور خاص توجہ کی توجہ طلب بات یہ کہ جو جو میں نے کام کہے آپ کو قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا میں نے کچھ رسائل کا لنگر کر دیا لنگر رسائل کر دیا بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا اس نے کھانے کا اس حالے سواف کر دیا میں نے لنگر رسائل کا اس حالے سواف کر دیا علیہ حد القیاس اسے پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ لگ کریں تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا نواز پسے شیطان ڈالتا ہے اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ ہم ان کا عرص کرتے ہیں اور ہم یہ یہ کام کریں گے تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے یا عبدت کیوں ہو جاتا ہے یہ شرک کیوں ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا جو بھی یہ کام ہوئے سب کی شریعت میں اصل تو موجود ہے قرآن خوانی گناہ کا کام تو نہیں ہے اگرچہ قرآن خوانی اور قرآن خوانی سے کوئی منع بھی نہیں کرتا اور صحابہ کرام میں جس انداز میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اس انداز میں کہا ہوتی تھی جب قرآن کریم تو اس طرح چھپتے ہی نہیں دیں خیر تو اب یہ سوال کرنا بولے بالے مسلمانوں سے ان شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرص کہاں سے ثابت ہے کیا یہ صحابہ کرام علی مردوان نے کیا تھا تو میرے بولے بالے اسلامی بھائیوں اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علی مردوان نے کیا تھا تو بے شبار کامے سے جو مذہبی عوالے سے کارے ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیے تھے تو پھر کہاں پناہ ملے گی سائل نے اردو میں عرص کے بارے میں سوال کیا سمجھانے کے لئے چھوٹ کرنا کہ یہ عرص کہاں سے ثابت ہے تو کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ اردو میں سوال کیا ہو کہ عرص کہاں سے ثابت ہو پھر ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے کہا ہوگا بلکہ وہ کیمرے کے سامنے کہا ہے کسی صحابی نے کیمرے کی زیارت کی تھی کیمرہ دیکھا تھا وہ کیمرے میں اپنی مووی بنوائی تھی یا کسی سکرین کے ذریعے کسی ذواب طلب کیا تھا تو ساری یہ باتیں غلط پھر تو صحابہ اکرم نے کی نہیں تھی ٹیلی فون موبائل لے لے کے جو گھومتے ہیں فوراں اس کو گٹر میں ڈالو کیوں لے لے کے گھومتے ہو کسی صحابی نے موبائل فون تو جب میں رکھا ہی نہیں ہے کوئی ثابت کر کے دکھائے آہاں وہ گھر میں جو فون ہوتا ہے کہ پی ٹی سی ایل جیسے بولتے ہیں تو وہ کا صحابہ اکرم اس کو کہا استعمال کرتے تھے یہ بھی نہیں تھا یہ بلب جل رہے ہیں بتیوں کے پنکے ایسی یہ کہا تھے کس صحابی نے یہ استعمال کیے اچھا مذہبی حوالے سے تو مذہبی حوالے سے کس صحابی نے سپیکر پر حضان دی تھی لاؤڈ سپیکر پر مولا سیدنا بلال حبشی نے دی تھی دروچری پڑھو تو بس بس آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کیا دروچری حضان سے پہلے پڑھاتا تو میں پوچھوں گا کہ کیا بلال حبشی نے مائک پر حضان دی تھی تو جو جواب آپ کا وہ جواب میرا دروچری پڑھو تو دروچری پڑھے تو ہی مطلب شیطان وصفتہ ڈالیا یہ بھنگرے بڑے بڑے لگا کر وہ میلوں تک حضان کی آواز پہنچاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی وصفتہ نہیں ڈالتا تو یہ شیطان کے چکروں میں کہاں پس گئے آپ آپ ملکے شیطان کی ناکہ بندی کرتے ہیں بخیر مسجد میں جو محراب ہیں جہاں امام نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے کوئی بادلوں میں جا کر زمین سے ٹکرائے پھر اچھل کے بادلوں میں جا پڑے ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے مسجد میں محراب بنائی ہو امام کے خڑے رہنے کی جگہ یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو تابعی تھے صحابی نہیں تھے اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے اس طرح مسجدوں کا منع رہے ہیں اور گمبد یہ کہا ہوتے تھے مسجدوں میں یہ سب باد میں یہ مذہبی دلائل پھر یہ کہ قرآن کریم کی چھپائی جلد بندی اس میں اعراب لگانا بلکہ قرآن کریم یہ صحابہ اقرام پڑھتے تھے نا آج کوئی پڑھ کے دکھا دو مانو تو چمڑوں پہ درخت کے چلکوں پر اور پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور اس میں زیر زبر پیش تو دور کی بات نکتے بھی نہیں ہوتے تھے با کے نیچے نکتہ اوپر لگاؤ دو نکتے دو تا تین منع تو سا جیم کے پیٹ میں نکتہ یہی نکتہ اگر سر پہ آ جائے تو خا خالی ہو تو خا کوئی نکتہ نہیں تھا اس قرآن کریم میں جو صحابہ اقرام پڑھتے تھے علیہ مردوان کوئی ثابت کر دے کہ ان دنوں نکتے تھے اور زیر زبر پیش تھے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھے تھے ہی نہیں تو کیسے کہاں سے ثابت کر دے یہ سب بادوالے ہیں پھر پریسوں میں چھپائی کاؤں ہوتی دی پہلے خطاتی ہوتی دی لکھتے تھے اور ان حضرات کا خطے ساتھا تھا کہ کوئی پڑھی نہیں سکتا تھا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس وقت تلاوت کر رہے تھے جب شہید آپ کو کیا گیا تو اس کی نقل بسوں نے زیارت کی ہوگی اس کی فوٹو کاپی اس کی تو اس پہ بتاؤ کہاں نکتے ہیں کہاں زیر زبر وہ شاہ چمڑے پہ وہ لکھا ہوا تھا یا درخت کے چھلکے بھی لکھا ہوا ہوگا چھال پہ تو ایسا قرآن کریم پڑھو جو عثمان غریر پڑھتے تھے صحابہ کرم پڑھتے تھے ناممکن ہم پڑھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو ایک سے خوبصورت قرآن کریم آ رہے ہیں ایک سے ایک مسجد کی تذہین ہو رہی ہے اوہ زینت والی مسجد ہے لینٹر کی مسجد ہے اور اوپر نیچے اس کی منزل ہے مسجد نبوی شریف خجور کے تنے کچھی زمین اور خجور کے چھلکوں کی چھت تھی بعد میں وہ صحابہ کرم علیہ مردوان نے کچھ مٹی وغیرہ ڈالی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے یہ کام جولی میں بھر کے لائے اور مٹی ہے تو اس طرح یہ ترکیب بنی لیکن وہ سیمنٹیڈ جو اس طرح ہم بناتے ہیں یا ہم جس طرح ماربل لگاتے ہیں یہ کس صحابی نے لگایا تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے خالی میرے گھوسبا کا عرصی سمجھ میں نہیں آتا خالی آزان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے الٹی منطق ہے یہ شیطان کے وسوسے جو کام صحابہ کے ہم نے نہیں کیا وہ اس وقت تک ناجائز نہیں ہوتا جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو بابا آپ نے ابھی فرمائے نا ساتھ عثمان اے گنی رضی اترانوں کا ہاتھ کے لکھاوا قرآن ہے یہ ابھی میں نے نیٹ پر تورہ سرچ کیا تو یہ لکھا ہوا آیا ہے عثمان اے گنی کے ہاتھ سے لکھاوا قرآن پاک مبارک کا عقص یہ ان سے منصوب ہے یہ دیکھا دیں یہ نہ زہر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ تشدید ہے نہ جذب ہے نہ کہیں نکتہ ہے دیکھ لو آنکھو والے دیکھ لو اب ایسا پڑھو قرآن کریب یا اس کا انکار کر دیں کہ ایسا نہیں تھا تو آپ بتا دیں کون چاہے جو زہر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے ہائی کو مائی کا دال جو پڑھ کے لیے دکھائی آئیتے ہیں کیا ہے اور یہ نیٹ سے نکلائے جو منصوب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی ہوگا باپا اس پہ تو نکتے بھی نہیں ہیں نہ نکتے ہیں نہ زیر زبر ہیں نہ پیش ہے نہ جذب ہیں نہ تشدید ہیں میں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا اس میں تو میں نے اختلاف بھی نہیں پڑھا کہ نکتے تھے کوئی ہاں بولتا نہ بولتا ہو واللہ علم میں نے نہیں پڑھا وہ بالفرض تھے بھی بالفرض یہ تصویر بھی درست نہ ہو تب بھی صحابہ اکرام کے بہت سارے کام میں اندھے دو چار ہی گنمائے آپ کو جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے اور آج سب ہی کر رہے ہیں یہ بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں بعض لوگ لو گئی ایک ہی کام کرتے ہیں قرآن کی دلیل دو بخاری کی دلیل دو ارے بھائی بخاری کی صحابی نے لکھی دی نہ صحابی نے لکھی دی دو یہ تو بہت کے بزرگ تھے تو بخارے کی دلیل کیوں بخاری شریف سے دلیل مانگنا یہ دلیل کیسے کس صحابی نے مانگیا تھی یا قرآن اور بخاری شریف کے علامہ کچھ ضرورت ہے بھی یا نہیں تو پھر اتنی جو کتابیں لکھی جو اختلاف کرتے ہیں انہوں نے بھی اتنی کتابیں لکھی سب کیا دریابورت کریں گے کہاں رکھیں گے مخاری کے لئے وہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی پھر یہ سب بولے بھالے استعمی بھائیو یہ وسوسیں شیطان کے اس پہ مت جائیے تو یہ در سے نظامی اور سیاستہ اور یہ سب بات بہت سارے کام بات کے ہیں یہ واقعی اسلامی اور اب حصہ بن گئے ہمارا اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اب سنیے کہ ہم ارس کو ارس کیوں کہتے ہیں یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے ارس کے لغوی معنی شادی شادی من خوشی اسی لئے دولہ اور دولن کو ارس کہتے ہیں دولن کا فرق برقرار رکھنے کے لئے اس کو ارسہ بھی کہا جاتا ہے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تاریخ وفات کو ارس اس لئے کہتے ہیں کہ ترمیدی شریف جلد دو صفحہ ساتھ سو تیتیس پر حدیث نمبر ایک ہزار تیتر میں کہ جب نکی رائن یعنی منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کریں گے وہ مجید کا امتحان لیتے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کنومت الورس اللتی لا یوقظوہو لا یوقظوہو اللہ اغب علی علی یعنی دولن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تو چونکہ اس دن نکی رائن نے عروس کہا اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا عرس کے مواقع پر مزارات پر یہ سالانہ حاضری دی جاتی ہے اس کی اصل کہ سال میں ایک بار حاضری تاریخ مقرر کرنا اس کی اصل جو ہے ہمارے مکی مدنی آقا مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے موجود ہے چنانچہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدسہ صدرہ سامی فتاوہ شامی جل تین صفحہ ایک سو ستتر پر نقل کرتے ہیں اور یہی حدیث پاک امام مخاری کے استاد اپنی مصنف مصنف عبد الرزاق کی جل تین صفحہ تین سو ایک سی پر بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ قانن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء اندر راس الحول محبوب رب ذو الجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبتدار یعنی سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے تو ہر سال محبوب رب ذو الجلال میبی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین ان کے بعد شہداء غد کی قبروں پر تشریف لاتے تھے تو اگر ہم ہر سال اگر کسی وزر کا عرص منائے اس کی قبر پر حاضری دیں اس کے مزار پر حاضری دیں تو تو بدعت بھی نہ ہوا سرکار سے تابید ہے ہر سال اوچ شریف کے مزارات پر حاضری دینا قبروں پر حاضری دینا مزاروں پر حاضری دینا درگاہوں پر حاضری دینا زیارتوں پر حاضری دینا درباروں پر حاضری دینا وہ مختلف الفاظ بات تو وہی یہ قبر ہے تو صدیہ گزر گئی عرب و عجم میں بزرگان دین درحمہ حمول اللہ المبین کے مدارت بنتے ہیں ان کے یومیں وصال پر اُرس ہوتے ہیں اور عاشقان اولیاء ان سے فیوز و بارکات کے خزانے سمیٹھتے ہیں ابھی آپ نے وہ نجاف اشرف کی کول میں سنا کہ میں نے غرب حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کا انہوں نوالہ دیا ہم نے زیارت کی میں نے بھی کی زیارت الحمدللہ سیدنا یونس علی نبی جناب علیہ السلام کا مزار پرانوار موصل شریف میں اور اس مقام کی یادگار بھی بنی ہوئی ہے جہاں مچھلی نے ان کو اوگلا تھا نکالا تھا تو سیدنا یونس علی نبی جناب علیہ السلام کا مزار فائز و انوار اب تک موجود ہے نہیں صدیان غزر گئی تو صلی اللہ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کے نبی ہیں مزار ابھی موجود ہیں خود میرے حاقہ صلی اللہ علیہ السلام کا مزار موجود ہیں تو مزارات کو باقی رکھنا یہ بھی پرانے دور سے چلا رہا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو بہرحال میرے بولے بھالے اس طرح ہیں بھائیو ایسا نہ کریں مسوسوں میں نہ آئیں اور بزرگوں کے عرص سے فیضیاب ہونے سے محروم نہ رہیں اب یہ وسوسہ شیطان کہانا کہ عرصوں میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے مکس مکچر بن جاتا ہے تو اس عورتے اور مرد دونوں عرصوں میں ہوتے ٹھیک ہے نا اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حج میں مکس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہوتے ہیں زہر عمرے میں مکس ہوتے ہیں ہوتے ہیں توافہ کعبہ میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سعی میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ وسوسہ کیوں نہیں ہوتا البتہ یہ وسوسہ کر دوں یہ پہلے تو میں نے آپ کے توجہ دی رہی کہ عورت اور مرد کہاں نہیں ہوتے ہیں مکس شاپنگ سیٹروں میں ہوتے ہیں آپ نے جو دکان کھول کر رکھی ہے آئیے بی بی جی آئیے آئیے یہ دل لپانے والی باتیں کرتے ہیں عورتوں سے دکان کھول گئے یہ کس صحابی نے کیا تھا مٹھی مٹھی باتیں غیر عورتوں سے یہ تو انشاءاللہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا مر جاتے بھی ثابت نہیں کر سکتا اس کے لئے وسوسہ نہیں آتا تو بہرحال میں اپنا موقف ارز کرتا چلوں کہ عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے اس کی میرے آلہ حضرت نے منع فرما دیا خلاص کہ عورتیں مزار پر نہ جائیں البتہ بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر عورتوں کو جانا ہوگا جب یہ حج کریں تو اب قریب باواجب ہے کہ عورتیں بھی مزار پر حاضری دیں شریعت کے پاسداری کے ساتھ پردے کی ریایت کے ساتھ جس طرح آج کل بے پردگیاں بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں ان کی میں پذیرہ ہی نہیں کر رہا توافنیں بھی وہ کرتی ہیں جو غلط کرتی ہیں لیکن میں ایک بات بولنا تھا کہ یہاں کوئی اتراز نہیں کرتا کہ صاحب عورتوں پر پابندی نہ لو یہ کیوں حج کے لئے دوڑتی ہیں یہ کیوں عمرے کے لئے آتی ہیں کیوں صحیح کرتی ہیں مردوں کا حق ہے وہ ہی نہیں بولے گا کبھی بھی نہیں بولے گا تو ہم تو ہر عورتوں کے خلاف عرص میں تو بلتے ہیں کہ عورتیں نہ ہیں تو پھر بھی عورت غلط اچھا اچھا وہاں ناچرنگ ہوتا ہے ناچرنگ ہوتا ہے اس لئے عورت بند کر دیے جائے چلو ہاتھ ملاؤ شادیوں میں بھی ناچرنگ ہوتا ہے آپ شادیاں بند کرما دو اپنے عورت کے بارے میں نہیں نہیں میں پھر بھی نہیں مانوں گا میں یہی مانوں گا ناچرنگ بند کراؤ عورت میں عورت جاری رہے گا فیضان اولیاء کا درمادہ میں بند کرنے والا کون ہوں تو شادی کہتے ہیں میٹھی میٹھی سنت ہے کیسا شادی میں کتنے گناہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں عورتوں میں اتنے گناہ بھی نہیں ہو رہے جتنے شادیوں میں ہو رہے ہیں دولہ ابھی شادی نہیں ہوئی نام اس کا دولہ یا منگیتر کہہ دیتے ہیں منصوب بھی بولتے ہیں اس کو منصوب یا منگیتر اے نہیں منگیتر لڑکی کو بولتے ہیں لڑکے کو بولتے ہیں تو منگے تر اپنی منصوبہ کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹی پہنا تھا نہیں پہنا تھا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دیکھ ابھی شادی نہیں ہوئی ابھی یہ محض اجنبیہ ہے اس کے لئے غیر ہو رہتے ہیں آج چھو نہیں سکتا میں اس کو یہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں تو کس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا مادری چینل لے کیا آج سے نہیں یہ یاس پادری اپنی جوانی سے اس کے مخالفت کرتا رہا ہے اس کے شادی جوانی میں ہوئی اس نے انکار کر دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور میں ساس کے ہاتھ بھی نہیں چوموں گا ساس کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس میں جو فساد کا اندیش ہے وہ ابھی بتاؤں گا نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں نہ میں نے مہندی لگائی تھی میری جوانی میں شادی ہوئی گانے باجے کا تصور نہیں تھا میں نے نات شریف کے کیسٹ لگایا تھا ڈائننگ ٹیبل کا تصور نہیں تھا میرا ولیمہ زمین پر دری پر بیٹھ کر بلکل سادھا پلاو پیلے رنگ کا وہ اکنی بولتے ہیں میمنی میں اکنی اور ایک مٹھائی آتی ہے لیڈو اور گانٹھیا یہ تین آئٹمیں تھیں اچھا چار پانی پانچ میں آئٹم مجھے یاد نہیں ہے اچھا کونسا ہال میں نے کراہ پر لیا تھا تو کسی صحابی نے گول میں دوڑی ولیمہ کیا تھا ہم نے اپنے پڑا سی کے گھر کے نیچے وہ کشہ دا اس کا گھر دا ہماری اپنی بلنگ میں جس کی کبھی کبھی تصویر یہاں مدنی چینل براتی ہے اسی کے نیچے اور کیسا ٹوٹا پوٹا مکان ہے میرا اس کے نیچے جو مکان تھا بلکہ سادھا سے بھی بڑھ کر سادھا یوں کہہ سکتے ہیں اس میں وہ دریان بچھا کر الحمدللہ میرا ولیمہ ہوا تھا جب ٹیبل کرسیوں میں مرگیاں جھاپٹتے ہیں اور پچاس قسم کی نیچے ہیں جب بغیر چبائیں نگلتے ہیں اب کوئی صحابی کیوں یاد نہیں آتا کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے تو چلا 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 ان کو بھوکا رکھو پھر ارس میں لے جاتے ہیں وہاں ملے گا وہے دکھانا وہ کسی نے چھوٹکلا بتایا تھا اور شاید وہ اپنی جگہ وہ کہتا تھا کہ یہ سب ہوا ہے غلبا کوئی وہ اسی طرح کا بسپسوں کا شکار کہیں نیاز میں نظر آ گیا تو اس نے بھولا کہ یہ تم کہاں یہاں بھولا ہے چپ حرام سمجھ کر کھار رہا ہوں اللہ فاق یہ مجھے کسی رہا ہے کس ساتھ رہا ہو مو پھٹ ہوں گا لہا تعلقات ہوں گے لاپس میں حرام کھار رہا ہوں اب میں کہنے کے لئے بات کچھ اور اس کو مان نہ دو یہ ہی حلال تیب تھا ہوئی صحیح تھا خامہ غیرام کر لیا اپنے لئے باپا نکاح کی فیس دی تھی نکاح خان کو فیس دی تھی نکاح کی کسی صحابی نے نکاح خان کو فیس دی تھی یا کسی صحابی نے نکاح پڑھانے کی فیس دی تھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی سبحان اللہ بلکہ یہ وہ نکاح خواہ ہے جس نے اپنے قرائے پر سفر کر کے نکاح پڑھائے سبحان اللہ اب تو آپ ملالو ارس کے لئے چلتے ہیں گوسمہ کے مرس میں لبائک جزا کرنا جزا میں نے بہت نکاح پڑھائے پہلے اسنائے بھائیوں کا نکاح میرے بگر ہوتا ہی نہیں تھا خالی نکاح نہیں ہوتا تھا ولیما بھی نہیں ہوتا تھا تین تقریبوں میں میری شرکت لازمی ہوتی تھی اسنائے بھائیوں میں نکاح میں نے پڑھانا ہے ولیما میں نے کھانا ہے نکاح سے پہلے جو نات خونی بولتے تھے پہلے اجتماع ذکر و نات ہماری اسطلاح نہیں تھی اس نات خونی میں میں نے شرکت کرنی ہے یہ تین کام مجھے ہر اس طرح ہے کہ نکاح میں کرنے ہوتے تھے پھر میں ٹھک گیا اچھا اب معاف کیجئے جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہوتا تھا ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے ان کے جاننے والا کوئی فوت ہو جائے پہلے ایلیاز قادری آئے گا جنازہ میں تو کبھی مشرق میں ایلیاز دوڑتا تھا کبھی مغرب میں اڑتا ہو پہنچتا تھا کبھی شمال میں کبھی جنوب میں پھر ایلیاز تھک گیا پپا آزان بھی تو جینی ہوتی تھی مجبور ہو گیا دعوت حسانی بڑھتی چلی جا رہی تھی اب ایلیاز سوئے کہ جاگے کیا کریا کوئی آدھی رات کا جناہ تھا کوئی آدھی دن کا جناہ تھا کوئی رات کے دس بجے جناہ تھا کوئی دن کے دس بجے جناہ تھا کوئی رات کے ساری رات کبھی جا گئے ہوئے وہ پتا چلا گیا بھائی وہ گیارہ بجے جناہ تھا اب میں ارکے سے اور گیارہ میل دور ہے گیارہ کلومیٹر دور جناہ تھا خر میں پھر تھک گیا اور پھر میں نے معذرتیں چھوک کر دی پھر کیا کروں کہاں کھا پوچھو ایک انار سو بیمار اور بہت کعوت بھی پرانی ہو گئی ایسا دور میرا دیکھا ہوگا آج یہ امین شاید مسکور آ رہے تھے یہ بہت پرانے ان کو پتا ہوگا میرا دور بھائی آزان بھی تو دینی ہوتی تھے بچوں کو بچوں کو آزان بھی میں نے دینی ہوتی ہے یہ یاد دلا دیا نا آزان بھی دینے اسپتالوں میں لے یاد دے میرے وہ بہت تھکاتے تھے آپ نے تو نہیں کرنا ہے ایسا ہمین آپ کو یاد ہے بھائی دم کرواتے تھے مریضوں کو لے جا کر اسپتالوں میں گھروں میں یہ بھی یاد بیمار ہو گیا نے ابو بیمار ہو گیا نے دادا بیمار ہو گیا آپ ذرا چلیے گھر پہ لبائک تو جو ذمہ داراں سن رہے ہیں وہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں کو فولو کریں خبردار زبان کھیچنوں گا اگر یہ کہا کہ ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک تنبیہ ہے کہ بعض ذمہ داراں سستی کے مارے جان چھوڑانے کے لئے کہہ دیتے ہیں ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے آپ کو باپا جیسے اچھا بننا ہوگا ہم نبیہ سے نہیں بن سکتے ہم صحابیہ سے نہیں بن سکتے بے شک یہ کہنا حق ہے کہ ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے یہ کہنا مناسب نہیں ہے باپا حاجی شبید نے ایک اور بات بھی یاد دلائے کہ ناراض اسلام بھائیوں کو راضی کرنے کے لئے بھی آپ گھروں پہ جاتے تھے بے شک الحمدللہ سست ہو جاتے تھے ایک تو بہت یادگار واقع ہے مجھے ایک وہ اسلامی بھائی تھے وہ چھے شاہد درست دیتے تھے روز کے اس کو اس پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے عقائد کفریہ ہوگئے وزاعت میں کرنے سے ڈرتا ہوں کفریہ ہوگئے اب وہاں کے مقامی ذمہ داران نے سمجھایا بجھایا پھر وہ ایک خوبصورت جملہ میں ارز کرتا ہوں اس ذمہ دار کا اس دور کے جو ذمہ دارت ہے کہ آپ تو پیر مدد پر آگئے ہیں یوں کر کے میرے میں بتایا گیا یوں یوں بھائی اب یہ تو بھائی بالکل آج سے نکل گیا وہ کیمتی سائی بھائی ہے یہ وسوسوں کا شکار ہوگیا اور کفریہ کا اس نے بتا رہے کہ یہ ہے اس کے نظریات پر اس نے وہ ترکیب کر لی اس کی خلاف کر دیا دماغ اس کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ترکیب بنا میں اچھا نہ کہوں گا تو یہ ہے اس کے گھر پہ جا کی ذمہ دار بیٹ گئے اس کو پتا نہیں تھا اس نے بھائی کو تو میں اچھا نہ وہ جا کے دستک دی یہ ہمارے گھر سے میرا گھر کو بارہ پندرہ کلو میٹر دور تو ہوگا اگر تو میں نے دستک دی گھر پہ تو وہ چونکہ اس کو اس نے قابو کر رہا تھا اس کو باتوں میں لگا کر کہ یہ بھاگ نہ جائے میرا نام سنتا کہ یہ آ رہا ہے تو شاید بھاگ جاتا تو یہ ترکیب بنا لی اب میں اس کے گھر گیا دروازہ اسی نے کھولا اب مجھے دیکھا تو وہ ایک دم میں ایکشن کر کے دکھاؤں گا نہیں ورنہ کوئی نیٹ پہ چڑا دے گا ان دنوں موویاں اور یہ سب تھی نہیں اس کا جو اسٹائل تھا نا یہ یقین مارے اس کو سچکانی پڑتا تھا یہ بے قرار ہو کر کمرے میں تھوڑا دوارہ ٹیل لے لگا کہ کیا ہو گیا یہ یہ خواب ہے بیداری کیا ہے پھر میں وہ گز گیا لیڈیا اب شاید کچھ دیر لگی اس کو فریش ہوتے ہوئے بلکہ حواس اس کے خطا ہو گئے تھے اب اس کو محبت سے جو میرا انداز ہے اپنا اس سمجھایا پیار دیا الحمدللہ اس نے توبہ کر لی اللہ کی رحمت سے اس طرح بازر کام چھوڑ دیتے تھے تو کبھی ان کو سمجھانے جانا کوئی روٹ جاتا ناراض کسی اور سے ہوتا اس کو سمجھانا کبھی مجھ سے ناراض ہوتا اس کو سمجھانا الحمدللہ بڑی مشکل سے تنکہ جمع تنکے جمع کر کر کے میں نے الحمدللہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈھانچہ تیار کیا جس میں بہت سوکی مدد شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب اسی دعوت اسلامی کو لے کر ہمارے مرکزی مزید شورا چل رہی ہے دیگر ذمہ داران بھی مزید بڑھ گئے آپ تو اب انداز پہلے کے مقابلے میں بہت مہتر ہو گیا اور کام بڑھتا جا رہا ہے لیکن میرا کوئی بھی تنکہ جو ہے نا اس کو آپ جدہ مت ہونے دیا کریں آپ میں سے بات ہوتے ہیں کہ جانے دویت دفعہ کرو نہیں نہیں دفعہ کرو تو باپ کو پوچھو کہ جس کی اگر سو بچے بھی ہیں ایک بیمار ہو گیا تب بھی اس کے لئے روئے گا کہ بھائی تمہیں نینہ نوے بیٹے تو ہیں تو وہ تھوڑی اس کے سمجھ میں آیا ہے نہیں نہیں یہ بھی نہیں جانا چاہیے تو پھل کی قدر جو مالک ہوتی ہے اس نے مہربانی کر کے ایک تنکہ بھی آپ زائے نہ کریں ایک بھی سائن بھائی روٹ جائے ٹوٹ جائے اس کو منانے کے لئے چلے جائے کریں اور کسی طرح بھی اس کو سنبھال لیا کریں کہ عمارت کو ایک تنکہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک تنکہ بھی عمارت سے نکل گیا عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے ایک پیدا ہو جاتا ہے خیر بات بہت دون نکل گئی صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور پیارے مدری پھول ہم امیل سندہ بیان کیے یقیناً یہ مدری پھول وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اپنے خون پسینے سے اس علمگیر غیر سیاسی تحریک کہ گرشن کو سیچا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے واقعی ایک ایک تنکے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ میں تو وہ اسلامی بھائی جو اگر اس انتظار میں ہے کہ کوئی آ کر منائے تو یہ دعوت اسلامی کی مجھے بھی ضرورت ہے ہم سب کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے تو کوئی آیا نہ آیا ابھی سے آپ بلالو سب کو ابھی تو چلو چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اب اسے گھر پر ہو اب وہ اس طرح مطلب کے وہ والا منظر تو ہم نہیں لاسکتے کہ یوں آیا نہ یوں گرا اب بسا کے دوبار اگر کوئی اسلامی بھائی جو کسی بھی اللہ نہ کرے نفس و شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے اب شیطان کب چاہے گا کہ یہ مطلب کے اس طرح اور مزید مل جل کر آگے سے آگے بڑھیں بغیر اس طرح بہت دوقع اکہ دکا چند ایک اسلامی بھائی دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ہوں اس طرح پائے جاتے ہوں جو کسی نہ کسی چھوٹی موٹی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہی سہی بچارے گھروں کو بیٹھے ہوئے ہوں کیا یہ اچھا ہوگا کہ آج گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بری گیارویں ہیں سارے کے سارے سارے کے سارے سارے مرے مطلب کے ایسے دل مل جائیں بغیر کسی کے انتظار کیے یہ نہ مطلب ہے اسی ترقیبوں کے بعد وہ مدینی کاموں میں مصروف ہو جائیں بابا کیا مدینہ مدینہ ہو جائیں افوہ درگزر کہ فضائل غالبا یہی نام ہے یہ رسالہ شاہ ہوا تھا اس میں تیرینی طور پر میں نے سب کو دعوت دی ہے کئی یہ کیسے ہیں جو ناراض ہو کے چلے گئے کوئی جزوی طور پر اختلاف کیا الگ ہو گئے اپنے اپنے الگ گروپ بنا لیے تو اس طرح پوظہر ہے کہ وہ دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے اس کی ویدانیت کو باقی رہنا چاہیے تو میں تو سب بھی کو دعوت دیتا ہوں کہ سب کے سب ایک بار پھر آجاؤں آؤ مل کے شیطان کے خلاف عالم جنگ بلند کرتے ہیں شیطان کے خلاف لڑتے ہیں مل کے لڑیں گے تو زیادہ اس کو جارے 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 سارے پشیب لیائیں اگر کوئی بات چیت کر کے آنا چاہتا ہے کوئی اس کے وسابی سے تو اس کے لئے بھی الحمدللہ مرکز مجید شورا حاضر ہے انشاءاللہ اس سے ہم بات کریں گے اگر ضرور ہی ہوا تو میں خود بات کروں گا کوئی اگر اس طرح کے ٹوٹ کر گروپ چلے گئے اور وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ ہم مل جل کے معافی طلافی کریں گے اور جو بھی بات ہوگی کر لیں گے انشاءاللہ اس میں کیا ہے آپ آئے تو صحیح میں نے ہاتھ بڑا دیا ہے اللہ ہاتھ بڑا کلمت بڑنا کہ بیاس نے بلایا نہیں تھا میں نے ہاتھ بڑا دیا ہے آجاؤ مل کے شیطان یہ خلاف جڑائی کرتے ہیں مسجد اور تحریک چلاتے ہیں جب سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بغداد بغداد ہو جائے گا آگے بڑھیں اور اپنے علاقے میں نگران سے رابطہ کریں اور ان کو بڑا دل کر کے کہہ دیں کہ بھائی ہم نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے مزید بڑا تحریک میں شامل ہونا ہے اور شیطان خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑنی ہے بغزو کینا دل سے نکال دیا جائے اور اللہ رسول کی محبت میں آ جائے بغداد والے کی محبت میں آ جائے تمہیں غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں سب آ جاؤ اور ملزل کے کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تازہ ترین کو حدثہ ہوا ہے جس کی محبتات کر رہا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی تو کمہ بیش ایک سو بانوے سے زیادہ ممالک میں اپنے پیغام پہنچا چکی ہے اور کام دھوم 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 سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ تکلیف پہنچی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے تو تصور بھی نہیں تو نگران شورا نے بھی اے ہمدردی کی بچارے ادھر ادھر الگ الگ پھر رہے ہیں تو دلوں میں وسوسے بغز کینے کی جڑے بھی شیطان نے بازوں کے ڈال دی ہوگی تو آؤ یار ختم کرو دفعہ کرو شیطان کو ملزل کے کام کرتے ہیں سارے اختلافات بلاد ہو آؤ آؤ گلے مل جاتے ہیں شیطان کے کلاب جگ شیطان کے کلاب جگ شیطان کے کلاب جگ شیطان کے کلاب جگ عیدان دعوت اسلامی عیدان مدینہ عز و جل عیدان مرشی جاری رہے گا اچھا سنیے تو وہ بات چلی تھی ارس میں اور تو اور مردوں کے مکس ہونے کی ناچرنگ اور ترہ ترہ کے کھیل تماشے بغیر آگی تو ان سب کی دعوت اسلامی مقتن فوقتن مخالبت کرتی ہے علمہ اہل سنت مخالبت کرتے ہیں آپ کسی بھی ایسے شدر داری والا ہر داری والا علیم نہیں ہوتا ہر مسجد کا امام علیم نہیں ہوتا ایسے کسی وہ دیکھ لو تو مت بولنا کہ علمہ جاتے ہیں نا ہی نہیں علمہ اور چیز ہوتے ہیں آپ ایک بھی علم کا نام دے دو کہ جو مطلب مہد اللہ یہ ناچرنگ اور بھول تماشوں میں جاتا ہو ایک علم کا نام دے دو کہ جو عورتوں اور مردوں کی جو پسم پسی ہوتی ہے اس کی تائید کرتا ہو یا جو یہ موت کا کنوہ اور پتہ نہیں شرط کیا کیا کھیل تماشے لگاتے ہیں بعض دگاہ عورتوں میں جس کو میلے کا نام دے دو میلا لگا کسی ایک علم نے اس کا جائز ہونے کا فتوہ دیا اور کسی مفتی نے ایک کا دکھا دیا یہ تو دلیل لینے کا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہ اس طرح کہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے ترہ ترہ کی کھیل تماشے لے کر کیونکہ یہاں گیدرنگ جمع ہوتی ہے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ان کے مزارات پر گیدرنگ جمع ہوتی ہے لوگ آتے ہیں اب جیسے ہے کہ چھولے بیچنے والا بھی تو آیا ہے وہاں بنکبہ بیچنے والا بھی آیا ہے تو ربڑی بیچنے والا بھی آیا ہے ہر کوئی اپنے کاروبار کرنے کے لیے وہاں آئے ہیں تو اس طرح جنہوں نے کھیل تماشے جن کا کاروبار ہے وہ کھیل تماشے لے کر آگئے اس کا موت کے کمہ لے کر آگئے دو جھولے لے کر آگئے جن کو ڈول باجے بجا کر اور رکس کر کے اور ناد گانا کر کے کمان ہوتا ہے وہ بھی وہاں آگئے وہ پبلک جمع ہو گئی ہے اب پبلک جمع ہو گئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر کوئی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ سوچے کہ یار اس بزر کا جو آج ارس منائے جا رہا ہے یہ ارس منائے نہ صحیح ہے یا غلط ہے اب وہاں پر آنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے اس غلط کام کرنے والے کو پھر باپا میں تو یہ کہوں کہ اگر وہاں کے اس کو علیہ کرنے سے محبت ہے ارس سے اس کو محبت ہے تو وہاں جا کر ان غلط کام کرنے والوں کی اچھے اور نیک انداز سے نیکی کی دعویٰ دے کر اصلاح کرنی چاہیے کہ دیکھو ارس میں یوں کرتے ہیں ارس میں یوں کرتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر آ کر یہ فیض لینے کا طریقہ ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور ہم مل جول کر بزرگانے دین کے مزارات سے اور ان کے آراز سے ارس کے دینوں سے وہ برحا کل ہے برکت لینے والے بن جائیں تو بہار آلیے کہ وہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے ثواب ہے ثواب ہے تو شادی چونکہ کوئی بند نہیں کرتا شادی میں یہ اس ارسوں کے مقابلے زیادہ گناہ ہو رہا ہے خوب فنکچن ہوتے ہیں شعبیز آتے ہیں ہجڑے ناچتے ہیں کوئی نہیں بلتا کہ شادی بند کرو تو اس طرح ارس بند کرو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو شادی میں غلط رسومات ہیں اس کو ختم کرو جس طرح بولتے ہیں اس طرح اور ارسوں کی غلط رسومات ختم کرو اور ہم یہ بولتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ و شامی فتا و شامی جن کو بس بس آتے ہیں ان کیا بھی فتا و شامی ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کے بس بھی جو ان کے علماء ہوتے ہیں ہر مفتی جو حنفی مفتی ہے فتا و شامی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کوئی بھی مفتی عوام کو پر اس کا نام نہیں بتاؤ رد المحتار بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ سب کے پیاں ہوتی ہے اسی کہ جل تیسری صفحہ ایک سو اٹھتر پر ہے زیارت قبور یعنی مزاروں پر جانا حاضری دینا اس لیے نہ چھوڑ دے کہ وہ ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مرد کا اختلاط یعنی عورتیں اور مردوں کا مکس اپ کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے مستحب بات یعنی مستحب کام نہیں چھوڑے جاتے بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارت قبور کرے اور بدعات بدعات کو روکے یعنی بری بدعات کو روکے اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے اس سے پہلے شامی میں جو مسئلہ بیان ہوا اس کے درمی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑے اگرچہ اس کے ساتھ نوحہ کرنے والیاں ہوں عورتیں روتی پیٹتی آ رہی ہیں جنازے کے ساتھ تب بھی خود جنازہ نہ چھوڑے جنازے کے ساتھ چلا جائے یہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے غلط کام اس کی وجہ سے صحیح کام کیوں چڑے بازار جانا چھوڑے تھے بھی کتنی عورتیں ہوتی ہیں یہ بتائیے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد زیادہ ہوتی ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد زیادہ اورتیں زیادہ کوئی بہدار جانا نہیں چھوڑتا کوئی اپنی دکان نہیں بند کرتا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے جمعہ تیار ہے بیچ میں عورتوں کا سمندر حائل ہے کیا کرتے ہو مسجد کو شہید کر دو بھائی نماز مت پڑھا کرو عورتوں سے گزرنا پڑے گا کوئی نہیں بولتا کبھی بھی نہیں بولے گا بولنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہم مسجد پڑھو تحریک ہے ہماری اس کے لئے رکاوٹ ہر رکاوٹ امٹ آتے چلے جائیں گے تو جب یہ احلا کے بندوں شیطان کے چکر میں کہا آپ پڑھ رہے ہیں چھے خاصے سمجھدار نظر آتے ہوئے کہ عورتیں کہاں نہیں پیدہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں عورتیں آپ اپنی آقوں پر کفلہ مدینہ لگا لو مسجد میں چلے جاؤ آپ اپنی آقوں پر کفلہ مدینہ لگا لو مدینہ لگا لو مدینہ لگا لو آپ کا ایک ہوتھ اور گور گور کے عورتوں کو دیکھتے ہیں پھر تو بزیں گے مسجد میں جاتے بھی عورتوں کو گور گور کے دیکھیں گے تو مارے جائیں گے آپ اپنی نگاہوں کی عبادت کریں تو اللہ مشامی نے کہتا مسئلہ علکیہ مارا علکیہ علکیہ بابا اللہ کرے یہ کوئی دوائے لینے والا ہوئے تو نا بابا دوائے دوائے اب بھی تشنی دے دوائی ہر بات سب تو دے رہے ہیں آپ اور مزے کی بات فتح مکہ سے پہلے یہ بتائیے کعبے کا تواف ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ مطلب وہ دور جیسا بھی تھا مگر اہل حق توحید والے اس وقت موجود نہیں تیسانی تھا سیدر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے دادا جان یہ آپ سب جانتے ہوں گے میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے توحید پر تھے اہل حق تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا عجداد باپ دادے پردادے سب کے ساتھ ایمان والے تھے توحید پر تھے مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان تھے کعبے کا تولیت ان کے پاس تھا اچھا تو یہ حضرت تواف کرتے تھے نہیں کرتے تھے تو کعبے میں تین سو ساٹھ بوت ٹھیک ہے نہیں تھے کعبے میں تین سو ساٹھ بوت ہونے کے باوجود کعبے کا تواف کسی نے نہیں چھوڑا صفا اور مروہ پر دو بوت تھے وہ نائلہ نائلہ اور اسعاف آسام بہرحال وہ دو بوت تھے صفا اور مروہ پر اس وقت صحابہ اکرام صحیح کرتے تھے نہیں کرتے تھے پھر صحابہ اکرام کو جب یہ ہوا کہ یہاں تو یہ بوت تھے ہم تواف صحیح کرتے ہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے تو پھر ہو یہ پس مندر آیت کا شان نزول و آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی انت صفا والمروتہ من شعائر اللہ یہ تو بے شک صفا والمروتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کو بشارت دیتے گئے کہ صحیح کرنے والے وہ گناہ نہیں ہے اس کا یعطیم آگی آتا ہے پھر جب فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں وہ غلب ہوا تب جاگے بوتھٹے نا اس مطلب تھے تو اللہ کے بندوں مسلمانوں کو نیک کاموں سے روک کر ولید بن مغیرہ کے ساتھی بنتے ہو جس کی شانِ خبافت نشان میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں دس اس کے وہ عیوب بیان کیے گے جن میں یہ بھی تھا من ناعِ للخیر من ناعِ للخیر یعنی بھلائی سے بڑا رکنے والا چھوٹا بھی نہیں بہت رکنے والا بھلائی سے تو یہ اس کی صفت ٹھئی آپ کا شیطان کا وسوس میں آ کر جنڈہ اٹھا لیا آپ نے اس صفت کا روک رہے ہیں اور سو سے کہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو میں نے بہت سارے آپ کو مثالیں دے دیں کہ صحابہ اکرام بہت سارے کام نہیں کرتے دیں جو اس سارے ہی کر رہے ہیں اور اس سے ولو خلاصی آپ کی ہو بھی نہیں سکتی تو بولے بھلے اور پیارے پیارستائیں بھائیو جو صرف وسوسوں میں بے گئے ہیں کلٹ کیا جاؤ آج میرے گوست پاک کی گیاروی ہیں فیز لے لو تو اس طرح نہ ٹرین کا سفر چھوڑتے ہیں نہ بھائیو جاس کا سفر چھوڑتے ہیں نہ بسوں کا سفر چھوڑتے ہیں سب میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن بارل سب اکے ہیں عرص کو بھی اکے کر دیں اور عورتوں کو وہ سے نکال لیں ہمارا ساتھ دیں ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں نہ جائیں عرصوں میں اور اس طرح بہنے کہا جاتی ہیں آپ کو مدنی بھرکے والی امید ایک بھی نظر نہیں آئی ہے کوئی گیر شریف معاملہ نہ ہوگا ہم باہر کے ایک لئے ہیں عرصوں میں جتنے بھی غیر شرعی معاملات ہیں ہم وہ خلاف ہیں الحمدللہ وہ خلاف رہیں گے انشاءاللہ تو بہرحال کسی کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے وہ ہٹتی نہ اڑاتی ہو یا بالو بنو گے بالو کا پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا بچپن میں کہ بالو کے پاؤں میں کاٹا لگے بالو میں نے ریچ ریچ کے پاؤں میں بالو کے پاؤں میں کاٹا لگ گیا وہ بیچارہ بے قرار تھا تو ایک مسافر گزرا جنگل میں تو اس کو بڑا ترس آیا اس نے وہ پاؤں سے کاٹا کھینچ کے نکال دیا تو بالو کو تھوڑی راحت ملی سکون ملا تو وہ پیچھے پیچھے مسافر گیا چلنے لگا دوستی ہوگی دونوں کی یہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ حکایت بنائی ہوگی تو دوستی ہوگی اب کوئی جنگل کا درندہ قریب نہ آتا ہے بالو بہت طاقت پر ہوتا ہے جاندار ہوتا ہے اب جب یہ سوتا تو بالو اس کی حفاظت کرتا وہ یہ بے خبر ہو کر سو جاتا تو ایک بار اسی جگہ بے خبر یہ سویا ہو تھا مسافر بالو پہنا دے رہا تھا کہ کوئی جانور اس کو ایزا نہ پوچھے انتے ہوئے کہ مکیہ کے ناک پر بیٹھ دی تو بالو نے اس کو اڑا دیا اڑایا تھا اڑ گئی پھر آئی پھر بیٹھ دی پھر آئی پھر آئی کھر آئی کھر آئی چند بار پھر آئیٰ ہوا یہ اڑا تا دھوڑی جاتی پھر آئی کے بیٹھ جاتی اب بالو کو بڑا تیشہ ہے خصہ ہے میں مانتی ہی نہیں ہے اس نے بڑا دا پتھر اٹھایا کہ نہ رہا ہے بہاسنہ وجہ محصری میں اس مکی کو پتھر سے کچل کے مار گلتا ہوں تو اس نے اس کے مکی کا نشانہ باندھ کر ان آکھ میں بیٹھی وہ دی اٹھر مارا تو مکی تو پھر سے اڑ گئی اس کے دوست کا سر کو چلیا اس لئے دم توڑ دیا تو اس لئے جس کے ناک پر مکی بیٹے چلو آپ سر مت کو چلنا اپنی ناک بھی نہیں گھٹو ناک پر مکی بیٹے تو سو بار ناک اڑانی پڑے سو بار آدمی ناک پر سے مکی اڑائے گا ناک نہیں گھٹ ڈالے گا تو باہرہ لیے کہ جو بھی مکیاں گز گئی ہیں ہمارے عرصوں میں گندی گندی مکیاں شہد کی مکیاں اچھی ہوتی ہیں دلودھ شریف پڑتی ہیں جس کا بھی انشاءاللہ اس کی بھی اکات سنیں گے تو یہ یہ اپنے یہ گندی مکیاں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں ایسی مکیاں بہت گز گئی ہیں جو گناہ کرواتی ہیں عرص کرنے والوں کو عرص کروانے والوں کو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ یہ گناہوں کے سلسلے اپنے عرصوں سے خارج کر کے شریعت کے مطابق عرص کریں آپ کو کرنا ہے عرص شریعت کے مطابق آپ دعوت اسلامی کی مجلی سے مدارت اولیاء ان سے رابطہ کریں ہم آج تک جو کرتے تھے یہ خلاص اب تم جو چاہو یہ کرو یا تم مشوارہ دے ہم کیا کریں وہ آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے ان سے بیانات کروائیں انشاءاللہ اس سے نمازی عرص والوں اٹھیں گے بن کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ابھی تک ان کو نچوایا تو نمازی بے نمازی ہو کر گیا اور آج ان کو آقا کے آقا کی شان سنا کر بزرگوں کے واقعہ سنا کر اور ناتکونوں کے اشار سنا کر ان کو جھومایا تو بے نمازی جھوما تو نمازی بن کے اٹھا بے روزہ جھوما تو روزہ دار بن کے گیا اور ہم نے لنگر کیا تو لوگوں نے سہری کی اور روزہ رکھے گئے کیا بات ہے مدینہ کی کیا بات ہے میرے بغداد کی مزارت اولیہ کی حکایات مقبض المدینہ کی کتاب آپ کو دکھا جاری ہے اسکرین پر یہ بھی پڑھ لیئے آپا یہ مزارت اولیہ کے جدول میں شامل ہے کہ اوڑس کے موقع پر وہاں گزو کا طریقہ گسل کا طریقہ نماز کا پریکٹیکل یعنی جو ظاہرین اوڑس میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اس موقع پر فرز علم سکھائے جاتے ہیں اور وہی سے ہاتھ و ہاتھ تیس دن کے لیے تریس سٹھ دن کے لیے تین تین دن کے لیے اسلامی راہ خدا عزیز و جل میں سفر بھی کرتے ہیں میں تو ہمیں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر ہوئی بھاپا اب تو شاید کوئی کول آئے گی کول حضرت صاحب بس کیجئے بس بس کیجئے میں اب ہر سال گوشپا کی کیار بھی مناؤں گا بلکہ خاجہ کی چھتی بھی مناؤں گا آپ بھی آرادت کی پچیس بھی مناؤں گا بس بے رسو دے دور حضرت صاحب بس کیجئے کٹے دلائل دوگے میں بھی یہ سبھی بے وقف نہیں ہوں ہم اتنی باتیں بھی سمجھ میں نہ آئیں میں باد آیا میں باد آیا میں باد آیا جب میں گھر پر اپنے باپ کا سالانہ مطلب کہ وہ وہ مناتا ہوں کیا کہتے اس کو برسی مناتا ہوں تو بزرور اورس بھی مناؤں گا انشاءاللہ بلکہ برسی اگر نہیں مناتا تو باپ کی برسی بناوں گا وہ ابھی فاتحہ درود کروں گا میں جو بھی میرے مستنوائی رشتے دار ایمان بفاد ان سب کا بھی فاتحہ درود کروں گا غصبہ کی گھر بھی مناؤں گا بلکہ بہت تو میں بھاپ آباد آپ دعا کرو میں تو بھائی سجب کو امام جعفر رضی اللہ عنہ کے کھر کے کنڈے بھی کروں گا بل ہم میرے نہیں رکھنا ہے بل آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسال زباب کروں گا میں حضرت ایسی کو قول آجائے بس کیجئے باپ آب بس کیجئے باپ آب کیا کریں ایک آخری بات کر دوں تو جو مزارہ پہ ورس کرتے ہیں اور جو یہ ڈونگ گتورے لے کے بیٹھے ہیں ان کو فیض ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا اس پر تھوڑا میرے آقا حضرت جن کا ہم رسمان آتے ہیں پچیس سفر مزفر کو جو میں رضا کے نام سے ان کی آخری بات کر کے میں ٹکی کرتا ہوں ٹھیکا نا تھک گئے ہیں تو آپ لوگ کیوں تکیں گے تکیں نہیں ہے نا کیوں تکیں گے بھائی فیدار اے گوسی آزب جائے گا عرصے گوسی آزب جائے گا عرصے علیہ کرام جائے گا تیزان علیہ کرام جائے گا تیزان مدنی مذاکرہ جائے گا صحابہ حضرت امام علیہ السنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد علیہ خان علیہ رحمت الرحمن کے الملفوز ملفوزات علیہ حضرت صفحہ تین سو تیراسی پر ہے عرص کی گئی حضور بزرگان اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے بھی توجہ کم فرما دی ہے آئے 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 ان حضرات نے بھی توجہ کم فرما دی برنہ پہلے جس قدر فیوز ہوتے تھے وہ اب کہاں دیکھا آپ نے کہ جو عرص منا کر غلط ترقیبیں کرتے ہیں تو بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بزرگوں کے عاشقوں نادانی میں تکلیف میں نہیں پہنچا کرو جب اللہ رسول کو عیضہ دینے والا کام کرو گے تو اولیاء کرام کو عیضہ کیوں نہیں ہوگی ضرور ہوگی جب ہم جیسے گناہگار مسلمان عرص میں غلط کام غلط ہونے والے کاموں سے عیضہ پاتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کو عیضہ کیوں نہیں ہوگی تو جو بھی دل میں دین کی ستی قرآن دکھتا ہے اس کو ان طرح طرح کے گناہ بھرے میلوں مردوں اور عورتوں کے جمیلوں جمیلہ جگڑے کو بولتے ہیں مردوں اور عورتوں کے اس اختلاط مختلط میلوں یعنی مکس مکس اپ اور ناچرنگ کی محفیلوں اور ترہ ترہ کے تماشو اور کھیلوں سے باز آئیے جو جو گناہ آپ نے جانبوچ کر کیے ان سے توبہ بھی کر لیئے نہیں پچھلے کہتے ہیں کچھ عرصے پہلے میرے خواجہ کے ہند میرے آلہ عزت کے ہند کہ حاجی علی نگر حاجی علی کے مزار شریف کے متولی نے بیان دیا دا بہت مشہور مزار سمندر کے کھنارے پر بلکہ پانی آجاتا ہے اس پر سمندر آجاتا ہے مزار پر لیکن وہ قبر انور شہید نہیں ہوتی پھر پانی اتر جاتا ہے الحمدللہ مجھے زیارت کی سعادت ملی ہے ہم وہاں پڑھتے تھے حاجی علی میری جھولی بھر دو حاجی علی میری جھولی بھر دو یہ کافلہ لے کر ہم گئے تھے ایک سے زیادہ بار حاضری ہوئی ہے الحمدللہ تو وہاں کے متولی نے اپنے تاثرات دیئے تھے کہ الحمدللہ اس مزار پر ہم لوگ عورتوں کو نہیں آنے دیتے عورتوں میں پابندلہ لی ہوئے وہ گیر شریع حرکتیں نہیں کرنے دیتے اس طرح کا یاد ہوگا تاثرات ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس طرح بھائی دھونڈنے مقامیہ ہو جائیں تو وہ تاثرات دیکھا بھی دیں کہ ہر اللہ کے نیک بندے پڑھیں حاشقانے علیاء پڑھیں سارے یہ مفاد پرست ناچنے والوں نے مزاروں پر قبضہ نہیں کیا چرچیوں مگڑیوں نے اگرچہ بہت سارے چرچیوں مگڑیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے شامیہ میں لگتے ہیں عورتوں میں اور وہ لگے دم کے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہیں ای 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 کر کے وہ نارے لگاتے ہیں وہ بھگڑے ڈالتے ہیں ان لوگوں سے ہمارا کوہ آستانی ہے نہ سنیوں کے مسلک سے مذہب سے ان کاموں کو تعلق ہے ان کو ہمارے خاتے میں ڈالنا پرلے درجے کی خیالت ہے کہ دیکھو دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں یہ ظلم ہے کسی شرابی کو دکھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو اسلام کے ماننے والے یہ کرتا ہے کبھی نہیں دکھاؤ گے کہ اسلام کے ماننے والے یہ ہوتے تو شرابے گائے کو پیتے ہیں اگرچہ مسلمان ہے وہ لیکن اسلام کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ جو شرابے پیتے ہیں بے نمازی کو بول کر کہ دیکھو اسلام والا نماز نہیں پڑتا تو یہ اسلام والا ہے اسلام میں نہیں ہے نماز نہ پڑنا یہ فرق کیا گرے تو عرص منانے والا ہے مگر ناچنے والا بنگڑے ڈالنے والا یہ عرص منانے والا نہیں ہے یہ مفات پرستے اپنے نفس کی باتوں پر یہ ڈانگیں تھرکاتا ناچتا نچاتا ہے اسے کو نکال باہر کرو نکالو ان کو ہمارے مزارات کا تقدس بحال کرو یہ جو بھی انتظام یہ سننے یہ مجھے یہ ان کو بحال کریں عقاب والے سننے یہ بھی بحال کریں اپنے اصر ورزوغ استعمال کریں اور ان گندے دھندے بند کرائیں گے اور ادھر مطلب شریعت کے مطابق عرصوں کو چلائیں جسے فیوز و بارکات بحال ہو وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اگر کسی کی تشفی ہو گئی ہے تو ہماری حصلہ حفظہ فرما دیجئے وَسْوَسَلَ دُور وَسْوَسَلَ تَعَالَ تو نہیں تھے تو خامقہ اپنا نام ڈالنے کے لئے نہیں وَسْوَسَلَ تَعَالَ اور دور ہوئے تو آپ ان کو تاثرات بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہماری حصلہ حفظہ ہوگی نہیں بھی بھیجیں گے تو ہم اپنی داغر پر ہی رہیں گے انشاءاللہ شرطان کا پیچھا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے لو کمپرمائز کا اعلان ہے ہمارا اور یہ ہے یہ فائنل این لاسٹ ڈی سیزن ہے یہ بدلے گا نہیں کسی طرح بھی انشاءاللہ صلو علیہ اللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ داؤت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے ایک اور تحفہ داؤت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے آئی او ایس اور انڈرویڈ موبائل فونز کے لیے القرآن کریم اپلیکیشن جاری کر دی گئی ہے اس اپلیکیشن میں مکمل قرآن پاک ترجمہ کنزل ایمان تفسیر خزان و نفان اور ساتھ ہی بزریا انٹرنیٹ تلاوت قرآن سننے کی سہولت موجود ہے اس اپلیکیشن کو داؤت اسلامی کی ویب سائٹ داؤت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہترین تحفہ ہے جس کا گزشتہ دنوں نکران شورا نے بھی کافی تفصیلی اس کا اعلان فرمایا تھا تو یہ اپلیکیشن بھی اپنے موبائل فون پر اپنے ٹیبلٹ پی سی پر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں حدی یافور نے نیٹ پر حدی یافور رضا نے نیٹ پر شجرہ دکھایا تو یہ شاید چاہتے ہیں کہ اس کا بھی اعلان ہو جائے اچھا کوئی رسالہ تھا دی آجی یافور تو چلیے میں نے شجرہ دکھا دیا سلسلہ عالیہ قادریہ زیائیہ اتاریہ سے وابستہ اسلام بھائیوں کے لیے ایک بہترین یہ توفہ ہے کہ امیرہ علیہ السنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہونے والے اسلام بھائی ان اس شجرے کے عوراد و وظائف کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی صبح و شام کیا پڑھنا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں جو مانگنی ہیں تو اشار کی صورت میں بھی یہ شجرہ اس میں موجود ہے چار رنگ میں یہ نئے انداز سے اس کو پرنٹ کیا گیا ہے خوبصورت اس میں ٹائٹل بھی ہے مزید اس میں اس کے صفحات بھی بہت خوبصورت ہیں اور اچھی جلد میں اس کو مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے حدیعہ اس کا تیرہ روپیہ ہے تیرہ روپیہ حدیعہ پر اس کو حاصل کریں ہر مرید کے پاس اس کو ہونا چاہیے جو طالب ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے تو مکتبت المدینہ کے بستے جہاں جہاں اس وقت دعوت اسلامی کی تحت اجتماع ذکر و ناد کا سلسلہ ہے وہاں بستے لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی یہ طلب کیا جا سکتا ہے یہ شجر قادریہ رضویہ نئی شان آن بان سے شیطان مکلہ مدان میں آیا ہے سبحان اللہ اس میں کچھ اضافہ بھی ہے کچھ افاقہ بھی ہے کمی بشی ہے ترمیم ہے ترتیب ہے کچھ نہ کچھ فرق کیا ہے تو پرانے شجر جن کے پاس ہیں وہ بھی اس کو حاصل کر لیں گیارہ جمع دو روپے اس کا دی جائے آپ خود اس میں فرق محسوس کریں گے مہترین کاغذ چار رنگ ماشاءاللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا الہی رحم فرمامو سفا کے واسطے یا رسول اللہ قرم کی جے خدا کے واسطے حاجی یافور رضا بے قرار نظر آ رہے تھے اور ہائی لائٹ کر رہے تھے شجرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہی تو دکھایا تھا سر تو اجاد ہو اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو ہاتھ ہلا رہا ہے کہ یہ شجرہ ہی دکھا رہے تھے میرے سرکار موقع ہے تو سر شریف اٹھا کر تعاید فرما دیجئے یا یوں تردید فرما دیجئے کہ نہیں شجرہ نہیں تھا حوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے ہیں حوش آگی آگیا تعاید میں صلی اللہ سر کو ہاتھ کو وجود کو حرکت دیجئے کہ بھاپا آپ جیسا فرما رہے ہیں بے صحیح کر رہا تھا میں مجھے نزاکت کرتا سر اللہ اس کو کیا ہوگی ہے چل مدینہ علیہ سے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں لیٹ ہے اللہ حمدللہ لگا تو سمجھ پہنے رہی آواز لگتا ہے وہاں آواز ہاں صاف نہیں ہوں نہیں لیکن سار ہلا ہے وہاں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم بھاپا آج گیاروی کے اجتماع میں یہ رسالہ بھی تو لینا ہے نا بہت دیر میں لگا تو پوچھو آج گیاروی کے اجتماع میں بھاپا یہ رسالہ بھی لینا ہے نور والا چہرہ سبحان اللہ روس پاک کے دادا جان کا رسالہ رسالہ جد امجد کا شان میں روس پاک کے جد امجد صلو اللہ علیہ وسلم کی شان میں دادا جان نانا جان جو نہیں نانا جان تو یہ بھی جد کا لفظ کالا میں نانا کے لیے بھی بولتے ہیں یہ رسالہ بھی بہت خوبصورت پرنٹنگ میں اور بالخصوص جو تعلیمی داروں سے وابستہ طلبہ ہوتے ہیں ان تک پہنچانے کا ذہن بنائیں اور امیر علیہ السنت نے جس طرح گدشتہ دنوں ترغیب دلائی تھی کہ بالخصوص اسکولوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو ذمہ داران جو ہیں وہاں پہنچانے کی ترقیب بنائیں اور مجلس لنگر رسائل کی اسلام بہت ہو سکتے تو بستہ لگائیں وہاں پر اور اگر چاہیں تو جو اسکول کی منیجمنٹ ہوتی ہے جو آ کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ چاہیں تو شخصیات کے ذریعے ان کے ذریعے لنگر کروائیں تاکہ اس میں بھی مدنی منوں کو طلبہ کو بہت ہی آسان الفاظ میں آسان انداز میں الحمدللہ یہ اس کے مطالق عقائد کے مطالق معلومات فرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ چار کلر ابھی کو سمجھے گئے تو کیا ہوئی ہے ہمارے وہ پچھلی آواز پہنچی ہے بھائی یہ نورانی چہرہ بھائی یہ پہلے سے ہی سر ہلا رہے تھے ہم نے پھر برائے راز کیا یہ ذوق میں تھے آج تاستہ آواز پہنچتے ہوگی نا آواز بھی آج بڑی راگہ میں کیا جم جم کے آ رہی ہے گھوم گھوم کے تو نور والا چہرہ لنگر رسائل کے لیے ضرور کریں آپ نے جو غوث پاک کی نیاز کرنے کا ذہن بنایا ہو تو اس میں کوئی آدھا ادھا خرچہ بچا کے نور والا چہرہ کا بھی لنگر کر دے غوث پاک کے جدہ امجد کا بلکہ اب تو یہ ہوا تھا کہ وہ باپا کے دو دھمبے آئے تھے نا اس کے کل تو اعلان ہوا تھا تو کچھ ہم نے اس میں وہ آج ہمیں تصورف کھڑ ڈالا تھا آپ کو میل تو کی تھی جی جی باپا بات ہو گئی تھی میری باپا کیا ہوا تھا باپا آپ نے کیا تھا میں نے کیا تھا میں نے کیا تھا میں نے کیا تھا مل کے کیا تھا میں ہم دونوں نے مل کے ترکیب بنا دا لی کہ آمین منا دوڑی کرے گا کہ آمین آمین کو پتا چلے گا تو بہت دیر ہو چکے گی اور کیس ختم ہو جائے گا ٹائم نہیں تھا نا اس لئے مجبوراً پھر نگران شورا نے ترکیب بنائی کہ تمام کیونکہ میرے کو یہ تھوڑا ہوا کہ میں نے اس طرح رکنے شورا کو یہ دیا تو اس رکنے شورا دوسرے راکن کا دل بھولا نہیں ہمارا ہے راکنے شورا ایسا ہی نہیں ہے پہلے ہم نے کہا شیطان کس کو نہیں بیکا تھا بھائی یہ ہی کام کرتے ہیں شیطان بیکا ہے اور بچاروں کا وہ بوجھ گئے ہوں کہ دل ٹوٹ گیا ہوگا تو میں نے کہا بھی اردیگوں میں ویسے گوشت بہت ہوتا ہے دیگوں کے بچائیں گے گھروں میں نہ بجوا دیں عراقین شورا کے جتنا ہو سکے تو جن جن عراقین تک پہنچ ہو اپنی تو ان کے گھر والے بھی گوشت پاکینیا سکا لیں گے خوش ہو جائیں گے ان کی دل جو ہی زیادہ ہوگی دیکھ کا کھانا کس کو ملے گا گھر والوں کو تو نہیں ملے گا دائر خیر تو اس طرح ہم نے کہ جو جن جن میں ادار ہوتا ہے عراقین شورا تک خاص کاس لوگوں تک خاص کانس طرح بھائیوں تک میں نے کہا تھوڑا تھوڑا یہ گوشت پاک کے دونوں دنبے جو ہیں یہ تقسیم کر لیں تو انہوں نے وہ بول دیا ان کو کہ دو کلو گوشت دیگوں میں بھی ڈال دینا کہ دیگوں میں بھی الحمدللہ لوگ گیارنی شریف کے دنبے موجود ہیں ہمارے اور جن نصیب میں ہوں گے ان کو پہنچا دی ہوں گے ہم تو بہت دور ہیں خدا بہتر جانے پہنچے نہیں پہنچے کس کو پہنچے کس کو نہیں پہنچے یہ بھی بیچارے کیا کریں کس کس کو کس طرح پہنچائیں آسان نہیں ہے نا کہ کسی کا امانت رکھ لیے ہوں گے اللہ کرے رکھ لیے ہوں فریج میں کہ بعد میں دے دیں گے کیا ہی وہاں ہوگا زیادہ تر ایٹ ایٹ ٹائم آج و آج پہنچنا تودا کیسے نہیں پہنچائیں کیسے مصروفت نہ بھی ہوتا ہے ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہے اب یہ رابطہ کر لیں آج امین ہم نے مدنی چینل کے ذریعے عراقین شورا تک امیر اللہ سنت کے جذبات اور محبت اور پیار اور احساسات جو بھی ہیں جس کو کہہ لیں وہ پہنچا ہیں اب عراقین شورا اپنے اور جو دیگر کے بھی لئے آپ کو میں نے میل کی تھی پھرے اب حرکت میں آ جائیں گے تو دونوں طرح سے جب حرکت ہوگی نا تو امید ہے کہ وہ سامان اپنی جگہ پر وقت پر پہنچ جائے گا معلومات کر لیں کہاں رکھیں کس طرح رکھیں ان کو فون کر کے کس طرح بھی نہ پہنچی ہو جاتینا جس کو ہم نے سوپا وہ بھی کم ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ پپا عشاء سے پہلے بات ہو گئی تھی اور وہ ترتیب بنا رہتے ہیں الحمدللہ ان سے ممکن ہوا ہوگا بیچاروں نے پہنچا دیا ہوگا اللہ ان کو جزا ہے خیر دفعہ آج بری راتیں بھائی کرتا بھائی کب تک چلانا ہے مدنی مذاکرہ ساری رات جی ساری رات چلاتا رہیں گے سبحان اللہ فیسان مدنی مذاکرہ آج تو ہمارے نات خان بھی بابا کافی پہلے سے آ چکے ہیں سبحان اللہ دارو لفتا کے اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ تیرے جد کی ہے باروی غوث عاظم تیرے جد کی ہے باروی غوث عاظم ملی ہے تجھے گیا کیاروی غوث عاظم ملی ہے تجھے کیاروی غوث عاظم کھلا ملی ہے تجھے گیا ملی ہے تجھے گیا غوث عاظم چمک اوہ تھی دل کی گھنی غوث عاظم کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے محمد کے ہیں جانشی غوث عاظم محمد کے ہیں جانشی غوث عاظم ہماری بھیل اللہ بگڑی بنا دو ہماری بھیل اللہ ہماری بھیل اللہ ہماری بھیل اللہ بگڑی بنا دو غلاموں کہ تُو ہو مریغا سے عاظم غلاموں کہ تُو ہو مریغا سے عاظم حسین حسن کی تُو آنکھوں کا تارا حسین تُو آنکھوں تُو آنکھوں ہے اور تُو نگی غوث عاظم زمزر چھپانے مجھے اپنے دامر کے نیچے چھپانے مجھے اپنے دامر کے نیچے چھپانے مجھے اپنے دامل کے نیچے چھپا لے مجھے اپنے دامل کے نیچے کے غم کی کھٹا ہے چھوٹے غوثِ آزم کے غم کی کھٹا ہے اٹھے غوثِ آزم تجھے سب نے جانا تجھے سب نے مانا تجھے سب نے جانا 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 تجھے سب میں دھومے مچی غوثِ آزم تجھے سب میں دھومے مچی غوثِ آزم بسوئے چمیل از نگاہِ حنایت بسوئے چمیل از نگاہِ حنایت ہمارے بھی جانب نگاہِ حنایت بسے غوثِ آزم بسے غوثِ آزم بسے غوثِ آزم بسے غوثِ آزم تیرے جد کی ہے پاروی غوثِ آزم ملی ہے تجھے کیاروی غوثِ آزم فیضان غوثِ آزم غوثِ آزم یہ بسے غوثِ آزم نہیں ہوگا بابی غوثِ آزم ہوگا خلیبن یہ بابا صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غروے موہِ مبارک ہو تو ان کا کس طرح عدب اور احترام کرنا چاہیے متنی پھول عطا فرمائیے اللہ موہِ مبارک کا احترام ہمارے ہیں اس کا مروجہ طریقہ تو کچھ اس طرح ہے کہ ظالباً اس کے لئے وہ چاندی کا ایک ڈھکن والا کٹورا بنواتے ہیں اور اس میں غالباً موم ڈالتے ہیں موم میں کچھ لکڑی کا شاد برادہ ہوتا ہے اور اس میں نلکی وغیرہ چاندی کی یا سونی کی رکھ کر اس میں بال ڈکھتے ہیں جو میرا انداز آئے اور اس پہ خوشبو ڈالتے ہیں اس کو گسل دیتے ہیں تو گسل بھی اتنے سے دیتے ہیں تو یہ سب طریقہ درست ہے اس کے احترام میں اگر سونے کی ڈبیاں بنائی جائے تب بھی صحیح ہے بلکہ یہ بھی کم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موہِ مبارک کا جتنا احترام کرے کم ہے پھر یہ کہ اس کے میرا جو اپنا میرا تو اپنا بہت مشکل ہے توڑا جو بھی ذہن ہے کہ یہ سب سے اوپر کی منزل پہ ہو اس سے اوپر کوئی نہ چڑے یہ بارہ اس پر ممکن نہیں ہے کہ فلیٹ والا کیا کرے گا اس کا ہی بھی جارے گا فلیٹ تو پیٹھ نہ کریں اس کے کبڑ کو احترامن کرے تو گناہ بھی نہیں ہے اور سونے یا چاندی کی ڈبیاں میں نہ رکھے تب بھی گناہ نہیں ہے اس کے قرب میں دعا مانگی جائے انشاء اللہ قبول ہوگی وہ شو شرہ پہ نہ کیے جائیں اس کمرے میں جائیں تو درود شریف پڑھیں بپا ایک نماز کے لئے وہ کمرہ رکھا جائے کہ نماز وہاں پڑھا جائیں بپا ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ موہ مبارک تشریف فرما ہے ان کے گھر پر جانا ہوا تھا تو ان کے اس کمرے میں جس میں موہ مبارک تشریف فرما ہے ہر وقت ایک لائٹ جلتی رہتی ہے رات میں بھی اور دن میں بھی تو اب انہیں بتایا جائے کہ کیا یہ اسراف ہے یا بھلے جلتی رہے کمرہ پھر بند ہوتا ہے اور لائٹ جلتی رہتی ہے جی ہر وقت جلتی رہتی ہے کہ موہ مبارک کو تو لائٹ کی حاجت نہیں ہے اب در افتحر سنت سے دریافت کرتے ہیں کیا حکم ہوا بلکل بند کمرے میں لائٹ بظاہر بظاہر تو حاجت نہیں ہے اس کی اب نیت کیا ہے ان کی بظاہر حاجت نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کمرے میں لائٹ جلتی رہے اب وہ کس نیت سے دلاتے ہیں اگر مبارک کی تعظیم کی نیت کرے تو تعظیم موہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ میں چونکہ اس مکتب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک جلوہ فرمائیں اس تعظیم میں مطلب میں نے روشنی کی ہوئی ہے ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ اس میں اندھیرہ نہ ہو بظاہر یعنی مطلب رونک رہے ہیں اس میں مطلب ہر طرح کی کام تعظیم کے جمرے میں آئیں گے گیا جب دروازہ ہی بند ہے رائٹ کا کسی انسان کو مطلب فائدہ ہی نہیں ہے اس کا بال مبارک کو اس کی حجت نہیں ہے لائٹ کی وہ خود سراپا نور ہے نوری نور ہے تو تعظیم وہ ہونا کہ جس کی کوئی ہمیں کہ کہیں سے کوئی رستہ تو نکلتا ہو جیسے عالی عزت رحمت اللہ تعالی نے کسی کی قبر پر بزرگوں کی قبر پر عمارت بنانا بلا ضرورت اس کو حرام لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں بلا ضرورت بنانے کی اجاتت نہیں دی ہے کہ یہ تو فضول ہے خبر کو کیا ضرورت ہے عمارت کی اب اگر یہ نیتیں مثالیں دی کہ وہاں لوگ آئیں اس کے سائے میں بیٹھ کر حسان سواب کریں گے تلاوت کریں گے ان ضرورتوں کی بنیاد پر اس عمارت بنانے کی اجازت ہوگی خامہ کا عمارت بنانے اچھے معنی یہ فتح رضویہ شریف میں دیکھا جا سکتا ہے تو کوئی اسی حلت بنتی ہو کہ اندر بطی جل رہی ہے دھوازہ من کر دیا اب یہ کس طرح کی تعظیم ہے میں بیسے جانے کہ اپنے سمجھنے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کی تعظیم اللہ بہتر جانے وہ سمجھ نہیں آتی خدا بہتر جانے ہو سکتا ہے درست بھی ہو ایسا کرنا میں غلط بھی نہیں کہوں گا میرے پاس کوئی اس کے دلیل سمجھ نہیں آتی بابا مثال کے طور پر وہ مکتب ہے جس مکتب میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جلوہ فرما ہے اب اس مکتب میں ہر وقت خوشبو یعنی لوبان جلتی رہے اور اس میں اپتر کا استعمال ہوتا رہے تو کیا اب وہ وہاں کوئی فرد نہیں ہے جس کو خوشبو پہنچے موئے مبارک ویسے خوشبو سے مہتر مہتر اور خوشبویں ہی خوشبو ہیں وہ تو کیا پھر اس مکتب میں خوشبو وغیرہ کے استعمال پر بھی ہم یہ کہیں گے تو وہ خوشبو اگر وہاں سے کوئی کر رہا ہے اس طرح کے اگر کوئی جو لیے تو وہ اس کی نیت بھی موئے مبارک کی اگر تعظیم کی نیت سے وہ یہ رکھتا ہے کہ وہاں خوشبو ہوتی رہے تو خوشبو کی نیت ممکن ہے جبکہ نیت کریں کہ خوشبو سے فرشتوں کو بھی فرحہ تحصیل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس نیت سے کوئی خوشبو وہاں کا احتمام کرتا ہے کہ فرشتوں کو فرحہ تحصیل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ علماء اجازت دے دیں مرنہ قبروں پر جو اغربتیاں جلاتے ہیں ان کو منع کہنا کہ اگر لوگ ہیں نیت لوگوں کو خوشبو پہنچانے کی تب تو ٹھیک ہے جائز ہے خامہ کا اغربتیاں جلا کے چلے گئے تو کوئی اس کی خوشبو سے استفادہ کرنے والا نہیں ہے تو وہ علماء ازت نے اس کو منع فرمایا یہ اس رف میں جائے گا تو اب اس کمرے میں پھر یہ ثبوت لانا پڑے گا کہ موہ مبارک پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے ہم نے خوشبو جلائی ہے وانا فرشتے کہاں نہیں ہوتے قبرستان میں فرشتے نہیں ہوتے ایسا تو نہیں ہے مسلمان کی مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو جو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اب قیامت تک اس کی قبر پر تم رہو اور تصمی کرتے رہو ذکر کرتے رہو تو یوں قبرستان میں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں یہ تو فتح رضیہ میں ہیں آل حضرت کے انہوں تائید کریں گے امید ہے دارل افتحل سنت والے فتح رضیہ شریف میں یا ملفو ذاتِ آل حضرت میں اس کے مضمون کی روایت اس مضمون کی پڑھائے میں ہیں کسی کو یاد ہوتا ہے اللہ تعالی حضرت اس میں باپا جو چراغ جلانے والی اس کا تو میرے ذہن میں نہیں ہے میرے ذہن میں تو نہیں ہے اس کا جو آپ فرما رہے ہیں فتح رضیہ میں مجھے یاد نہیں ہے باقی جو چراغ جلانے کی بات ہے مزاراتِ اولیاء میں وہاں پہ بھی تازین خوشبو یا فرشتوں کے وہاں تسبیح کرنے کا میں نے پڑھائی ہے قبر قبر کے اوپر تسبیح کرنے والے فرشتے تو ہیں اور فرمایا ہے کہ جی جی کہ جب یہ ملفو ذات شریف میں جارز کرتے ہیں اللہ ہمارا کام کیا فارغ ہو جاتے ہیں نا یہ ملفو ذات میں جب یہ ملفو ذات شریف جی ہاں ان کو یہ کام عنات فرما دیں تو اب یہ کرو فرشتے تھکتے تو ہی نہیں نہ ٹھکتے ہیں نہ ان کو موگ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو مزارات کے اوپر لیٹ جلائی جاتی ہے اپنا چراغ جلائی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ تازیم کی نیہ سے مراد یہ کہ آنے والوں میں اس کی عظمت اور حیبت ہو اور آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جہاں پہ جلائے جا رہے ہیں یہ عظیم ہستی ہیں تو اب وہاں تو لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک تازیم کا پہلو موجود ہے اور یہ گھر میں جو جلائی جاتی ہے بظاہر تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی واللہ تعالی چادر چڑانا یا چراغ جلانا مزار شریف پر سائیڈ میں تو یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے صاحب میں مزار کو نہ اس چراغ کی روشنی پہنچ رہی ہے نہ اس چادر سے ان کی کوئی سردی گرمی کا کوئی استفادہ مقصود ہے یہ عوام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں صاحب مزار کا وقار پیدا ہو حبت پیدا ہو کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے چلو کہ یہاں اقتصاب فیض کرتے ہیں فیض حاصل کریں وہاں فاتحہ پڑھیں یہ مقصد ہوتا ہے اور چادر بھی ایک ہی وہ علازت میں لکھا ہے ہمارے ہاتھ تو لوگ سمجھتے ہیں چادر چلانے کو بہت بڑی عبادت ہے تو اس میں بھی ستم بہلا ستم یہ کہ چادر لے کے نکلتے ہیں ڈھول بجاتے جاتے ہیں ساتھ میں دھولوں کا جلوس نکالتے ہیں توباس تقفر اللہ یہ بدنام کرتے ہیں سنیوں کو یہ اس میں نہیں ہے ہمارے مسئلے کے لئے سنت میں ایسا نہیں ہے یہ بھولے بھالے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو ایسا نہ کیا کریں چادر چڑھانا جائز ہے لیکن میں نے حالہ حضرت کا بتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چادر کافی ہے ایک سے زیادہ نہ چڑھائی جائے اب ہمارے ہاتھ کیا چادر کا بھی واقعہ دا کاروں بار ہے نا ایک تو بہترین چادر چڑھا دی تو پہلے سے کسی نے دس پانچ دسمی زدار کی چادر چڑھا دی وہ چلے گئے اب دوسرا آیا اس نے سو دوسرے والی چادر لے کر اس چادر کو چھپا دیا تو جہاں مشہور مدار ہوتے ہیں وہ چادروں کے بھولوں کی دھکانے ہوتی ہیں یہ چادریں وہاں سے لیتے ہیں یہاں مدار پر چڑھاتے ہیں چڑھانے والا گیا موقع ملا اور جو وہاں مخصوص طبقہ ہوتا ہے ڈی 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 کرتے رہتے ہیں وہ چادر کی طرف گٹی بناتا ہے وہاں پر دکان پر تو یہ رولنگ چلتی رہتی ہے چادر کی وہ دون امیر کا پیسے کچھتے رہتے ہیں والے والے سنیوں کال اٹھا رو گا ہاتھوں میں اٹھنے لگے تم یار ان پیس تو بھائی سالے زبان کر گئے کسی کے پیٹ میں ڈانو نا یہ بھی اولیاء کرام کا فیضان ہے جو امیرہ لے سنت یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو دیکھیں چادر چڑھا نہ چاہیز ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چادر نہ چاہیز ہے ایک چادر کافی ہے چاہتے چادروں کی تپیاں لگتی ہیں پھر ہمجے صاحب دعا کے لئے فاتحہ کے لئے جاتا ہے چادر باند دیتے ہیں اس کو یہ تجربہ ہے بڑی کوفت ہوتی ہے مجھے تو کس کی چادر ہے کیا اب نام ہی نہیں بول سکتے ہیں وہ باندتے ہیں وہ کندے میں ڈالتے ہیں یہ طریقہ چل پڑھا یہ وہ لوگیں نہ یہ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے اس میں عام طور پر مخصوص طبقہ ہوتا ہے ان میں بعض ایسے ہوں گے کہ جو سنیں گے تو شاید اس پر غور کریں گے اور مسیح سمجھنے کے لئے ہو سکتا ہے دارالفتہ سنت سے رجوع کریں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ علیہ السلام بولنا تھا پوری بات سمجھاؤ تو وہ ہو سکتا ہے سمجھ بھی جائیں لیکن اب عوام کا ایک ریلہ ہے اس کام کے لئے عوام کو روک نہیں سکتے لیکن بس ہو جو میں نے کہا نا وہ اسی کو آپ وہ درست ہوئی میرے حال حضرت میں ایک چادر کا غور ہے مقصود لوگوں کے دنوں میں حیبت پیدا کرنا ہے صاحب اور مزار کو چادر کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر یہ زیادہ چادریں چڑھاتے ہو کیا ہوتی ہیں بتائیں یہ کرتے دھرتے ہوتے ہیں ان کی بیگمات کی ساریاں بنتی ہیں مانو یقین مانو ان کی بیگموں کی ساریاں بنتی ہیں اس جو چڑھاتے ہو چادر بپا ایک چادر کافی ہے بپا یہ بھی بتا دیجئے چادر کی بات چلی ہے تو کہ چادر ہو کیسی اس میں چاروں کل لکھے ہوتے ہیں آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور ایسی ہی چادر جنازے پر بھی ڈالی جاتی ہے اور وہ کل شریف یا قرآن کی آیتیں یہ میت کے پاؤں تک آ جاتی ہیں تو چادر کس طرح کی ہو بغیر لکھی ہو یا لکھا ہونا اس میں ضروری ہے اگر لکھا ہوا ہے تو کہ چادر چڑھانے میں تو کوئی ممانعت کی وجہ نہیں معلوم مجھے البتہ یہ کہ اگر قرآنی آیتیں لکھی ہوں صورتیں لکھی ہوں جیسے کہ لکھتے ہیں تو اب اس کو بے وضوح ہاتھ لگانا یہ حرام ہو جائے گا جہاں یہ لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی اس میں اردو عبارت یا کسی اور زبان میں کوئی عبارت نہیں ہے پھر تو اس چادر کے کونے کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہ ہوگا یہ بہتیات یہ ہوتی ہوں گی کہ بے وضوح لوگ چھو لیتے ہوں گے تو اس لئے وہ آیتیں مگر نہ لکھی ہوں یہ انسب اچھا پھر آیتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں لوگ آکے وہ پھول چڑھا دیتے ہیں وہ آیتیں چھپ جاتی ہیں اس میں کوئی پھر اور چادر چڑھا دیتا ہے تو پھر کوئی پھول کا ڈھیر کر دیتا ہے تو خیر اس وجہ سے آیتوں والی ناجائزتوں میں نہیں کہوں گا میں میرے پاس کوئی دنیل نہیں ہے دعالی افتحال سنت والے جو فرمائیں مجھے نہیں پکا اس کا احتیاط سمجھ میں آتی ہے کہ بے وضوحات لگنے کا اندیشہ ہے بے عدمیوں کا اندیشہ ہے پاؤں کی طرف چلا جانا یہ شاید بے عدمی نہ ہو کہ بے عدمی عرف پر ہوتی ہے اور یہاں صاحبِ مدار زمین کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور جاں یہ چادر پاؤں کی طرف جاتی بھی یہ قبر پر تو وہ بہت اونچی ہوتی ہے صاحبِ مدار کے پاؤں کی سمت میں نہیں ہوتی نہ جسمانی پاؤں پر پڑتی ہے اس نے بے عدمی تو کہنے کے لئے دلیل نہیں بن رہی میری موٹی عقل میں جیسے دعالی افتحال سنت باپا یہ جنازے کا فرما رہے تھے کہ جو جنازے کی چار پائی ہوتی ہے اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ پاؤں کی طرف ہوتی ہے تو وہ بھی اوپر ڈالی جاتی ہے اور فن نہ تو اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور نہ کوئی اس کو بے عدبی سمجھتا ہے کہ وہ چادر اوپر ہوتی ہے جو چنگلہ اوپر جو ہوتا ہے جنازے کا اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے جی جی تو وہ بھی نکھی بھی آئیتیں ہوں تو برکت ہے اس میں کیا عرض ہے لیکن ایسی جگہ چڑھانا خبروں پر کہ جہاں اندیش آئے کے لوگ بے حضور اس کو چھویں گے وہاں بچے تو اچھا یہ بھی میں نے اپنے طور پر کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا چاہیے مسئلہ معلوم نہیں ہوگا بچارے گناہ میں پڑھیں گے برنہ کوئی شارعان اس میں کوئی پڑھا نہیں ہے میں نے جزا کرنا اور منع ہونا سمجھ میں ہاں بھی نہیں رہا کہ قرآنی آیتوں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہے فائدہ ہے الحمدللہ فائدہ ہے لیکن ہے کاروبار یہ یہ دکانوں پر میں نے سن رکھائی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مزار شریف پر چادروں کے حوالے سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ درجنوں سینکڑوں چادریں دن میں چڑھتی ہیں اور کیر ٹیکر جو ہیں وہ چادریں لے لیتے ہیں یا تو بیچ دیتے ہیں کچھ رکھ لیتے ہیں اور ظاہرین جو جاتے ہیں خاص کر باہر ممالک کو ان کو وہ توفہ تن دے دیتے ہیں اور وہ توفہ لے کر بڑے خوش ہو کر واپس آتے ہیں کہ ہم کو مزار شریف کی چادر ملیے سوال یہ ہے باپا کہ وہ کیر ٹیکر جو ہے کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ چادر کسی کو توفہ کے طور پر دے دے اور یہ جو توفہ لے کے آیا ہے کیا اس کے پاس وہ مال غصب کے حکم میں ہے یا یہ اس کا مالک ہو گیا اور وہ محافل میں جا کر وہ چادر لوگوں کو دے اور لوگ اس سے برکت حاصل کریں اس میں عرضی ہے کہ چادر چڑھانے والی کی ملک پر باقی رہتی ہے جس نے چادر چڑھائی چاہے وہ چادر مدعا لگا کہ سو سال تک بھی مزار شریف پر موجود ہے ٹھیک ہے نا یا کوئی لے گیا ہے یہ اس کا مالک ہی ہے چادر والا جس نے چڑھائی ہے اب چونکہ عرف یہ ہے کہ چادر چڑھا کر میں جاتا ہوں لینے آتا ہی نہیں ہے وہ اپنی بس وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اس لئے سرکار علازت رحمت اللہ تعالی نے فتوہ یہ ارشاد فرما ہے کہ مزار کے ارد گرد فقارہ میں تقسیم کر دی جائے یہ چادر ہے علازت نے کوئی لے جائے دوسرا تو اس کو ناجائز حرام یہ کچھ میں نے نہیں پڑھا کہ لکھا ہو تو اس طرح جو یہ لوگ دیتے ہیں دوسروں کو تو اس کا ناجائز ہونا یہ اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پھر وہ لینے آتا ہی نہیں ہے اور یہ سب کو عموماً جو اس طرح کے لوگوں سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چادر شخصیات کو دے جاتی ہیں لوگ لے جاتے ہیں تبا رکن تو کسی نے کوئی منع کرتا ہو ایسا بھی کوئی اپنی نوٹیس میں آیا نہیں ہے دیکھیں دارے لفتہ علیہ السنت کیا فرماتے ہیں مسئلہ یہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں عرف ہے دینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ خود بھی رکھتے ہیں لوگوں میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں بلکہ ان کے سامنے بھی جو ہے وہ متولی جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے اسوں کے موقع پر سب کسی کو معلوم ہے کہ یہ چادریں تقسیم ہو جاتی ہیں تو جو آپ نے بیان فرمایا یہی مسئلہ ہے کہ اس میں عرف یہی ہے اور سب کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چادریں تقسیم ہو جاتی ہیں تو یہ نہ کوئی غصب ہے اور نہ ہی یہ دینا ناجائز ہے موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کا مائک اگر درست ہو جائے ہم بھی مدی پھول سنیں آپ کے ارشاد فرما رہے ہیں حاج علی میری جھولی بھر دو حاج علی میری جھولی بھر دو حاج علی میری جھولی بھر دو اب دیکھیں یہ مزار شریف موجہ پانی مزار آ رہی ہوں گی یہ پانی کے اندر حاج علی نے اپنا آستانہ قائم فرمائے پانی کے اندر ہے نا مزار پانی چڑھا ہوئے سن مزار کے گرد ہے پاپا ابھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ پولی وہ راستہ ہے ایر گرد مزار ہے چاروں طرف پانی ہے اور وہ طویل راستہ ہے فٹپاد بنی ہوئی ہے اور جب جیسے وہ شام ہو جاتی ہے نا تو پانی بلکل اپر آ جاتا ہے وہ راستہ بند ہو جاتے ہیں پولیاں ہاں پولیاں بنی ہوئی ہے وہ ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں جلدی لئے آزری دے گا نکلنے والی کرو بھاگو ایدھر سے انہوں پانی چڑھا دیں گے پھر رات ادھر بارپور فیز نوٹنا پڑے گا بھر بھمبائی والے فون کر کے بھلاتے بھی نہیں ہے بھاپا کہ بھاپا چلو آپ آجاو ہند میں ان کے دربار پر آزری دیتے ہیں رہیم یارکانوڑا رہیم یارکانوڑا اس نے کبھی مجھے وہاں دیکھا بھی نہیں ہوگا بچارے نے اتنے سالوں سے نہیں گیا جذبات ہے اس کا صلو علی الحبید 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 وعلى آلہ والصحبی وبرکہ وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلو علی الحبید صلو علی الحبید صلو علی الحبید یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئن للہ یا عبد القادل ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی صلو علی الحبید حسیروں کے مشکل کشاں خوصے آز حسیروں کے مشکل کشاں خوصے آز حقیروں کے ہار جتروا خوصے آز جیلانی شیخ الجیلانی ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئن للہ جیلانی شیئن للہ یا عبد القادل ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی تمہیں دکھ تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کی تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدوں کی تمہیں دردر کی دو دوا غوصے آز تمہیں دردر کی دو دوا غوصے آز کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیواغ غوصے آز شیخ الجیلانی اللہ یا عبد القادل ساکین البغداد آنو سے ہدایت بے قس کی حمایت سرطابہ شرافت دریاء کرامت اے بحرِ سخاوت اے ہم پہ عنایت اے ہم پہ عنایت اے نمائے شریعت اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت وحمتِ عنایت وحمتِ عنایت اے بائی سبرکت اے صاحبِ عزت عبدا کی رحمت مر حبائی غوثِ با المذک سلوہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محبت توبِ اللہ استغفراللہ سلوہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت سرکارِ غوثِ عظم علی رحمت اللہ الکرم کا عرص مبارک منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور مرے گوثِ پاک رحمت اللہ تعالی علی کی جہاں بہت ساری شانے ہیں بہت ساری برکتیں ہیں بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت بڑی نمائیہ ظاہر ہوئی وہ تھی میرے گوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا سبحان اللہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں شراب زنا میں بدکاری چوری اور جھوٹ کا عادی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں تو مجھ میں ان سب کو چھوڑ دینے کی طاقت نہیں اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں یعنی چھوڑ دوں تو میں ایمان لے آتا ہوں رسولِ بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو اس شخص نے یہ بات مان لی اور ایمان لے آیا جب وہ سرکارِ نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے دربار سے باہر نکلا اور اس نے شراب پیش کی گئی تو اس نے کہا اگر میں نے شراب پی لی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے مجھ سے اس وارے میں پوچھ لیا تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو اپنے وعدے کے خلاف کروں گا اور اگر سچ بولا تو مجھ پر حد قائم کی جائے گی چنانچہ اس نے شراب کو ترک کر دیا پی جب بدکاری کا موقع ملا تو بھی یہی سوچ کر بدکاری سے باز رہا نیز اسی خیال سے اسے چھوڑی اسی خیال نے اسے چھوڑی سے بچا لیا وہ شک دوبارہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ نے کیا ہی خوب کام کیا جب آپ نے مجھے جھوٹ سے منع کیا تو تمام گناہوں کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے سب سے توبہ کر لی صلو اللہ حبیب اے گوست پاک کے دیوانوں اے عاشقان رسول اے مدنی چینل کے ناظرین آج کی اس ماہ ورکت رات اپنی عظم کا اظہار کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جار ہی رہے گی حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ اللہ تعالی کو جعفر جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی چار خسلتیں پسند ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریات فرمایا انہوں نے ارز کی ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پھی یعنی حکمِ حرمت سے پہلے یعنی شراب کے حرام ہونے کے حکم آنے سے پہلے بھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو دوسری خسلت یہ ہے کہ زمانہ جالیت میں بھی میں نے کبھی بوت کی پوجہ نہیں کی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر ہے نہ نفع دے سکے نہ ضرر تیسری خسلت یہ ہے کہ کبھی میں نے بدکاری میں مبتلا نہ ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا چوتھی خسلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں تو جانتی جھوٹ بولنا یہ کمینہ پن ہے تو میرے میتھے میتھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی برکت رات میں جھوٹ کی نحصہ سے محفوظ فرمائے جھوٹ بولے سے محفوظ فرمائے یہ بھی ایک ایسا عجیب و غریب و غریب و عجیب مرض ہے اور ایسا چپک گیا یہ مرض کہ مطلب ایسا لگتا تھا کہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہا گھر میں بچپن سا ہی بچے کہ ایسی جھوٹ کے حوالے سے تربیت ہے اور وہ گھر میں مطلب جیسے کہ منا کر دو ابو نہیں ہے منا کر دو امی نہیں ہے اور وہ بچوں کو بھی یوں مطلب جیسے جھوٹ کی معنی ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی تربیت کا سسلہ جاری ہے پھر خواہی نہ خواہی ایسی بات کر دینا جھوٹی موٹی کہ اگلے کے دل پر یا اگلے کے اس کے اوپر میری کوئی نیکی کا یا میری کسی پریزگاری کا یا میری کسی اچھا ہونے کا سکہ بیٹھ جائے یا کسی کام سے ہوا نہیں ہوا نوکر سیٹ سے اولاد ماں باپ سے شہور بی بی سے بی بی شہور سے پروسی پروسی سے ایسا جاتے ہیں کہ ہر طرح جھوٹ اور کاروباری لوگ تو علمان والا فی جھوٹ 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 ایک آش ایک آش ایک آش میرے تمام مندی چلے ہیں آپ سے سچی توبہ کریں سچی توبہ کریں سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل اور جھوٹ کے خلاف جھن جاری رہے گی جاری رہے گی اور انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ مرض سے تو گناہ ہو کہ شفا دے اللہ اللہ گناہ ہو اللہ مرض سے تو شفا دے اللہ ہم مرض سے تو گناہ ہو کہ شفا دے بغداد شریف کی قرآن دازی کے حوالے سے چار نام بکارے جا رہے ہیں محمد سلیم بن محمد جعفر اور یہ ساؤنٹ کھول لیجئے گا تھا کہ آواز لبیک کی جو ہے وہ بلند بغداد اسد شہزاد و التصدق حسین اسد شہزاد و تصدق حسین اسد شہزاد و تصدق حسین جی نماز کوئرس ان کو امامہ بندواؤ یار سوالاللہ سوالاللہ اے دیوانے بغداد شریف ننگے سر کیسے جاؤ گے دکھاؤ بھئی دیوانے کو دکھاؤ باپا آپ کو مدنی پھول دے رہے ہیں میں نے کہا ننگے سر بغداد شریف کیسے جائیں گے ان کو کافلے کا مسابر بناؤ کافلے شاہ سبحان اللہ کتنے دن مدنی کافلے نماز نے نکل آیا ہے گیارہ میں آپ تو دھاڑی بھی بڑھا نہیں ہے انشاءاللہ آپ دھاڑی شریف کی بھی نیت کر رہے ہیں امامہ شریف کی بھی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان علی والتاج محمد سبحان علی والتاج محمد سبحان علی والتاج محمد محمد ταج مدرس کورس بلکہ محمد تاج بھی سمجھ میں نہیں چھی رہو تاج تو گریم بے جنگ شیئ ہے ماشاءاللہ بپا یہ بھی امامہ پہنیں گے کیوں نہیں پہنیں گے ٹوپی تو پہلے سے ہی ہے سر کو رکھ کے آئے میں بپا پھر ولتاج کہیں گے اس کو محمد جان تو حضرت نے کیا ہے جان محمد کا منع فرمایا ہے تاج کا کہیں تذکرہ یاد نہیں پڑتا تاج بھیجان چیز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے صاحب التاج جنہیں تاج والا تو تاج بھیجان چیز ہے لیکن تاج یہ بادشاہت کے علامت ہے تو میرے آقا بادشاہ ہے تاج والے ہیں میں محمد تاج تاج محمد تو نہیں بن سکتا نا یوں لگتا ہے اللہ علم غلام محمد ہونا چاہیے مدینہ مدینہ غلامی میں جو کمال ہے وہ کس میں کمال ہے ہم تو غلامی ہیں غلام بھی وہ ہم تو کہیں وہ قبول کرنے تو بڑی بات ہے میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے مدرس کورس عبداللطیف التاریب بن محمد حنیف ماشاء اندہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علام محمد میرا نام مسامہ ہے میں اسلامباد سے بات کروں میرا باپا جان کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ قوصی آزن عحمد علیہ کے پیر و مشید کا نام کیا تھا حضرت سیدونا شیخ المشایخ ابو سعید مبارک بن علی مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واللہ تعالیٰ علم ورسولہ 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 علم عز و جل و سلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں سارے امت کو حصہ صریح کر سکتے ہیں سارے نبیوں کو کر سکتے ہیں سارے ولیوں کو کر سکتے ہیں کٹھا کوئی حرج نہیں ہے وَاللہ تعالیٰ أقلم ورسوله أقلم عز و جلل صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان و غلام علیہ سفتاری سردار آباد فیصلہ باستہ باستہ بہتہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ انگوکے چومنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ نہیں ہے اسوال انگوٹے چومنے کا شرعی طریقہ آپ پوچھیں صحیح طریقہ کس کا صحیح طریقہ انگوٹے چومنے کا اچھا اچھا یہ جو لکھا بات ہو یہ ہے کہ پہلے جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھے جیسے کہ نمہ آزان کا جواب دیا اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ دور آیا اب پڑھا یہ کہنے کے بعد اب انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور یہ انگوٹے ہوتوں کے رکھنا یہ چومنے یہ آواز نکالنا ضرور نہیں ہے بلکہ آواز کی نکالتے ہوئے سے آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے چون کالی رکھے ہوتوں کے اور آنکھوں سے لگا لیں لیکن ہمارے تو بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا اشہدو شروع ہوا نہیں ہے پہلے سے ہوتے چونکہ فارق ہو جاتے ہیں اور بلکہ آلکھوں سے جانا ہے اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عزو جلل رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمشید حبیب ابتاری عرض کر رہا ہوں چکوال سے میرا یہ سوال ہے کہ گیارمی شریف کا جو ہوتا ہے لنگر مطلب گیارمی شریف کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ مسجد اور نیک قوم میں بھی خرش کر سکتے ہیں اگر اپنا ذاتی پیسہ جمع کیا گیارمی شریف کے لیے تب تو یہ اس کا مالک ہے زکاة کے شرائط پائے جائیں گے تو زکاة بھی اس پر فرض ہوگی زکاة بھی دینے ہوں گے اور اگر ارادہ بدل گیا خود بھی یہ ساری رکھوں اپنے لیے استعمال کر لی تب بھی جائز ہے اور مسجد میں دے دی مدرسہ میں دے دی تب بھی جائز ہے البتہ اگر گیارمی شریف کے نام پر کسی سے چندہ لیا کہ میں گیارمی شریف کے لنگر کروں گا آپ مجھے چندہ دیں اور اس نے نام پر چندہ دیا تو اب گیارمی شریف کے لنگر ہی میں وہ پیسہ استعمال ہوگا کسی اور کام میں مسجد میں مدرسہ میں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور یہ ساری رکھوں جو آپ نے یہ لگائی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس نے دی تھی اس کو لوٹانی پڑے گی ہاں اگر اس نے بول دیا کہ وہی کوئی حرج نہیں آپ کو میں نے معاف کیا تو تو معاف ہو جائے گا یا اس نے چندہ دے دیا اب آپ کی رکم بج گئی اور تو اب اس کو اگر آپ پوچھ لیں گے مسجد میں دے دوں مدرسہ میں دے دوں یا آپ واپس لے لیئے چندہ دینے والے کی ملک پر باقی رہتا ہے واپس لے سکتا ہو تو اگر بلتا ہے واپس دے دوں تو واپس دے دیں بنا ٹھیک ہے جو آپ چاہیں نیک کام میں خرچ کر رہے تو آپ کی مرضی مسجد میں دیں مدرسہ میں دیں جو کریں نیک کام لیکن اگر پیسے مکس ہو گئے ہیں اگر پیسے مکس ہو جاتے ہیں تو کس کے کتنے بچے ہیں یہ تو پتا نہیں جلتا تو ایسی صورت جتنے کی جو اجازت دے گا نا اتنے کی اجازت مانی جائے گی کسی نے کہا جیسا کسی نے سو روپے دیئے اب اس کے پانچ روپے بچ گئے آٹھ روپے بچ گئے بانگوہ روپے کام آگئے تو اب وہ آٹھ روپے مثلا مسجد کے لیے اجازت نہیں تو مسجد میں جائیں گے دوسروں کے لیے جائیں گے تو یہ ہوتا ہے بہت دشوار تو اس لیے پہلے سے ہی خلاصہ کر لیا جائیں ہر ایک سے ایک ایک سے چاہے جو روپے دے اس سے بھی جو لاکھ روپے دے اس سے بھی کہ ہم اس رقم کو آپ اجازت دے دیئے کہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیاز میں بچی جائیں تو اگر وہ اجازت سب بھی دے دیں گے تو اجازت ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام ایاز امین ہے اسی فیصلہ بات دو آیاں ایتھے مورانی سرکار تے کلر کاہار اسی اکثر دربارہ اندھے ٹھیکے لینے ہیں میرا سوال ہے کہ اسی اکثر دربارہ اندھے کام کر دیں کدی دربار دے اوپر کام کرنا پہندہ گمبت دی بارلی سائیڈ تے کبھی دربارہ اندھے اندھر گمبت دی اندھر لی سائیڈ تے کام کرنا پہندہ جیسا ہستے سنو کبھران دے اوپر کوئی پھٹے راک کے یا پیڑ کرنی پہندی دی دی دلتے کھلو کسی کام کر دیں حضور سوال ہے کہ ساڑھا ایک کام کرنا اس کام دے دوران کوئی بے حرمتی تو نہیں ہون دی دربارہ اندھی سبز سبز گمبت جو ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو بھی رنگ کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اوپر جائے بگر رنگ کرنا ممکن نہیں ہے قبر پر جو پھٹے رکھتے ہیں وہ بھی قبر پر نہیں ہوتے وہ دونوں طرف کی دیواروں کے سپورٹ پر وہ ہوتے ہیں وہ قبر کے اور اس کے تختے کے درمیان گیپ ہوتا ہے تو یہ یا گمبت چھری پر رنگ کرنے کے لئے اوپر چڑنا یہ سب جائز ہے اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر یہ سبز گمبت سبز گمبت اپنے کیسے کریں گے پھر رنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ تو تھا ایک مسئلہ اب رائے گا اپنے اپنے ذوق کی بات اب یہ کہ اپنا ذوق پر غور کر لے کہ کیا کرنا چاہیے حضرت سیدنا اپنے سے قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ بارے میں کسی کتاب میں یاد پڑھتا ہے پڑھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لئے مدینہ منورہ تشریف لائے اور فوراں باہر مکل گئے بولا میں اس زمین کے اوپر قدم کے سے رکھوں جس زمین کے اندر میرے محبوب تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میں اپنی بات کروں میں بارہا برسوں ایسا ہوا ہے کہ میرے سنیری جالیوں پر حاضری نہیں دی اور میرا وضع یہ ذہن عجیب بن گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ قبری جو ہوتی ہے وہ سمجھ جانے کہاں ہوتی ہے تو اب یہ کہ فرش اوپر ہے تو میں تصور کس طرح باندھوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں اس طرح چہرے انور قابل کی طرف کیے ہوئے تشریف فرمائے اپنے سے اوپر تصور کروں تو تو سمجھ میں آتا ہے تو اوپر کروں تو کیسے کروں یہ قبر انور تو جس طرح بھی ہے عورف میں قبر اوپر جو تودہ بنا ہوتا ہے مٹی اس کو بولتے ہیں حقیقت میں قبر وہ جہاں وہ جسم رکھا ہوا ہوتا ہے تو میں مطلب حضر نہیں ہوا باہر ہاں باہر سے ہی حضری دیئے تو اس میں بھی کوئی حکم نہیں لگے گا حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ایک بزرگ کے بارے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بابو السلام مزید نبو شریف کا دروازہ ہے جہاں سے آت کر لوگ حضری کے لئے جاتے ہیں وہاں ایک بزرگ کو دیکھتا تھا بڑا نورانی چہرہ وہ تلاوت کرتے تھے وہاں کبھی اندر نہیں دیکھا ہوں تو میں نے دعا سلام کی اور ان سے عزت نے کہا حضرت آپ یہیں ہوتے ہیں اندر کیوں نہیں آتے تو تارب بھی ہوا تو وہ حضرت یوسف بن اسماعیل دہ بہانی قدسہ صغرہ نورانی تھے یہ بہت مشہور بزرگ ہیں آلہ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں اور قطب مدینہ کو انہوں نے خلافت بھی دیئے تو ان سے عرص کی کہ آپ حضرت اندر کیوں تشملی لے آتے ہیں اندر کیوں آزر نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ کتے کا کم دروازے پر پھیرا دینا ہوتا ہے کیا یہ کرم کم ہے کہ مجھے اپنے دروازے تک بلالیا ہے اللہ اللہ اب بعض ایسے بے باک بھی دیکھیں جن دنوں میں نے سنیری جالیوں پر حاضریاں دیئے کہ ماذ اللہ چپل ہاتھ میں اور ایک ہاتھ جالیوں پر چپل والا بھی رکھ دیتے تھے اندر جانکتے تھے کہ کیا اندر ماذ اللہ پتہ ہی بھی یہ گئی کہ کہاں ہی ہیں اسے بھی کرتے ہیں ہر طرح آدمی ہوتا ہے جبکہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علی نے یہ چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم کا لکھا ہے کہ جالی مبارک کے چار ہاتھ یعنی دو گز کم از کم دو گز دور رہے اور یہ گندے ہاتھ اس کا بھی نہیں کہ جالی مبارک کو لگا ہے اس طرح کا مضمون آلہ حضرت نے لکھا ہے اسی سے فیض لے کر رفیق الحرم میں بھی لکھا گیا ہے بہرحال گمبت پر چڑھنا منع نہیں ہے اس پر ایک میں اپنی برادری کے کسی سنگ تراش کا واقعہ کہ وہ آپ کی طرح میمار تھے آپ کی تراش ہے آپ سے اچھے دے برے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا سنگ تراشتے ہیں پتھر تراشتے تھے وہ جیسے آپ میمار ہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو یہ بہت عاشق رسول تھے یہ ہمارے میرے آبائی گاؤں کتیانہ یہ گجرات کا چھوٹا تھا گاؤں تھا بغیر اسٹیشن کا اس کا اسٹیشن میں نہیں تھا گئے ٹرین کا ہمارے ماباپ بھائی کے میں تو وہاں نہیں پیدا ہوا نہ کبھی گیا ہوا ہندوستان میں ہو ہندوستان کا گجرات جونہ گڑ اسٹیک کے گاؤں میں تو وہ وہاں کہ ہمارے کوئی پرانے یعنی کہ ہمارے میمن اسی ہماری برادری کے غالبین میمن ہی ہوں گے ہاں میمن جب میں نے یہ حقیقت بیان کی دینا تو ایک ہمارے پرانے پڑوسی نے میرے سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے پورا چجر نصب دیا تھا کہ ہم ان کے اولاد میں سے وہ میمن ہی تھے تو یہ بہت عاشقی رسول تھے جو پتھر تراشتے ہیں کام پر دھیوں مزدور لیکن اس کے رسول کسی کا سگا تو نہیں ہے جس کو مل جائے تو یہ ایک پتھر تراشتے تھے اور دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی ایک چپٹر وہ پڑتے تھے ایک باب اس سے عاشقی رسول تھے دلائل الخیرات کے شہدائی تھے تھے بیچارے غریب آدمی مدینہ جانے کا بڑا عرمان تھا ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خواب مدینہ دار ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ میرے گمبت شریف کا فلان کنگورا یہ تھوڑی چھوٹے چھوٹے منا رہے بنے ہوتے ہیں گمبت پر اطراف میں نوکدار یہ سب نے نوٹ کیے ہوں گے تو یہ فلان کنگورا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تم آؤ اور اس کو بنا دو ان کی آپ کو لی یہ حیران تھے میرے بات دو پائی پیسہ ہے نہیں خواب بھی برابر یاد تھا کہ میرے غلط فرمی نہیں ہوئے میرے آقا نہیں بولا کہ تم آؤ فرمایا آؤ اور یہ بنا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میں کیس سے جاؤں کیا کروں کوئی اسباب نہیں انہوں نے اب جب سرکار نے بولایا تو میرے وہ جانا تو چاہیے انہیں نکلتے ہیں اب جس نے بولایا ہے وہی پہنچا دیں گے میرے وہ چنانچہ وہ تو انہوں نے اوزار کندے پر رکھے پتر تراشنے کے اور جو رم پیاں شم پیاں جو ہوتی ہے کندے پر رکھا اور یہ چل دیئے پہلے وہ صفینے جاتے دیں ہوای جاس کا شاید دور نہ ہوگا وہ صفینہ ہے نہیں شپ کشتیاں استیمر تو یہ چلے تو پور بندر سے وہ استیمر جاتی دیں وہ بھی گجرات کا ہی ایک شہر ہے بہارہ لیے وہاں جو دوگر کے پہنچ گئے اب وہ صفینہ جو تھا اس کی صورت یہ تھی کہ اس کو چلانی کوشی کیا تھی پیسنجر پورے ہوگئے تھے وہ چل نہیں رہا تھا تو اتنے میں یہ دیکھا وہ صفینے کے عملے نے اسٹاف نے کہ کوئی ایسا ہارا ہے کندر کو دھٹا تھا سامن تو جلدی لئے اس کے لئے کشتیاں کہ ایک پیسنجر رہ گیا بھئی جلدی جاؤ اس کو دے لو تو ان کو کشتیاں ان کے لئے بیچ سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں صفینے دور کھڑے ہوتے ہیں کنارے میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں وہ وزنی ہوتے ہیں تو کشتیاں آئی اور ان کو اس کو بٹا دیا کہ جلو گئے تمہارا انتظار دا ان کو چڑا دیا اب کسی نے ٹکٹ پوچھا نہیں کاغذات نہیں پوچھے جلدی بہتے ٹائم پورا ہو گیا دا تو وہ اب وہ صفینہ چلے سوئے مدینہ چل پڑا خوشا جھومتا جا رہا ہے صفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ تو وہ دیوانہ وہ چل پڑا یہ واقعی یہ بغیر پیچ سنگے یہ مدینہ پہ خوشیا کیونکہ جب بلائے آقا نے خود انتظام ہو گئے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلائے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہا ہے تو یہ وہاں مدینہ شریف میں پہتے ہیں اب وہ خرامہ خرامہ جھومتے ہوئے آقا کی یادوں میں گم دولت و سلام لپ پر سجائے وہ بڑھے جا رہے ہیں جب یہ مزید نبی شرک سے کچھ فاصلے پر رہے گئے تو کچھ آدمی نظر آئے دور سے وہ کہنے ہیں کہ وہ 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 آ رہا ہے وہ یوں کر کے آگے بولے وہ گلے ملے وہ ایسا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ان کو شکل بتا دی تھی کہ ایک میرا دیوان آ رہا ہے اور یہ بنائے گا ہے تو وہ انہوں نے بولا کہ وہ آئی آئی آپ کا انتظار دا وہ بنائیے تو اب یہ کہ ان کو رسی کمر میں باندھ کر اور کسی طرح ان کو اوپر لے جایا گیا ترکیب پہلے تو لیفٹیں اور اس طرح کے انتظامات تو نہیں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے وہ کنگورہ جو واقعی شہید تھا وہ اس کو درست یعنی کہ درست تو کیا اپنی قسمت کو درست کیا باران جو حکم حکم تھا اس کی تعمیل کر دی اب وہ نیچے آنے کا اب ٹائم وہ کام پورا ہو اس کا اب روح بے قرار روح بنتی ہے میرا کو اس کی روح نے گویا اترنے سے انکار کر دیا اور اب جب دیوانہ اترا تو اس کی لاش اتری اس کی روح جو تھی کام پورا کرنے کے بعد روزہ انبر پر قربان ہو چکی تھی آئے آئے کچھ گمب دیب خزران پر نگاہ پڑھتے ہی کاش گمب دی خزران پر نگاہ پڑھتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مل جاتا کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مل جاتا و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرلے کرلے آنکھ جب گمب بد خزران کا نظارا کرلے نم نکل جاتا میرا کاش دریاری کے پاس نم نکل جاتا میرا خزران دریاری کے پاس خوش کبری جس وقت جس کتیانہ کا ذکر ہوا امیرِ لے سمنت کا یہ مطلب یوں سمجھے کہ آبائی گاؤں ہیں کتیانہ یہ یہ دیکھیں یہ گجرات جو صوبہ ہے گجرات صوبے کا اس طرف یہ یہ گاؤں ہے سمندر کے قریب تھا ایسا بھاما جی سمندر کے قریب ہے سمندر کا ہوا ہے بھاما یہ گاؤں سمندر نہیں ہے سمندر کے قریب ہے چیسم نہیں تھا بہت چھوٹا گاؤں تھا میرا کھا نے دو چاہ فاصل کے بھاما گئے گاؤں یہ نا اطراف یہ سمندر ہے آپ کتنی دور ہے کتنی دور باپا کہنا دور ہے حضرت عبدالعبیب بلکل دور ہے حشے میں بھی دور ہے تو کتنی دور ہے نہیں دور ہے بلکل دور ہے یہاں ایک بزرگ پور بندر بھاما قریب ہوگا نا کتیانہ سے وہی جو آپ نے واقعہ سنایا تو تھوڑا آگے جا کے حضی لبائی حضیر ہو وہاں ایک مدار بخاری ابراہم شاہ بخاری بھول گیا نام شاید ان کا مدار ہے اس کا کمال یہ ابھی تا وہ کرامت باقی ہے سبحان اللہ اس کی وہ مداری چینلل پر یاد پڑتا دکھائی گئی ہے پتر تیرتا ہے پتر تیرتا ہے ابھی نہیں مانے ہوگا گلیوں کی کرامت اللہ 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 پتر پتر رہت لگا گے دیکھا یہ پتر ہے سولٹ پتر وہ تیرتا ہے ڈوبتا نہیں ہے بپا اسی طرح ہند میں مزار کے ساتھ ہند میں ایک اور مزار ہے جو بھی چینل پر بھی غالباً دکھائے گیا تھا اور میری بھی حاضری غالباً آپ بھی تشریف لے گئے ہوں گے پونہ میں بپا وہ جو ہے وہ بھی درویش کر کے ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں آرہا اور ان کے مزار شریف کے باہر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اس کو پانچ چھے لوگ مل کے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھتا لیکن سات افراد مل کر انگلی رکھیں اور ان بزرگ کا نام لیں تو جتنی دیر تک وہ بزرگ کا نام کی سانس چلتی رہے گی وہ پتھر اوپر اٹھتا رہے گا بپا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا ہے کہ وہ دو بڑے بڑے پتھر ہیں ایک سات انگلیوں سے اٹھتا ہے اور ایک چودہ افراد سے اٹھتا ہے اور وہ پتھر سائد کئی من کا ہوگا اٹھایا ہم نے اس کے بعد نہ کوشش کی نہیں اٹھا لیکن انگلی رکھ کر ملکہ اگر ان کا نام میں غلطی نہیں جو نام اس طرح ہے جیسے مثال حاجی علی درویش یا حاجی علی درویش جتنی دیر تک سانس سب کی چلتی رہے گی وہ پتھر اوپر جاتا رہے گا ان ساتوں میں سے کسی ایک کی سانس بھی ٹوٹے گی تو پتھر پھر نیچے آ جائے گا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ ہندوالے تائید کریں گے کہ یہ پونہ میں پاپا یہ مزار شریف موجود ہے تو صحیح فرما رہے آپ کے میں پونہ کبھی گیا نہیں ہوں زیارت نہیں کی میں نے کمر علی درویش میسیج بھی آگیا غالبان یا کمر علی درویش یہ مزار شریف موجود ہے کسی کرامت ہے مرحبا میں بذہروں کے نام میں کتنی طاقہ دنگانے رکھی ہے بپا آپ نے کہا ہے جانے کا تو اب انشاءاللہ جانے کی صورت ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اولیاء اکرام کے بارے میں ہم کو بس وزا آتے ہی نہیں بپا آپ مدنی پھول دے رہے ہیں لیکن بعض کے کچھ ذہن ہوتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ کول ہم چلانا چاہ رہے ہیں یا بھائی بھائی کچھ کرو یہ ہی چلتا رہے گا کیا کیا کریں ایسا آپ چینل پر بیٹے ہیں میں انجدار کر رہا ہوں اس کول کا کہ بھائی بس کرو بھائی بس کرو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن ایسا ابھی ہے کچھ کچھ اور صفائی کی اجازت آپ دیکھوئے ایسے میں سائے ہوں گے بھائی مطمئن ہو گئے ایسے کئی بس بس سوال لوگ ایسے میں سائے ہوں گے آپ کے پاس پوچھو ذریعا آپ کو یہ سے ہی کولیں ملتی ہیں چلو چلا ایسا اب کول سے پہلے ایک اعلان کر دوں ایک اعلان کرنے دیں ایک خوشکبری ہے ہمارے مدنی چنل کے ناظرین کے لیے کہ انشاءاللہ جمعیرات کو جہاں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہم براہ راست مدنی چنل پر دیکھتے ہیں اس بار بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پنجاب کے کسی شہر سے ہمارا یہ اجتماع لائیو ہوگا اماد بھائی شہر بھی بتا دیجئے گا لیکن انشاءاللہ اس کے بعد تقریباً آٹھ بچ کر اکتالیس منٹ پر مدنی چنل پر براہ راست نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا اور یہ بیان بالخصوص ہمارے ہند کے شہر کانپور میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہو کر اجتماعی طور پر اس کو دیکھیں گے اور ظاہر ہے جب لائیو ہوگا تو ہم دھامی دنیا میں موجود ہیں انشاءاللہ اس بیان سے مستفیض ہو سکیں گے تمام ناظرین بھی اس میں شامل ہوں اور بالخصوص ہند کے کانپور کے اسلامی بھائی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں یہ بیان اسپیشلی ان کے لیے تھا مگر ہم نے اس کی کوشش کی کہ یہ لائیو ہو جائے تو اب انشاءاللہ تمام ناظرین اس کو سن سکیں گے اور امید ہے کہ ہند میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہو کر یہ اجتماع سنیں گے تو یاد رہے جمعرات کو رات آٹھ بچ کے اکتالیس منٹ پر نگران شورا سنو تو بھرا بیان فرمائیں گے تقریباً لبز کہتے ہیں ساتھ میں تقریباً آٹھ بچ کر اکتالیس منٹ پر انشاءاللہ ازاوہ جائے پیر دے وہ آٹھ بچ کر وہ بیالیس نہیں ہونے چاہیے جزاک اللہ بپا تقریباً فگر ایسا آٹی والا آپ دیتے ہیں تو پھر اس کو نبانہ بھی چاہیے بات ہے نہیں یہاں چینل والے چینل والے نہیں بات ہے نہیں یا مبلغ نہیں نباتا کچھ نہ آگے بھی ہو جاتے ہیں یا پھر آٹی والا یہ تاریخ پونے نو کا مجھے کہا گیا تھا تو میں نے کہا پھر نسبت کرنے لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تقریباً آٹھ بچ کر اکتالیس منٹ پر انشاءاللہ سنت اُبھرا بیان ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس ہفتے گجرات پاکستان سے ہفتہ وارشتما براہ راست لیکاس کیا جائے گا ایسا ہم سوال چلا دیں اب چلا ہے کیا کرتے ہیں ہمارے پال الحمدللہ طبیب مدینہ مدینہ جتنی دوائیں چاہیے لے لو لبائک مطب کلا ہوا ہے سلام علیک شاہنوال کرانچی سے بات کر رہا ہوں ابھی جو آپ نے دلائل دیئے کہ شریعت نے ہمیں جس چیز کا منع نہیں کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو شریعت نے تو ہمیں تین سجدوں کا اور تواف کے آٹھ پھیروں کا بھی منع نہیں کیا تو ہم تین سجدے نماز میں کیوں نہیں کرتے اور آٹھ پھیرے کیوں نہیں کرتے تین سجدے آپ کو شریعت نے منع نہیں کیا کونسی شریعت ہے جس میں آپ کو منع نہیں کیا گیا اسلام کے شریعت نے تو منع کیا ہم کو کہ اگر جان بوجھ کر تین سجدے کسی رکعت میں کسی نے کر لیے تو نماز مقروع تحریم میں واجب ہو لیا دا سجدہ سو سے بھی گزارانی ہوگا اگر بھول سے تین سجدے کر لیے تو سجدے سو واجب ہو جائے گا اور رہے آٹھ پھیرے تو تواف میں تو ساتھ ہی پھیرے ہیں آٹھ ماں پھیرا اگر کسی نے جان بوجھ کر شروع کر دیا تب بھی وہ تواف ہو چکا اب یہ نیا تواف شروع ہوا اب آٹھ سے گزارانی ہے ہم چودہ ہو گئے آپ پورے ساتھ مزید یہ اب پورے کرنے پڑیں گے اللہ اللہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے دیکھ لیں آپ علماء سے رجوع کر لیں اور دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ لیں میرا بیک تو یہ یہ شیطان ہے نا یہ بدبخت وسمسے ڈالتا رہتا ہے وسمسے کا چھیڑا نہیں ہے چھوڑ فکر وسمسوں کی چل بغداد چلتے بھائی 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 یہ اتراز جس کے بھی پیٹ میں یہ اتراز کا گولہ پھٹا ہوئے اس کو ایک بار یہ اتراز اسی کا سنا ڈالو نا تو وہ خود بھی مطلب ایک چوٹ پر تو آئینے میں جا کر موہ دیکھے گا کہ میں نورمل ہوں یا ہم نورمل ہوں میرے بہتا لگتا ہے بھائی اب خود بتاو یہ چلا دیا انہوں نے کہ یہ مطلب کہ یہ تین کانے یہ آٹھ کانے ایک چیز لکھی ہوئی کہ دو ہیں سجدے سات تواف ہیں کل تو ان کا وروسہ نہیں ہے رمضان کے بعد پہلا دن ابھی تو رمضان گئی ہے تو عید کے دن تو روزہ رکھ لیا جائے نا زہن بن گیا روزوں کا تیس تیس دن دن روزہ نہیں عشق پر عمال کی بنی دعوت اسلامی کے مددی محل میں آجا 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 دعوت اسلامی درواز سب کے لئے کنے لبائی گیٹ گیٹ اس کا تھوڑا نیچے یوں جھوک کر آنا پڑے گا انشاء اللہ ساللہ یوں ہڑی کر کے آگے تو سر تکرائے پاس پاس مرحبا فاروس حدایت بے بس کی حمایت بے بس کے حراحت سرطاب شرافت دریا کرامت اے بیر سخاوت ہم پہ عنایت لے نمہ شریعت ہم پہ عنایت اللہ کی رحمت ہم پہ عنایت صاحب عزت ہم پہ عنایت اے بائی سے برکت وہ ہم پہ عنایت اللہ مدد یا غص عزم اللہ مدد یا غص عزم اللہ گوش گوش کے دھنڈا اوچھے میں اوچھا گوھر سے دیکھو گوھر سے دیکھو جمعہ کے دیکھو گلا کے دیکھو اوچھے اٹھا کے دیکھو چون کے دیکھو آنکھ سے لگا بولو گر پہ لے رہو چھٹے لے رہو آتوں میں اٹھاؤ بولو آتوں میں اٹھاؤ دھوم کے بولو غص گھنڈا غص گھنڈا صلو علی عبیر صلو اللہ تعالی علی محمد غص گھنڈا سہول سہول غص گھنڈا باپا کو پیانا غص گھنڈا باپا کو پیانا آنکھ کتارا غص جھڑا پیانا پیانا غص گھنڈا سہول سہول غص جھڑا پیانا پیانا غص گھنڈا سہول سہول غص غص جھڑا عزمت برکت والا غصت کا جھنڈا برکت والا غصت کا جھنڈا سکھ را سکھ را آنکھوں کی تھنڈا دل کی تھنڈا دل کی تھنڈڈا سہلا سھڑا پیارا اپنی عمت غاز کا جلدہ اپنی ہمت غاز کا جلدہ اپنی طاقت غاز کا جلدہ اپنی دالت غاز کا جلدہ اپنی طاقت غاز کا جلدہ اپنی سروت غاز کا جلدہ کیارا کیارا غاز کا جلدہ صبح سورا غاز کا جلدہ مدلی بہار ایک گیاروی منانے والوں سنا سنا باروی منانے والوں پچیسوی منانے والوں ایسے میں سے ایک نوست ہوا شیخِ دریقت امیرہ علیہ السلام کے مدنی پھول سن کر میں نیجت کرتا ہوں انشاءاللہ عجز بدل گیاروی باروی پچیسوی سب مناؤں گا فیضانِ مدنی مذاکرہ فیضانِ مدنی مذاکرہ فیضانِ مدنی مذاکرہ بپا بھی افوہ درگزر کے موضوع پر آپ نے مدنی پھول دیئے اس حوالے سے بھی کوئی اسلام بھائی اپنی تشفی چاہتا ہے اس کی بھی کول آئی ہوئی ہے ارشاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت ناگپور مہاراستر کے اندر تریسردین کے تربیتی کورس میں مجود ہوں اور آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے وہاں چوتھے یا چالیسوں منایا جاتا ہے اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس چوتھے یا چالیسوں میں کا جو کھانا ہے وہ امیروں کے لئے کھانا جائز نہیں ہے اور اس میں صرف غریب اور مسکین ہی کھا سکتے ہیں اس کے بارے میں رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل سوگ تین دن ہے چوتھے دن جو کھانا پکایا گیا میت کے لئے تیسرے دن جو پکاتے ہیں جارت بولتے ہیں تیجہ بولتے ہیں اور میمنی میں جارت بولتے ہیں اس کو تو یہ کھانا تو صرف غریب کھائیں امیروں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے علمتہ تین دن کے بعد چوتھا تو میں نے پہلی بار سنا چوتھا مناتے ہوں کہ کہیں جمعہ راتے مناتے ہیں کہ دسواں مناتے ہیں بیسواں تیسواں چالیسواں تو یہ سب جائز ہیں کہ وہ عیسان سواب کا ذریعہ ہے لیکن تیجہ کا کھانا جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے اور یہ مالدار نہیں کھا سکتے صرف غریب وہ کھلا جائے گا اس کے بعد بات کھانے جو ہے نا یہ بھی میت کے لئے جو کھانے کھلا گئے اس کو مالدار نہ کھائے غریب کھائے اس کی بھی مطلب بہتر یہ ہے کہ بچے کھا لیا چالیسواں کا کھانا تو گناہ گار نہیں ہوگا اگر مالدار نے کھا لیا تو بچنا چاہیے دل مردہ ہوتا ہے اس سے میت یہ کھانے سے کہ دل میں پھر یوں ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہر کوئی جائے تو کھانا ملے گا دسواں ملے گا بیسواں کھانا ملے گا چالیسواں ملے گا ہر سال کی دعوت پکی ہے یہ ہر سی ہے یہ بہت خراب چیز ہے وہ بھی کسی اپنے مسلمان کی موت کا انتظار یا موت کی خوشی کہ اس معنیم کو کھانا ملے گا بہت بری باتیں نہیں دعوت افتا ایل سنت اگر کوئی سنسلے میں لین نمائی فرما دیں فقہ نے یہی فرمایا کہ دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے غمی کے موقع پر نہیں ہوتی تو تین دن تک جو ہے یہ سوک کی آیام ہیں اس میں دعوت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور باقی جو آیام میں پکایا جاتا ہے تو اس میں سیدی آل حضرت نے فرمایا ہے کہ احتراز چاہیے جو آپ نے فرمایا کہ بچنا چاہیے بچنا چاہیے احتراز میں نے پھر احتراز بولیں گے احتراز کرنا چاہیے احتراز بچنا چاہیے پرہز کرنا چاہیے بچنا چاہیے کھالیا تو گناہ گھر بھی نہیں ہے لیکن اس میں باپا یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ ہمارے ہاں یہ اب مرض باکسرت ہے کہ ایک رواج بھی بن چکا ہے اور رسم بھی بن چکی ہے کہ بڑے کھاتے پیتے لوگ اور سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہے وہ جب میتوں میں آتے ہیں تو اس میں جن کے گھر میت ہوتی ہے وہ بچارہ پہلے ہی اپنے غم میں ہوتا ہے لیکن ساتھ اس کو کھانا بنوانے کا آرڈر بھی دینا ہوتا ہے اور یہ ایک بلکل پکی بات ہو چکی ہے کہ لوگ کھانا کھا کر ہی جاتے ہیں اور وہ بچارہ بھی تکلفاً اس طرح کر لیتا ہے تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ اس بارے میں کرزے بھی لیتے ہیں کہ محلے والے دیتے ہیں رشتہ دار دیتے ہیں کھانا ایک وقت کا کوئی دے گا ناستہ کوئی دے گا دوپیر کا کوئی دے گا یہ بھی ہے یہ سب غلط طریقہ ہیں اس میں مہمانوں کو کھلانے کا کوئی صورت نہیں ہے تدفین سے فارغ ہو کر ہمارے ہاں اعلان کیا جاتا ہے روضہ کھول کے جانا کونسا روضہ آپ اس میں بھی اب جو یہ یوں اعلان ہوتا ہے بھی جو عجیب لگتا ہے نا وہ جناز میں گئے تو وہ ٹھپ گئے تو ان کو روضہ کھلواتے ہیں علاقہ روضہ نہیں رکھا ہوتا ہے لوگوں نے روضہ ہو یا نہ ہو روضہ کا مسئلہ نہیں رکھا روضہ کھل کے جانا اس کا مطلب کھانا کھا کے جانا یہ بھی درست نہیں ہے طریقہ اگر اہلہ میت پکاتے ہیں تو یہ تو اور بھی برا ہے بیچارے تکلیف میں آتے ہیں اس طرح اور یہ خود بھی تکلیف میں دوسروں کو بھی ڈالتے ہوں گے نا دوسروں کے لئے تو کہا آتے ہوں گے یہ ادھار ہی ادھارتی ہوگی سب ہوتا ہوگا پھر مسئلہ سب سے زیادہ خوفناک مسئلہ یہ کہ ابھی ترکہ جیسے تقسیم نہیں ہوا اب اس میں سے میت کے مال میں سے کھلانا وہ تو تیجے کے دن غریبوں کو بھی نہیں کھلا سکتے میت کے مال میں سے اب تو یہ سب وارثوں کا ہو گیا ہاں وارث ہی ایک ہے اور وہ اپنے مرضی سے کھلاتا ہے بالغ ہے تب تو عرض ہی نہیں ہے غریبوں کو کھلاتا ہے دو ایک سے زیادہ ہیں وہ سب بالغان ہیں اور اجادت دے دیتے ہیں تب بھی جائز ہے وہ تیجے کا کھانا غریبوں کو کھلانا اور اگر ایک بھی نابالغ ہے تب تو مسئلہ کڑا ہو گیا کہ وہ نابالغ کا حصہ الگ نکال دیا جائے اب جو بالغوں کا حصہ الگ ہو گیا اب جس جس کی اجادت ہے تو اس کی طرف سے کھلانا جائز ہوگا لیکن عام طور پر ہمارے ہیں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا اور لڑکیوں کو محروم کرنے کا تو ایک ظالمانہ رواج ہو گیا ہے اور جو کام میں سوست ہوتا ہے اور دوسرا چوست ہوتا ہے تو وہ بھائی یا وہ بیٹا مرخوم کا بیٹا وہ بلتا ہے محنت تو ساری میری ہے تیرے ہو گا ہے کو دوسرہ تو انہیں کام کونتا ہے گیا تو تو سوتا رہتا تھا یا جو اللہ جس نے اپنا کام جمع لیا بیٹے نے تو وہ تو اپنا کام دندہ کرتا ہے میں کماتا تھا تیرہ ترکے میں حصہ کے ساتھ یہ سب مطلب لڑا لڑی کرتے حصہ نہیں ہے چاہے کام کرتا ہو نہ کرتا ہو چاہے لڑ بڑھ کے آگے الگ چلا گیا ہو کچھ بھی ہو بیٹا ہے مسلمان ہے بیٹا ہے تو اب یہ کہ باپ جو مسلمان اس کا باپ فوت ہوا اس کا حصہ اس کو ملے گا چاہے وہ کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا کم کرتا تھا زیادہ کرتا تھا کام کی چاہے مخالفت کرتا تھا اب بھی اس کو حصہ ملے گا اس کے ورسے گا تو یہ اپنی مرضی سے مال کی محبت میں مفتی مت بن جائے کریں دور افتاہل سنت آپ کی خدمت ہی کے لئے تو ہے علماء سے پوچھ لیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عجزب جلہ وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اس میں ایک وضاحت رہے گی بابا جو جس کا حصہ ہے اس کا جو ہے وہ اصل ویراست میں سے حصہ ہے اور جو آپ فرما رہے تھے کہ جس نے کمایا یا کماتا رہا جو اس کے اوپر زائد اس نے کیا ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ یا تو ورسا کو دے اور یا پھر صدقہ کر دے جو زائد کمایا ہے اچھا اپنا جو تو وہ تو اس کو الگ کرنا پڑے گا صحیح اور جو اس کے باپ نے چھوڑا وہ ورسا ہے مرخوم نے جو چھوڑا مرخومہ نے جو چھوڑا اس میں ترکہ تقسیم ہوگا بیٹوں نے اپنے طور پر جو کمایا جب یہ خود دنیا سے جائیں گے تب اس کے ترکے بنیں گے نہیں اس میں یہ ہے کہ اب اگر کوئی وارث یہ بولتا ہے جیسے ایک جو ہے وہ کمانے والا تھا یا کام کرنے والا تھا اس نے کاروبار کو مزید ترقی دی اور اس سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نفع حاصل ہوا تو اب ان ورسا کو جو دیگر ہیں وہ جو اصل ترکہ تھا اس میں سے تو مطالبے کا حق حاصل ہے کہ بھئی ہمارا اتنا فرض کہ ایک لاکھ سرمایہ تھا جس وقت ہمارے والے صاحب کا انتقال ہوا تو اس ایک لاکھ میں ان کا حصہ ہے اگر وہ اس نے کاروبار کر کے محنت کر کے ترقی کیے اس میں وہ اب چار لاکھ ہو گیا تو چار لاکھ سے جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا اگر سب کی اجازت سے مشترکہ طور پر کیا تھا کہ سب نے بولا کہ آپ کریں اور سب سے اجازت لے کر کیا تھا تو پھر اس صورت میں ہوگا اگر اس نے اپنے طور پر کیا دوسروں کی اجازت کے بغیر تو پھر یہ ایک لاکھ میں سے حقدار ہوں گے بقیہ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ہے چونکہ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ دوسروں کے حصے شامل تھے اس سے بھی اس نے نفع کمایا تو اب اس کے لئے دو صورتیں ہیں یا تو یہ ہے کہ بہتر افضل یہ ہے کہ وہ رساہ کو دے دے اور اگر صدقہ کر دیتا ہے تو بھی بریوزیمہ ہو جائے گا اس کا رموٹ دیتا ہے جان کیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کے مدینہ پہلے رکھ جائیے وہ آخری جملے ذرا بتا دیجئے میں سن نہیں پایا آواز بند ہو گئی تھی ہمیں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر وہ رساک کی اجازت کے بغیر اس نے خود سے مطلب کام کیا اور کاروبار میں ترقی کر دی ہے تو جیسے مثلاً ایک لاکھ ترقہ تھا اب اس نے کاروبار میں مزید ترقی کی اپنی مہنہ سے اب وہ تین لاکھ ہو گیا تو وہ رساہ ایک لاکھ کا مطالبہ کریں گے جو بقیہ دو لاکھ ہے جو اس کی مہنہ سے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے اس میں وہ رساہ کا حصہ نہیں ہے اس میں دو صورتیں ہیں کہ جو اس نے دو لاکھ کمایا ہے چونکہ ترقہ تقسیم نہیں ہوا تھا وہ رساہ کے حصے بھی اس میں شامل تھے تو وہ رقم بھی شامل تھی ان کے مال سے بھی ترقی ہوئی ہے تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جو ترقی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کا حق تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ان کو دے دے یا پھر صدقہ کر دے جو ان کے حصے کے برابر اس مال میں ترقی ہوئی ہے آپ نے تصرم نہ بلا سکتے ہیں ان کو دے دے افضل یہی ہے کہ وہ رساہ کو ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دے کیونکہ ان کے حصے بھی اس میں شامل تھے تب ہی اس کے مال میں آگے ترقی ہوئی ہے افضل یہ کہ جتنا ان کا بنتا ہے ان کو دے دے اگر یہ ان کو نہیں دیتا ہے بلکہ صدقہ کر دیتا ہے تو بھی بریوز ذمہ ہو جائے گا اس کے لیے صدقہ واجب رہے گا جی اس کے لیے مل کے خبیص ہے یہ مل کے خبیص ہے یہ اچھا یہ اپنے سجاد بھائی لب بھائی یہ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں جیسے کہ ایک شخص کے یہاں تین لاکھ وہ ترقہ جیسے کہ جو سنجھے ترقہ تین لاکھ روپیہ بنتا ہے ورثہ باٹنے کے لیے اب بسکر تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس میں دو لاکھ روپے یہ جو کاروبار جو آپ تین لاکھ کہہ رہے ہیں اس میں میرا اتنا شامل ہے میرا یہ شامل ہے اور یوں یہ تین لاکھ تک ہوا ہے تو اب دو بہنے اور دو بھائی جو اور ہیں وہ مطلب کہ پرابلم نہیں آئے گی کہ ٹھیک ہے تم اپنے الگ کرو پروف کرو کاغذات دو کیونکہ عموماً اس طرح کے کاغذات یا تحریری چیزیں فیملی بزنس کے اندر ہوتی نہیں ہیں تو بڑا بھائی پروف کیسے کرے گا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ مطلب کہ میرے دو لاکھ روپے ہیں اور جب یہ والد کا انتقال ہو گیا اور بھائیوں اور بہنوں کو پیسوں کے ضرورت ہے تو وہ مانیں گے کہ اسے کہاں یار یہ پیسہ تمہارا ہے لڑائے اور بلکہ ٹھیک ٹھاک مطلب کہ جھگڑا، تومت، بوتان وغیرہ کی صورتیں یہاں نہیں مطلب سامنے آئیں گی یہ اس صورت میں مسئلہ بیان کیا گیا جبکہ کسی وارث نے کام کیا اور کاروبار کو مزید ترقی دی ورنہ اگر یہ والد صاحب کے ملنے کے بعد یہ بولتا ہے کہ میں بھی کماتا تھا اور میں بھی والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا تو اس صورت میں تو اس کا حصہ نہیں بنے گا یہ مسئلہ ہے اسی صورت میں جبکہ اس نے کاروبار کو ترقی دی مزید آگے بڑھایا اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ورث صاحب بولتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور یہ بولتا ہے کہ میں نے اس میں مزید شامل کیا ہے تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ یہ شریک گواہوں کے ذریعے ثابت کرے گا کہ ہاں میں نے اس میں ترقی دی ہے اور اگر یہ شریک گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سجاد بھائی کیونکہ یہ کنفیزن پیدا ہو سکتی ہے اس میں کہ ایک کاروبار والد صاحب کا بڑا بھائی دو بھائی کاروبار والد صاحب کے ساتھ ہیں اور دو بھائی اپنا کاروبار خود کرتے ہیں اب جب انتقال ہوگا والد صاحب کا اور جب وراثہ تکسیم ہوگی تو جو دو بھائی والد صاحب کے ساتھ تھے جب وہ یہ کہیں گے چونکہ ہم والد صاحب کے ساتھ کاروبار کرتے تھے ہم دین رات والد صاحب کے ساتھ محنت کرتے تھے تو یہ جتنا کاروبار بڑا ہے اور یہ جتنا مطلب کے ورثہ بنا ہے اس میں ہم دونوں بھائیوں کی محنت بھی شامل ہے تم دونوں بھائی توڑی کوئی کاروبار کرنے کے لئے آتے تھے والد صاحب کے ساتھ اب والد صاحب کے جانے کے بعد تم حصہ لینے کے لئے آگئے ہو تو جو ہم نے ہماری محنت کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ کاروبار کر کے کاروبار آگے بڑھایا ہے تو ہمارا حصہ بھی تو اس میں سے نکالو تو وہ اگر حصہ نکالنا بھی ہوگا تو وہ حصہ اس کی کرکویشن کیا بنے گی اصل میں ہمارا کلام اس میں نہیں ہے کہ والد صاحب کے انتقال سے پہلے اگر بیٹے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں تو وہ والد کے معاون اور مددگار شمار ہوتے ہیں اور سب کچھ والد ہی کا قرار پاتا ہے تو ہمارا کلام یہ ہو رہا ہے کہ جب انتقال ہو گیا اور اس کے بعد وہی دو بیٹے کاروبار کو آگے بڑھاتے رہے اس وقت کاروبار کی ویلیو تھی جس وقت والد کا انتقال ہوا فرض کیا دو لاکھ تھی اب جب انہوں نے اس کاروبار کو آگے بڑھایا چار سال بعد تقسیم کیا تو اب اس کی ویلیو ہو گئی ہے دس لاکھ تو اب ان ورسا کا تقاضی جو ہے وہ صرف دو لاکھ کے اوپر ہوگا دو لاکھ سے جو دس لاکھ ہوا ہے ان دو بھائیوں نے والے صاحب کے بعد جو کام کیا ہے یہ اب جو ہے اس کے اوپر دعوے دار نہیں ہوں گے اب اس میں یہ پہلی جو مسئلہ عرض کر دیا کہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ ان کا حصہ شامل تھا اس میں اور اس کے بعد انہوں نے کاروبار کو بڑھایا تو ان کے حصے کے مطابق جو ترقی ہوئی ہے تو اس کی دو صورتیں بیان کر دیں کہ افضل یہ ہے کہ انہیں کو دے دے کہ ان کا حصہ شامل تھا اور اس سے ترقی ہوئی تو یہی اس کے حق دار ہے اور افضل یہی ہے کہ انہیں کو دے دے اور اگر ان کو نہیں دیتا ہے تب بھی اس کے لیے مل کے خبیص ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب رہے گا جزاک اللہ خیرہ سوال چلائیے ایسا وہ پتھر نہ ڈوبنے والا بھی ہمارے پاس آ چکا ہے سبحان اللہ مادہ ان کا نام بھی آ گیا ہے نا مذر کا آپ نے تو نام بیان کے وہ والا پتھر موجود نہیں ہے وہ نہ ڈوبنے والا جو باپا نے بیان کیا تھا جی وہ کتیانہ بابا انہوں کا نام مسکین شاہ بابا ہے بابا ماشاءاللہ رحمت اللہ مسکین شاہ بابا رحمت اللہ کی جو زندہ کرامت والا پتھر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا بات بغیر بندری فیس کے اور جو دوسرا پتھر ہے وہ آپ جا کر جب ریکارڈ کر کر لائیں گے تو دکھا دیں گے بپا یہ پتھر اس وقت اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے آنکھوں سے اس کی زیارت کریں اور یہ نہ ڈوبتا ہوا دیکھیں اور اس میں سکھے بابا نظر آ رہے ہیں جو نیچے ڈوبے ہوئے ہیں سکھے نیچے ڈوب گا ہے پتھر نہیں ڈوبا جی بابا بالکل واضح ہے بابا یہ بھائی مدنی چینل دیکھنے والوں میں سے اگر کسی کو دوبارہ وہ پیٹنے وسوسے کا بلبولہ پھٹے رہے ہیں تو وہ چاہیے کہ ادھر پہنچے اور جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھیں یہ واقعی پتھا ہے ماشاءاللہ فیضانِ اولیاء جاری رہے گا فیضانِ اولیاء جاری رہے گا کراماتِ اولیاء جاری رہے گا اور فیضانِ مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرہ کی تو کیا ہی بار ہے آپ سنیے ایک اور مدنی بار اللہ ایک ایس ایم ایس موصل سنانی تو چاہیے ایسا رات ایسی ہے اللہ تعالیٰ سباب بھلا سنائیں آپ کے موصل ہونے والے ایس ایم ایس کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی یعنی مفہوم کو باقی رکھ کر الفاظ تبدیل کیے جاتے ہیں آج کا مدنی مذاکرہ سنا تو پتا چلا عرص کیا ہوتا ہے اب انشاءاللہ عز و جل ہر ولی کا عرص مناؤں گا باپا مدنی بارے بھی آ رہی ہے اور کسی اور قسم کے سوالات بھی آئی جا رہے ہیں یعنی مریض بھی آ رہے ہیں اور طبیب کے پاس آ رہے ہیں سلسلہ جاری ہے ابھی ایک کا بطلب علاج ہو گیا ہے کوئی اور شاید اپنا علاج چاہتا ہے ایک اور سوال آیا ہے باپا لبا ایک کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ اونچے میں اونچا نبی کا جنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جنڈا اور اب آپ کہتے ہیں کہ اونچے میں اونچا گوز کا جنڈا تو اونچا جنڈا کس کا ہے باپا اونچا جنڈا کس کا ہے بھائی آپ کے رات کے پہنے دو دو بجرے اب آپ کو اونچا جھنڈا یاد آ رہا ہے ہمارے گیارہ دن نکل کے اونچا جھنڈا کرنے میں چلو بھائی آپ جاتے جاتے یہ بھی کر دے بھائی آپ نبی کا جھنڈا بے شخص سب سے اونچا ہے یہ اپنے اپنے وہ دائروں میں اس طرح کے جملوں کے معنی ہوتے معنی پر غور کیا گئے اب مثال کے طور پر میں آپ کو چل روایتیں سناتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سنن ابن ماجہ ابواب العدب ابواب حق الیطیم حدیث نمبر 3689 خیرکم انت علم القرآن و علمہو یعنی تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو چکھا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف آئیے وہ حوالہ میں نے اوپر والی حدیث کا پڑھا تھا اب جو حدیث سنائی تو یہ بخاری جل تین صفحہ چار سو دس حدیث نمبر ستائیس مطلوع دار العلمیہ بیروت کہ تم سب میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھا ہے تو یہ اب کیسے بنے گا کہ قرآن سیکھے اور سیکھا ہے وہ سب سے بہتر ہوگی اگر یوں اجتماعی طور پر اب لیں گے تو کیا ہو جو صحابی قرآن نہ سیکھا ہے اس سے یہ غیر صحابی کے بہتر ہو جائے گا یا جس نے پوری کوشش کی جو بیچارہ پڑھی نہ سکا کیا وہ بہتر ہو جائے گا یا اس کا مفہول مقالبی ہوگا کہ گھنگا اس سے بہتر ہے کہ پڑھنے پر قادیر ہی نہیں ہے یا اس خود سیکھا کوئی سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوا کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ دوسروں کو سکھا ہے تو وہ بہتر کیونکہ وہ بتہ رہ گیا تو اس لئے ہر جملے کے معنی ہم اپنی مرضی تو نہیں لے سکتے اچھا اس طرح ایک وردی شریف الجامعہ السغیر لسیوطی صفحہ دو سو چھالیس حدیث نمبر چار ہزار چڑھالیس دارو کتب علمی بیروت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس سے انفعوہم لنناس یعنی لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو کیا اگر ہم میں سے فائدہ پہنچائے تو اس صحابی سے بڑھ جائے گا جن کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا موقع نہیں ملا ایسے بھی تو ہوئے نا کہ جن کو ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا یا وہ پردہ نشیم صحابیہ جس کو لوگوں کو نفع پہنچانے کا موقع نہیں ملا سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں تو کیا وہ سب سے بہتر ہوگا تو یہ سب اپنے اپنے دائرے میں اس کی مرادیں ہوتی ہیں تو نبی کا جنڈہ اونچا رہے گا اونچوں میں اونچا نبی کا جنڈہ سب سے اونچا نبی کا جنڈہ تو یہاں تو مطلقہ نے کہ ساری مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سب سے اچھے بھی ہیں لیکن پھر یہاں کچھ آپ کی توجہ چاہوں گا میرے آقا حلازت رحمت اللہ تعالی ایک شعر ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اونچا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی یعنی سارے اچھوں میں کسی اچھے کا انتخاب کر لیں کہ بھائی ان سب اچھوں سے یہ اچھا ہے تو آپ کے منتخب کردہ اچھے سے بھی میرا نبی اچھا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے ہیں ٹھیک ہے نا اب کیا ان سے بھائی اچھا ہے دیا اللہ تعالیٰ سب سے اچھا ہے تو کیا اس کا مفہوم مخالب یہ لیں گے کہ صاحب یہ تو گناہ کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا کہہ دیا تو یہاں ان کا یہ دائرہ کر مخلوق میں وہ خالق ہے جو چیزیں بنائی گئی جو پیدا کیے گئے یہ ان میں سب سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا گیا خود خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو وہ واقعی سب سے اچھا ہے اس کا مقام سب سے اچھا ہے تو اچھے میں اچھا تو پھر بلوگا اللہ کا جنڈا تو اس طرح یہ سب مسوسیں ہیں ان کو جھٹک دیجئے تو میرے غوثباک کا جنڈا اچھا ہے اس کا مراد ہے کہ یہ اپنے دائرہ کار میں اولیاء اکرام میں ان کا اچھا ہے اولیاء اکرام میں بھی بعض طابعین اور بعض اولیاء اکرام ایسے ہوئے تو صاحبہ اکرام تو سب کے سب ایسے ہیں کہ جو غوثباک سے اچھے ہی اچھے ہیں اچھے ہی اچھے ہیں مقام درجے میں لیکن بعض طابعین بھی ایسے ہیں کہ جن کا مقام میرے اس پاک سے اونچا تو یوں استثمہ ہے ان کا اور اس کے بعد اب جو اولیاء کرام ہیں ان سب میں اونچے میں اونچا گوز کا جنگا ان اچوں میں اچھا گوز کا جنگا ان ولیوں میں سب سے اونچا گوز کا جنگا یہ اس کے مطابق ہر بات کا مفو خالی بلیں گے تو مارے جائیں گے اب جیسے ایک حدیث شریف ہے سنن ابن ماجی اب باب حق الیتیم حدیث نمبر 3689 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں صرف برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے اب سب سے اچھا گھر تو وہ کہنا جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے اب کسی کے گھر میں یتیم نہ ہو تو یہ تو سب سے اچھا گھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اب جس کے گھر میں یتیم ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہوا اور ہے بھی وہ صحابی کہ اس کے گھر میں کوئی یتیم نہیں ہے یا وہ نبی ہے میرے آقا زیر پہلے وہ نبی گھزر ہے کہ ان کے گھر میں کوئی یتیم نہیں ہے کیا خیال ہے آپ کا یہ کہیں گے نموزو بللہ کہ جس کے گھر میں یتیم ہے اور اچھا سلوک گوا وہ نبی سے بھی اچھا ہو گیا معاذ اللہ تو اس نے ہرے کا اپنا اپنا دائرے کار ہوتا ہے دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے میں اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کی ترکیب کی جاتی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اگر کسی کا وسوزہ دور ہوا تو حسرمس کر دو نا اچھو میں اچھا سب سے اچھا اچھو میں اچھا گوز کا جندہ پیارا 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 نکرا نکرا اچھا اچھا سولا سولا جھمتے والا گوز کا جندہ پیارا پیارا جندہ ہاتھو میں دیکھو کہا کے دیکھو جھم کے دیکھو سارے مول کے دیکھو گوز کا جندہ باپا بہت سارے ایس ایس ہمیں ملے ہوئے ہیں وصو سے دور ہونے کے بعضوں نے کہا ہمارے شیطانی وصو سے دور ہو گئے اور اس سے پچھلے وصو سے میں نے توبہ کی ایسے ایسے موصول ہوئے میں غوث پاک کا دن مناؤں گا ہر سال گیاروی مناؤں گا اور شیطانی وسوسوں سے مجھے نجات مل گئی اس طرح کے باپا میسیج میں موصول الحمدللہ ہوئے ہیں اور امیریں اور بھی ہوں گے انشاءاللہ موقع موقع سے ان کی پٹیاں چلاتے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ تو کلام بھی تو سنیں گے نا باپا باپا رحیم یار خان والوں نے بھی کچھ کافلوں کی بھی نہیں آتے سنٹ کی ہیں باپا یہ وہ پتھر بھی آ گیا باپا سوہار اللہ جی باپا انگلیوں سے اٹھا ہوا پتھر دیکھیں باپا اور یہ سب پکار رہے ہیں ان کا نام اور ایک ایک انگلی اٹھی بھی آپ یہ بھی دیکھیں اور پتھر ہاتھوں سے بھی اوپر چلا گیا ہے اللہ اللہ در ہے ہوا پہ فضا میں مولک ہے جی باپا یہ پتھر جب یہ اوپر اٹھاتے نا تو اٹھتا جاتا ہے اب جہاں کسی کا سانس ٹوٹے گا یہ پتھر نیچے آ جائے گا یعنی اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی ویڈیو بھی موجود ہے نیٹ پہ انشاءاللہ امید ہے اب اگر جس طرح اماد بھائی کرتے ہیں انگلے مذاکرے میں وہ دکھائیں گے تو کوئی ترقیب بنائی جائے اور پھر اس میں اسلام میں جمع ہو جائے تو ویڈیو بھی دکھائی جا سکتی ہے آپ کو تو جانے کا ہے ابھی تو ایجاد مل گئے ہیں عبدالعبیب آپ جا کے ریکارڈ کر کے لے آئیے غلام وہ زیادہ آسانی ہو جائے گا وہ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتے کو مددی مذاکرہ جو ہے اس میں شاید دکھا دیں اس پتر نیچ مولیہ کی رنگ کو یا کہنے کا مسئلہ بھی ایسا زوردار حل کیا گے جس کی انتیاں نہیں کہ جب تک یا قمر علی کا نعارہ نہیں لگیں گے یہ اٹھے گا نہیں یا قمر علی درویش سبحان اللہ یا قمر علی درویش یا قمر علی درویش یا قمر علی درویش سبحان اللہ مرخبہ ایمان تازہ ہو گیا خوشش کیجئے کہ آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو بھی مددی مذاکرہ بھرائے راست مددی چنل پر دکھائے جائے گا اور ابھی انہیں سننے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوالے سنتے ہوں گے اس کی مووی بھی اپنے کو بھیج دیں گے انشاءاللہ اگر اس کی مووی بھیج دیں گے تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی مووی بھی چلائیں گے انشاءاللہ اور کل ہم باپا کا ایک تاریخی بیان بھی مدنی چینل پر دیکھیں گے اور وہ کونسا بیان ہے آئیے اس کی چند جلگ کیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی بھی ہی لگائے گا نیکیاں بھی کروائے گا تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفرے میں نقصان پہنچا لذتے ترکے لذت بدانی دگر لذتے نفس لذت نخانی کہ میں مسجد میں اگر چندہ دوں تو میرا نام لے کر دعا ہو جائے پھر دعا بھی کی جاتی کہ فلانے اتنا چندہ دیا اس کے لئے یہ دعا فلانے پنکہ لگا دیا اس کے لئے دعا کرو کہ بچہ اس کا پندرس ہو جائے جو نیکی تجھے اپنے لئے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کرو نیہنگو اجدہا مارا اگر کے شیر نر مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا دیکھیں امیر آل سنت کا سنت و بھرا بیان انگلیش سب ٹائٹل اور اشاروں کی زبان کے ساتھ بروز بودھ مدینہ منبرہ میں رات آٹھ بجے اور پاکستان میں رات دس بجے مدنی چینل پر انشاءات لاسہ وجل کل رات دس بجے انگریزی ترجمے اور اشاروں کی زبان کے ساتھ امیر آل سنت کا یہ بیان مدنی چینل پر ٹیلی کاس کیا جائے گا باپا ہن سے میسیج آگیا ہے انشاءاللہ مووی بنائیں گے اور بھیجیں گے انشاءاللہ مووی بنانے کے لئے لبے اور یہ با امامہ اسلام ہے جب ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ سارا منظر چینل پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باپا کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ باپا رہیم یار خان والوں اس اللہ کے ولی کے قدموں میں سبحان اللہ باپا ہفتے کو بغداد کا ٹکٹ ہوگا مدینہ کا ٹکٹ ہوگا سبحان اللہ گیاروی شریف میں تو بغداد کا ٹکٹ نہ چلتا رہے سبحان اللہ مرحبا غوث پاک کی یاد کا بہان آئی ہے سبحان اللہ مزار غوث پاک پر بھی اجتماع کریں گے انشاءاللہ آج تو غوث پاک کے بغداد میں جلوس کا بھی سنادہ نکلے گا آج نکلا ہوگا شاید گیاروی شریف گزر گئی نا کل گزر گئی نا آج بڑی رات ہے ہمارے کل وہاں بڑی رات تھی تو آج کا دن بڑا دن تھا سنا تھا کہ نکلے گا جلوس اگر کوئی سنڈا ہوگا تو انشاءاللہ تصدیق ہو جائیے یا تقذیب ہو جائیے باپا رحیم یاد خان والوں کا تذکرہ ہوا ہے آپ کا واقعہ بھی انہوں نے سنا ہے وہاں سے کال آئیے بدنی قافلوں کے حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرخبہ ماشاءاللہ اچھا وہ اپنے جلوس کا ایک بہت منفرد میں نے کچھ مناظر دیکھے تھے کل کل رشاد دیکھے تھے کئی جلوس ہو گئے وہ ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے بہت پیارا منظر بنا گیا ہے امباد بھائی یاد آگیا جلوس سے خوفی آگیا یہ اگر نہ دکھا دے ناظرین کو بھائی یاد آگیا ہے بھائی یاد آگیا ہے بہت پیارا ہے مجھے دیکھنا بھی تھا انشاءاللہ بہت پیارا ہے کلام پڑھے اس لائے بھائی ختم کب کرنا یہ بھی اعلان کر دیجئے تھا کہ وہ دو بجے ختم کرنا تھا اچھا آئیر صبح چھٹی بھی نہیں ہے روزہ بھی رکھنا ہے گوست پاک کے سارے سواب کے لئے ساہری بھی نہیں ہے دنگرے غوثیہ بھی ہے بھائی ہو جائے اس کے پاس سلام ہو جائے جی بھائی پھر لنگر اور رسمیہ کہیں نعام ہو جائے سبحان اللہ مدینہ یہ چار نام بکار جاتے ہیں لگے اس میں سے ایک جو ہے نا وہ باپا سے ہم نام بھی سنوے مدنی تربیدی کورس بغداد کی قرآن دازی کے لئے محمد امجد علی اتاری حاجی نظر علی محمد امجد علی اتاری حاجی نظر علی محمد امجد علی اتاری حاجی نظر علی مدنی تربیدی کورس ابراہیم بن منیر احمد ماشاءاللہ ندیم ولد محمد لطیف محمد حسنات بن غلزار احمد محمد حسنات بن غلزار احمد مسجد میں دوڑنا دیکھیں منع ہے صلو علی الحبیب بپا آج تو گیاروی رات ہے اور بغدادی قرآن دازی میں بغداد شریف کے حوالے سے جن عاشقان بغداد کے نام آ رہے ہیں اگر یہ اماموں کی تاجوں کے ساتھ باروے نام آخری جو ان کی قرآن دازی اس سے پہلے ہو جائیں بپا آج اتفاق ایسا ہے کہ امام شاید ان کے نصیب میں کیا صورت ہو ماشاءاللہ آئی امام اے داری ہر مہنے تین دن مدنی خافلہ سفر دیارہ میں نام آیا اس کے شکرانے کا خافلہ چلے اتنے قریب دعا ہے سہرت تک تو پہنچے آج سب کتنے نام ہو گئے ہمارے یہ دس نام ہیں یہ دس نام ہیں آج یہ دسوں کے ایک بار باپا کی بارگاہ میں آدھر ہو جائے شاید کرواتے ہیں پہلے پہلے نام پہنچ جائیں نو ماشاءاللہ باپا آپ کے لئے چار مکرے جو ہیں وہ سردار آباد فیضان مدینہ میں ایک اسلامی بھائی نے بھیجے ہیں کہ وہ باپا کے لئے ہیں وہاں سے نگران کابینا کا میسیج آیا ہے تو اب ان کا یہ میسیج تھا کہ اب کیا کرنا ہے نگران کابینا جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ چاروں بکرے میری طرف سے قبضہ کر لیں میرے وکیل کی ایسی سے قبضہ کر کے آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح بھی آپ اس کو زبا کر کے خود گھر میں بھی تھوڑا گوشت لیں اس طرح بھائیوں کو پیش کریں آپ کو ہر طرح سے اختیار ہے حاجی شاہد کو اس کے مشورہ زب ترکیب فرما لیں اللہ ان کو بھی جنہوں نے چار دی آج کل دو دی ہے اللہ تعالی ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے ان کو جزائے خیرت آپ فرمائے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے پاپا یہ نہ بکرے آپ ان کی کھالیں سری پائیں جو بھی ہے وہ آج شاہد کے مشورے سے آپ جن ذمہ داروں کو یا مدنی فیصوں کی ترکیب سے ترکیب فرمالیں پاپا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بکرے نہ آپ تک پہنچے نہ گوشت آپ تک پہنچا آپ پھر بھی ان کو دعائیں دے رہے ہیں آپ کو بظاہر کیا فائدہ ہوا جو آپ پہتے سے خوش ہو رہے ہیں مجھے کیا فائدہ نہیں ہوا مجھے فرخت ہوئی یا نہیں ہوئی سبحان اللہ خوشی نہیں ہوگی خوشید ہوگی پھر یہ کہ میں نے جو یہ کر دیا کہ مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا میں نے کابینا کے میں نے سوچا کہ ہاتھ یہ شاہد کو وکیل کروں پھر میں نے سوچا کہ آئے کابینا والے نگران کے پاس میں نے کہہ رہے ہیں اس کی بجارہ میں نے کہہ رہے ہیں میں میں اسی بنا وکیل کر دوں یہ بھی میرے ذہن میں تھا تو یہ یہ دل جو یہاں یہ سب ثواب کا ذریعہ وہی بنانا ہے جس نے چار بکرے دیئے اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے اچھی نیت انسیف کرنا اتنے مسلمانوں کی دل جو جاؤں گی سب کو گوشت ملے گا میرا مشورہ ہے کہ پکا کر کھلانے کے بجائے آپ گھروں کے لئے دے دینا گھروں میں بچے بھی کھائیں گے بچوں کے امی بھی کھائیں گی نانی دادی سب کھائیں گے ان کی دل جوئے ہوگی اور یہاں اکیل اکیلے سب کھائیں گے وہ کھاتے رہتے ہیں اکیلے اکیلے لنگروں میں گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں بیچاریاں کم مطلب ان کو لنگر اس طرح کے ملتے ہوں گے گھر میں دینا چاہیے میرے خیال میں یہ زیادہ دل جوئی کا باعث ہوگا یہی ذہن منا کر میں نے آج وہ دو دنبے جو تھے ان کی ترکیب نگرہ نے شورہ سمشورہ کر کے ہم نے ترکیب بنائی دی کہ ان کو میں نے اپنے گھر کی بلکل منع کیا دیں گو سختی سے منع کر رہا تھا لیکن میں صد آیا حدی امین کا کہ ہمارے گھر پہ بھی بھیجا ہے میرے بچوں کو بھی بھیجا ہے بہرال جزاک اللہ لیکن میں نے مجھے شرم آتی دی کہ میں اس طرح بولوں دل تو کرتا تھا لیکن دارہ اپنے بچے کس کو یاد نہیں آئیں گے بچوں کو بھی پتا تھے ہم کو پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو دے دو اس کو دے دو سب بھاٹ دیئے سنے مدنی چینل میں میں کیا کیسے بولوں میرے گھر والوں کو بھی دینا ہمت نہیں بھی میری سب کو اپنے گھر والوں کا خیال تو رکھنا چاہیے سلح رحمی بھی تو ہونی چاہیے بھلے مجھے اس میں سے بوٹی ملے نہ ملے مجھے گھر والے کھائیں گے تو میں نے کھا لیا وہ ایک معورتن سنجا گوئے میں نے کھا لیا میرے گھر والے خوش ہوں گے میرے بچے خوش ہوں گے خانمان خوش ہوں گا آل عطار خوش ہوں گا جزاک اللہ خیرہ صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ محمد بپا آپ کا مرادی جلوس اگر یہی ہے جو ہم سمجھ سکے ہیں تو اس کے مناظر ہم نے تیار ہیں ہمارے پاس دکھائیے دیکھائیے دیکھائی ہیں دیکھائی ہے الملد ja غosis عظم موسیقی 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 کتنا ہے اوجا کتنا نرالا نیلا نکھرا نکھرا کتنا ہے پیارا اتنا ہی اوجی علا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا اوچھ میں اوچا اچھوں میں اچھا اچھے کا جھنڈا اولیہ کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا فیضان وہ سے عظم جاری رہے گا فیضان وہ سے عظم جاری رہے گا سبحان اللہ جزاک اللہ میں یہی چاہتا تھا دیکھنا بہت پیارا بنے ہیں ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں باپا جان کے مدنی پھول نے میرے تمام شیطانی وصوصے دور کر دیئے ہیں سعید اتاری آج باپا جان کے مدنی پھول سن کر میرے تمام وصوصے دور ہو گئے ہیں میں اب ہر نبی اور ہر ولی کا دن مناؤں گا مدنی بہا رہے ہوں تحصول اچھا یہ تو وہ پیغام ہے تو یہ اور اس طرح جن کے مطلب وصوصے دور ہوئے ہوں اور اچھی اچھی نیتیں کیوں وہ بھی بھیجنا شروع کریں اور آپ چلاتے رہیے یہ پر پر کبھی کتنوں کے دور ہوتے رہیں گے صلو علی الحبیب آج گیاروی شب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج بھی انشاءاللہ اس خوش نصیب کا اعلان ہونا ہے میں آج سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آئیندہ گیاروی باروی پچیزوی سب منائیں گے آج کا مدنی مذاکرہ سنا آج پتا چلا کہ عرص کیا ہوتا ہے کہ میں اب انشاءاللہ عز و جل ہر ولی کا عرص بناوں گا ساجید مدینہ الولیہ ملتان شریف آج کا مدنی مذاکرہ قائد دروس کرنے کے لئے بہترین تھا بلا رضا تاری بھٹی باب المدینہ کراچی میں اس وقت مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں باپا جان کے مدنی پھول نے میرے تمام شیطانی وسوسے دور کر دی ہے ہر افتے آئیے مدنی مذاکرہ میں وسوسوں سے نجات پائیے مدنی مذاکرہ میں خوب خوب راحت پائیے مدنی مذاکرہ میں فیدان مدینہ پائیے مدنی مذاکرہ میں دل جلا ہو کردار سترہ ہو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا مدنی مذاکرہ میں دعوت ہم کیجئے مدنی مذاکرے کی صلو علیہ حبیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشنصیب کا اعلان ہونے والا ہے جس کو آج بغداش شریف کا ٹکٹ ملے گا یہ اسلام میں موجود ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں بڑی رات ہے جیسا آپ نے سنا کہ گیاروی شریف کے مذاکروں میں بغداش شریف کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تقریباً نوے ہزار روپے کا پیکج ہے میرے وہ اسلامی بھائی جو ان عاشقان رسول کو غوث پاک رضی اللہ حترانوں کے روزے کی زیارت کے لیے اور وہاں تو بہت ساری زیارات ہیں اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نمبرز دیکھیں گے تو اس پیکج میں اگر آپ بھی اپنا حصہ ملانا چاہیں یا کسی خوش تصیب کو بغداش شریف بھیجنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں باپا یہ جو ما شاء اللہ اسلام بھائی ہمارے یہاں سے ٹکٹ حاصل کرتے ہیں کوئی مدینہ شریف کا ٹکٹ تو اب بغداش شریف کے ٹکٹ بٹ رہے ہیں کوئی شکرانے میں اس سفر سے پہلے کوئی تربیت حاصل نہ کر لینی چاہیے جو وہاں جا کے مدنی کاموں کی بھی دھومیں مچائیں کیا پتہ یہ ابھی نیت کر لیں دام نکلنے سے پہلے اس نیت کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے نیت ایسی ہوگی نام نکلا نہیں نکلا وہ کرنا ہے جو نیت کی پاپا یہ بھی تو توفہ ہی ہے نا کاو کورس بھی تو چلیے سنیے دل خان کر سنیے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ سلیم بن جعفر 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 اے بغداد کے حسابر میرا سلام کہنا بغداد کے حسابر میرا سلام کہنا بغداد کے حسابر بغداد کے حسابر میرا سلام کہنا بغداد کے حسابر بغداد کے حسابر مرشد گلے لگا کر مرشد گلے لگا کر مرشد گلے لگا کر پھر بغداد بغداد کے حسابر 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 بغداد بغداد کے حسابر 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 تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گیل آج جاہاں سے آزم امداد کل ازمد دیوہ آساد کل دردینوں دنیا شاد کل دردینوں دنیا شاد کل جاہاں سے آزمد دیوہ تیرے ہاتھ میں امداد کل ازمد دیوہ آزاد کل تُو می تک سنو اپنے آفت سازوں کا تُو می تک سنو اپنے آفت سازوں کا تُو می تُو می تُو می تُو می پچھا جاؤں سے آسان امکاد کن از بلے غم آسان کن دردین و دنیا شاد کن یاد آس اعظم تردین و دنیا شاد کن یاد آس اعظم تردین و دنیا شاد کن امکاد کن از بلدین و دنیا شاد کن جو جو کھر رہا ہوں جو جو کھر رہا ہوں جو جو کھر رہا ہوں جو کھر رہا ہوں کہوں کیسے تیرے سیوہ آسان کن امکاد کن از بلے غم آسان کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یاد آس اعظم ترست کی نرداش ترد کی امکاد کن عز بلے غم آسان کن سامانے کے دکھ درد کی رل جوگوں کی سامانے کے دکھ درد کی رل جوگوں کی تیرے ہاتھ میں ہے دواء موسے آسم تیرے ہاتھ میں ہے دواء موسے آسم سبتی کا آلاتھا پہلے بھوڑوں میں بھوڑوں بھوڑی کا آلاتھا پہلے بھوڑوں میں بھوڑوں میں بھوڑوں میں ڈوبتوں کو پچا چاہوں سے سازا امداد کن از مل دے گا آزاد کن دردینوں دنیا شاد کن یا آس یا سہ درست گیر امداد کن ہسا ہے تابا ہی میں بیڑا ہوا ہسا ہے تابا ہی میں بیڑا ہوا سہارا سہارا نہ لگا دو سہارا موسے آزم سہارا نہ لگا دو سہارا موسے آزم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے موسے آزم سہارا ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا موسے آزم سہارا ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا موسے آزم سہارا میں بھائی رہا قرآن ہم نے جس واضاawl یا حوصے آزم ag consensus امن ام ام آزم ہم کھل ازواں دیوہ آزم دردینوں دنیا شاد کود یا واس یا زمزر اس کی رہی داد گل 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 کہے کسے جا کر خسر اپنے دل کی کہے کسے جا کر خسر اپنے دل کی سونے دولی تیرے سیوہاں سے آزا امتاب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد انشاء اللہ عز و جل اتوار دو چھبیس تقریبا دن میں دوپہر دو بچ کر چھبیس منٹ پر تقریبا نگران شورا مدنی مقالمہ فرمائیں گے جس کا موضوع ہے ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی مقالمہ اتوار دو چھبیس تقریبا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے انشاء اللہ عز و جل بپا آج تو آپ نے بہت سارے مدنی بھول عطا فرمائیں بپا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بپا آپ نے تو آج بہت سارے وصفوں سے رکھنے والوں کے وصفوں سے تو دور فرمائے ہوں گے مزار اور ہم نے دیکھا ہی کہ ہمارے پاس مدنی بہار آئیں اللہ کی رحمت سے اور جنہوں نے ایس ایم ایس کیے جس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کئیوں کے وصفوں سے الحمدللہ عز و جل دور ہوئے ساتھی ساتھ آپ نے مزارات شریف کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے مدنی پھول دیئے مزارات پہ چادر کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیئے اب آپ نے چادر کی ایک ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے اور اس کی تقسیم کاری کے حوالے سے بھی تو الحمدللہ ہمارا چونکہ دعوت اسلامی کے تحت بانوے جمع دو تقریباً چورانوے شعبہ جات الحمدللہ ہی عز و جل اپنی اپنی بسات کے مطابق سنتوں کی خدمت میں دین کی خدمت میں مصروف ہے تو ان میں ایک مزارات اولیاء کا بھی ہمارے پاس شعبہ ہے تو بپا ہم تو بزرگان دین کے عرص کے موقعوں پر بھی جاتے ہیں تو اب ایسے موقعوں پر ہمیں جو متولی ہوں ان کو یہ مدنی پھول دینے چاہیے کس انداز سے ہم یہ چیز پہنچائیں اور ان کی کیسے تربیت کریں اس حوالے سے بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں دراصل یہ ایسی باتیں کہ جس میں بولنے والے کا تھوڑا بوتی نیک ہے پیساؤ کے قد ہو اور سمجھانے کا ایک انداز ہو اور ہر مبلغ ایسا کر لے یہ ضروری نہیں ہے تو اس لئے مبلغ ان کو یہ باتیں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ توفیق دے مکتبت المدینہ کو اور اس کی وی سیڈی جاری ہو جائے تو متولی صاحب کو توفیق میں پیش کر دیں وہ مزار کے جو بھی انتظامی ہے ان کو ایک ایک توفیم دے دیں ان سے درخواست کریں کہ کوئی سننا ضرور اتنا کہہ کر یہ فارغ ہے اگر یہ ہوا سمجھانے جائیں گے یا بیان کریں گے تو لگتا ہے کہ وہ عوام دے ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہیں لڑا لڑی نہ کر دیں یہ سمجھانے سکیں گے بہت مشکل ہے کہ سمجھانے سکیں ہر بات ہر جگہ اثر انداز نہیں ہو سکتی قد ہوتا ہے شروع میں میرا کوئی وہ نہیں تھا لوگوں میں اتنا شہرہ یا کوئی نام بغیرہ نہیں تھا تو میں نے ایک جگہ نیو کراچی میں وہ داری کے بارے میں کہ داری منڈانا حرام ہے اور یہ کچھ بولا اس طرح اب وہ بعد میں جب اجتماع ختم ہو گیا تو ایک صاحب داری منڈے تھے بچھا رہے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے کوئی سا لگتا کہ شخصیت تھے وہ ایسے ناراستے ہو بولا انہوں نے کچھ اس طرح کہا شراب حرام جوا حرام خنزیر حرام یہ حرام وہ حرام داری منڈانا حرام داری منڈانا کس کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا کہا کتاب تو میرے بار اس وقت تو نہیں ہے وہ گھر پہ ہے ابھی دکھا میرے بار کالکہ ہے حرام میرے تو حالت خراب کر دی تھی اس لئے دوستہ میرا قد نہیں تھا قد سے مراد وہ شہرت نہیں تھی نام نہیں تھی ایسی عمر بھی نہیں تھی جیسے آپ میں عمر کا بھی ایک ایمپریشن ہوتا ہے جوان نہیں تھی مگنی چینل بھی نہیں تھا میرے پاس اب بھی ہو سکتا کچھ لوگ اب یہ آگے پیچھے یہ باتیں اپنے اپنے انداز میں بڑھائیں گے اس کو میری باتوں کو توڑ مرون کے پیش کریں گے تو اس سے بھی بعض لوگوں کو مسوسے بڑھ جائیں گے ناراض ہو جائیں گے تو اب اس کا تو حل کوئی نہیں ہے کم از کم مبلغین اگر یہ بیان کریں گے نا تو مجھے طرح ایک ہو مزاری جو انہوں کی حرکت میں آجائیں اور آہندہ بیان نہ کرنے دیں یا مارا ماری کر دیں یا کوئی حکم لگا دیں کہ تم مزاروں کے جا منکر ہو باہو ایدر سے تو مشکل نہ کری ہو جائیں اس لیے حکمت مومن کا گمشدہ خدانہ ہے مبلغین کو یہ باتیں نہیں کرنی ہے وہ اپنا وضوح نمازوں کی مشک کرواتے رہے جب یہ قریب آئیں گے یہ وی سیڈی سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذن بن جائے گا تو وی سیڈی جاری کریں اور یہ مزارت اولیاس کا لنگر اور رسائل کریں مدینہ مدینہ انشاءاللہ جاری کر سکتے ہیں اس کی تاریخ ابھی زنان کر دیں گے کب تک جاری کر دیں گے تو بھلے گا پھر جا کے مزاروں پر باٹیں باٹنے کی اجازت ہے خود بولنے کی اب انشاءاللہ اجازت دینے کی مجھ میں حمد نہیں ہے باہِ عبدالقادر بزارہ بیتا ہے باہِ عبدالقادر میں ہی ترقیب بنا لیتے ہیں باپا اسی ماہ میں ترقیب ممکن جی باپا اسی لیے کی دیکھ لیں چلیں تو پھر ان کو عدب لے لیں گے اگر آگئی تو کتنی خریدیں گے بہت دیر ہو جائے گی اس میں تک گئے ہوں گے بیچارے آہندہ انشاءاللہ عدب لیں گے لیکن آج جتنا حاضرین ناظرین ہوں گے وہ آہندہ ہفتے کو ہوں گے نہیں اس ہفتے کو مدنی مذاکرات ہو ہے انشاءاللہ لیکن زیادہ تعداد میں کمی آج بڑی ہاتھ ہے ماشاءاللہ بھی ترک وہ آپ کے فیضان مدینہ اول تاخیر ایسا لگتا ہے جو زبارہ ہوئے خچا خد جس کو بولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ سننے ہوں گے بپا بھی یہ لنگر غوثیہ بھی کھائیں گے مہے فاخر مہینہ شیخ عبدالقادر رب العاخر میں ہمارے حاج امین نے اعلان تو کر دیا بپا اس سیڈی کا نام اس کا نام کیا ہونا چاہیے بپا یہ بھی ایک کام ہے نام حصہوں کے بندہ اس کو سنے یہی دین میں اس طرح کا آرہا تھا کہ نام ہو پھر ابھی چونکہ بہت سنے سنا بھی ہوگا تو اس نے بہت سارے بتایا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا تو یہ کون سی سیڈی ہوگی جس میں یہ ہوگا نا تو مدینہ مدینہ ترقیب ہو جائے گی اگر نام کی بھی ترقیب ہوئی مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی موسیقی سلطانِ ولایت اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت دریابِ حکومت مدین دی باپا اور کوئی نام ذنبہ رہا ہے باپا یہ عرص کیسے منایا جائے وہ اتنا نئی شاہد اس کو پکڑیں گے اس کے بارے میں اس کو اپنے شاہد کم پرائے زیادہ سنیں گے اور انشاءاللہ اسوں کی وسوسوں کی کٹ ہو جائے گی باپا دوبارہ نام بتائیں باپا مائک اور اس کے بارے میں وسوسیں اور ان کا علاج ہے اور اس کے بارے میں وسوسیں اور ان کا علاج ہے سبحان اللہ مدینہ مدینہ اس طرح امید ہے کہ جو تذبذب ہوں گے نا مذبذبینہ بیندالک والے تو وہ بھی امید ہے کہ اس کو پکڑ لیں گے زیادہ سنیں گے دیکھیں تو یہ کیا رواب دیا ہے تاکہ ہم اس کا جواب الجواب دیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ان کے لیے بس سواب ثابت ہو اور یہ اس منانے والے ہو جائیں آمین انشاءاللہ اب یہ اسلامی بیند کے پر ٹی وی میں نے دیکھئے کہ میرے وسوسوں کی کٹ ہو گئی ہے باپا یہ نام تو ایسا ہے کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب کو ظاہرے کے حصے امیس کرنا اور یہ اکلتا نہیں ہے سب سستی بھی کرتے ہیں سمجھ سوچ کا نہیں بڑتا چند ایک نے دیکھو میں اپنے پچھلے مسوسوں سے توبہ کرتی ہوں میں نیت کرتا ہوں ہر سال گیارویں شریف مناؤں گا مدینہ مذاکرہ دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں یہ لکھا ہے زمزم نگر کے راشد بھائی مدینہ مذاکرہ کے برکت سے میرے تمام مسوسیں دور ہو گئے ہیں مدینہ تو لولیہ آکے کوئی ساجد بھائی ہیں ساجد ساللہ علیہ وسلم اٹھائیس ربیل آخر ماہ عبدالقادر کو ہونے والے مدینی مذاکرے میں انشاءاللہ عزوجل یہ وی سی ڈی جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ عزوجل اب جب کی دوڑی خرچی بچاؤ غریب ہو یہ لینا ہے اور جن کو وسوسے آتے ہیں ان تک پہنچانا ہے آپ کو سباب ملے گا اور یکم مار چوگی تو وہ تنخواہ لے کر جو نا بس مکتب پر آ جائے ہیں سبحاناللہ اور لنگرے رسائل ہمیں تیار ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بہت دن پہلے بتا دیا ہے فیر مطبولنا مبتانی دا پیسے گا سنائے ماشا صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ مقحمت مصطفیہ 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 جانے رحمت پیلا سلام شمع بھر میں عدایت پیلا خون سلام جی سہانی گھڑی چمچکا تیبا کا چاہت اس دل افروز سارت پیلا حنسا واعصی آزم ایمام متوقا واعصی آزم ایمام متوقا سلطانِ آلیاء کو سلطانِ آلیاء سے میرا سلام مرکہ گئے نا سلطانِ آلیاء کو ہمارا سلطانِ آلیاء سلطانِ آلیاء کو ہمارا سلام ہو سیدہ کے پیش شوا ہو ہمارا سلام ہو پیارے حسن حسین کے ہے دلبرے علی پیارے حسن حسین کے ہے دلبرے علی محبوبِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو محبوبِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو پھٹکے ہوں کو راستہ سیدھا دکھا دیا پھٹکے ہوں کو راستہ سیدھا دکھا دیا محبوبِ مصطفیٰ کو ہمارا سلطانِ آلیاء محبوبِ مصطفیٰ کو ہمارا سلطانِ آلیاء محبوبِ مصطفیٰ کو ہمارا سلطانِ آلیاء محبوبِ مصطفی سلطانِ آلیاء مصطفیٰ کو ہمارا سلاح خقے غزم ابانانان نوکع غوثِ عظمِ ایمان جلوہِ شانِ قدرہ خوصر میں جب ان کی آمد غوء دے جے سب اُل کی شاوخت پہلا مجھ سے خدمت کے خود سیکھر ہے ہارا جا مصطفیٰ جائے احمد پہلا فیضے سے جھن کے لاکھوں نمازی بنے فیضے سے جھن کے لاکھوں میمہ میں سرچے اُس امیر اہلِ سنتِ لاکھوں سلام اُس امیر اہلِ سنتِ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَطُوبُ عِلَيْكَ سُلْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَطُوبُ عِلَيْكَ سبحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ استغفرکا واتوبو الیک اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسناتا وفی الاخرہ حسناتا وقنا عذاب النار اللہم مما اسبحہ بیبی اللہم مما اسبحہ بیبی من نعمت او بیحد من خلقیك فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَى اللہُ عَلَى النَّبِجِ الْأُمِّ جِوَالِهِ صَلَى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللہ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تمام اسلام بہر سہن میں تشریف لے جائے لنگری غوثیہ کا اتمام ہے اور کھانیس محبوب کی سننا کی لے خدمہ دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے